بیوی لون کا سب سے امیر آدمی لیکھک زارج ایس کلاسن ہندی اوڈیوپک ڈوٹ کوم پرستاؤنا کسی دیش کی سمردی اس کے ناغریکوں پر نربر کرتی ہے یہ ہے پستک سفلتا کے بارے میں ہے سفلتا کا عارض ہے ہمارے پریاسوں اور یوگیتاؤں کے فلسورو ملنے والی اپلو دیاں ہماری سفلتا کی کونجی ہے اچت تیاری ہمارے کام ہمارے ویچاروں جتنے ہی بدھی مطاپورن ہو سکتے ہیں اور ہمارے ویچار ہمارے گیان جتنے ہی بدھی مطاپورن ہو سکتے ہیں خالی پرست کا علاج کرنے والی اس پستک کو آرثی گیان کی مارک درشکہ کہا گیا ہے دراصل یہی اس کا لکشہ ہے یہ ہے مہتو کانکشے لوگوں کو آرثیق سفلتا کا ایسا گیان دیتی ہے جس کی مدد سے بھی دھن حاصل کر سکتے ہیں اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ دھن کما سکتے ہیں آگے کے پرستوں میں ہم بیویلون میں چلیں گے جہاں دھن کے مولبوت سی داند وکسٹ کیے گئے تھے جنہیں آج دنیا بھر میں جانا اور مانا جاتا ہے لیکھ کیا ہے آشا کرتا ہے کہ اس پستک میں پاٹکوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ورادی کرنے ادھک ویتیہ سفلتا پانے اور مشکل ویتیہ سمشیہوں کے سمادھان کی پرنینا ملے گی دنیا بھر کے ہزاروں پاٹکوں نے اس کے بارے میں یہی رائے ویکٹ کی ہے لیکھ اک ان سبھی بزنس ایکزیکیوٹیوز کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے مطروں رشتے داروں کرمزاریوں اور سہی یوگیوں یہ پستک بڑی سنکھیا میں بانٹی ہے اس پستک کو سفل لوگوں نے پسند کیا کیونکہ یہ سفل لوگ بھی انہی سیدانتوں کی بدولت سفل بنے تھے بیویلون پراجین ویسو کا سب سے دولتمند شہر اس لیے تھا کیونکہ اس کے ناغرک بہت امیر تھے وہ دھن کا ملے سمجھتے تھے وہ دھن کو حاصل کرنے اسے بنائے رکھنے اور اس سے ادھک دھن کمانے کے دمدار آرثیق سیدانتوں پر عمل کرتے تھے ان سیدانتوں کی بدولت وہ دولتمند بن گئے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں جارج ایس کلاسن بیویلون کا سب سے امیر آدمی لے خک جارج ایس کلاسن ہندی اوڈیوکڈوکڈوٹکوم ادھیائے ایک امیر بننے کی اچھا بنجیر بیویلون میں رتھ بناتا تھا اس سمیہ وہ ہے اپنے گھر کے آہاتے کی دیوار پر اداس بیٹھا تھا وہ ہے اپنے خستا حال گھر اور آنگن کو اداسی سے دیکھ رہا تھا آنگن میں ایک رتھ ادھورہ پڑھا تھا بنجیر کی پتنی بار بار گھر کے باہری دروازے پر آ کر جھانک رہی تھی اپنی پتنی کے دیکھنے کے انداز سے وہ ہے سمجھ گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اسے جلدی سے رتھ پورا کر لینا چاہیے وہ ہے جانتا تھا کہ اس سمیہ اسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی بجائے ہتھوڑا چلانا چاہیے کولاڑی سے کانٹ چانٹ کرنا چاہیے پولیس اور پینٹ کرنا چاہیے پہیوں کے رم پر چمڑا چڑھانا چاہیے اور رتھ کو گھرہاک تک مہنچانا چاہیے تب ہی اسے امیر گھرہاک سے پیسے مل سکیں گے بہرحال سوگٹھت اور مانسل دے والا بنجیر دیوار پر السائی انداز میں بیٹھا رہا اس کا دماغ بہت مندگتی سے کام کر رہا تھا کچھ سمیہ سے اس کے من میں ایک ایسی الجن تھی جس کا اسے جواب نہیں مل رہا تھا یوکریٹس ندی کی اس گھاٹی میں سورج عام طور پر شولے برساتا تھا آج بھی یہ نرممتہ سے شولے برسا رہا تھا اس وجہ سے بنجیر کی بھو پر پسینے کے موطی چلچلا آئے تھے جو بہ کر اس کے سینے کے بالوں میں گم ہو گئے دور اسے سمرات کے محل کی اونچی دیواریں دکھائی دے رہی تھی پاس میں نلے آسمان کو چھوٹی بیل مندر کی منار تھی اتنی بھویتہ کی چھایا میں اس کا چھوٹا سا گھر تھا اس کے آس پاس کئی اور لوگوں کے بھی گھر تھے جن کی حالت اس کے گھر سے بھی جادہ خراب تھی بیویلون کا یہی ماحول تھا یہاں بھویتہ اور ملنطہ ساتھ ساتھ رہتی تھی یہاں پرچور دولت اور بے حد گریبی آس پاس رہتی تھی امیر اور گریب دونوں طرح کے لوگ شہر کی سرکشاتمک دیواروں کے بھیتر بینہ کسی یوجنا یا ویوستہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے بنجر کے پیچھے امیروں کے رتھ شور کر رہے تھے تاکہ جوتے پہنے بیاپاری اور ننگے پیر چل رہے بکھاری راستے سے ہٹ جائیں بہرحال جب پانی لانے والے گلام سڑک پر نظر آتے تھے تو انہیں راستہ دینے کے لیے امیروں کے رتھ نالیوں کی طرف ہٹ جاتے تھے وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ گلام سمرات کا کام کر رہے تھے ان سب کی پیٹ پر پانی کی بھاری مشکیں لدی تھی جو ہنگنگ گارڈن میں ڈالنے کے لیے لے جائی جا رہی تھی بنجر اپنی سمشہ پر سوچ ویچار کرنے میں اتنا خویا ہوا تھا کہ اس کے ویست سہر کے کولا حل کو نے تو سنا اور نے ہی اس کی طرف دھیان دیا اس کی تندرہ تب ہی ٹوٹی جب اسے ایک پریچت وادیا ینتر کی تانے سنائی دی اس نے پلٹ کر دیکھا کہ اس کا سب سے پکا دوست کوبی پاس میں کھڑا ہے کوبی سنگیتکار تھا اور اس سمیں اس کا سمویدن سیل چہرہ مسکر آ رہا تھا کوبی نے جھوک کر سلام کرتے ہوئے کہا دیوتا آپ پر مہربان ہو میرے اچھے مطر لیکن ایسا لگتا ہے کہ دیوتا آپ پر پہلے سے اتنے مہربان ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو محنت کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے آپ کی خوش قسمتی دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی سے میری بھی قسمت بدل جائے آپ کا پرس ضرور بھاری ہوگا کیونکہ اگر یہ سکھوں کی وجہ سے بھاری نہیں ہوتا تو آپ رتھ بنانے کا کام کر رہے ہوتے مہربانی کر کے آپ اپنے پرس میں سے دو سکھے نکال کر مجھے ادھار دے دیں میں آج رات کو سامند کی دعوت کے بعد ادھار چکا دوں گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس سے پہلے کہ آپ کا ادھار واپس لوٹائے گا منجر نے اداسی سے جواب دیا اگر میرے پاس دو سکھے ہوتے تو میں انہیں کسی کو بھی ادھار نہیں دیتا تمہیں بھی نہیں میرے سب سے پکے دوست اس کا کارن یہ ہے کہ وہ دو سکھے میری جندگی بھر کی دولت ہوتے میری پوری دولت کوئی بھی اپنی پوری دولت کسی کو ادھار نہیں دیتا بھلے ہی وہ ہے اس کا سب سے اچھا دوست ہی کیوں نہیں ہو کیا کوبی نے حیران ہو کر کہا تمہارے پرس میں ایک بھی سکھا نہیں ہے اس کے باوجود تم دیوار پر بط بنے بیٹھے ہو اس رت کو پورا کیوں نہیں کرتے تمہاری تیز بھوک کو شانت کرنے کے لیے بھوزن کہاں سے آئے گا تم ایسے تو نہیں تھے تم تو دن رات میں عناد کرتے تھے کیا کوئی چیز تمہیں دکھی کر رہی ہے کیا دیوتاؤں نے تم پر کوئی مصیبت لاد دی ہے یہ ہے مصیبت ضرور دیوتاؤں نے ہی لادی ہوگی بنجیر نے ہامی بھرتے ہوئے کہا سارا جھمیلہ ایک سپنے سے شروع ہوا تھا یہ ہے بے سر پیر کا سپنا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ میں امیر بن گیا تھا میرے بیلٹ سے کھنکھناتے سکھوں سے بھرا پرس لٹک رہا تھا اور میں بکاریوں کی طرف لابروائی سے سکھے اچھالتا جا رہا تھا میں چاندی کے سکھوں سے اپنی پتنی کے وستر اور اپنے لیے منچا ہی چیزیں خرید رہا تھا میرے پاس سونے کے سکھے بھی تھے اس لیے میں بھوشے کو لے کر آسوست تھا اور مجھے چاندی کے سکھے خرچ کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا میں بہت ہی سنتوشت کہ میں تمہارا وہی مہنتی مطر ہوں تم میری پتنی کو بھی نہیں پیچان سکتے تھے کیونکہ اس کے خوشی سے دمکتے چہرے پر جھریوں کا نام و نسان نہیں تھا ایک بار پھر سے اتنی ہی سندر اور خوش مجاز لگ رہی تھی جتنی ہماری شادی کے سمیہ لگتی تھی کوبی نے کہا سچمچ بہت بڑی ای سپنا تھا پرنطو اتنے اچھے سپنے کی وجہ سے تم دکھی ہو کر دیوار پر کیوں بیٹھے ہو کیونکہ جاگنے پر میں نے دیکھا کہ میرا پرس کھالی تھا میرے اندر ودرو کی بھاونا سلگنے لگی آؤ ہم اس بارے میں وستار سے بات کریں کیونکہ جیسا سمندری آتری کہتے ہیں ہم ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں بچمن میں ہم دونوں نے دھرم گروہوں سے ایک ساتھ شکشہ لی تھی کسورہ وستہ میں ہم نے ساتھ ساتھ موج مستی کی بڑے ہونے پر ساتھ ساتھ ہم دونوں گہرے مطر بن گئی ہم سنتوشت لوگوں کی طرح رہتے ہیں دن رات مہنت کر کے اور اپنی پوری کمائی کھرچ کرنے کے باوجود ہم سنتوشت رہے ہیں اتنے سالوں میں ہم نے بہت پیسہ کم آیا پرنتو ہمیں کبھی دولت کی خوشی کا جرابی احساس نہیں ہوا اس کے لیے ہمیں سپنوں کا سہرہ لینا پڑتا ہے اب میرے من میں یہ ہے وچار آتا ہے کہ کیا ہم گونگی بھیڑوں جتنے مرک ہیں ہم دنیا کے سب سے امیر شہر میں رہتے ہیں یاتری کہتے ہیں کہ اتنی دولت دنیا میں اور کہیں نہیں ہے ہمارے آس پاس بے شمار دولت بکھری پڑی ہے پرنتو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے دوست آدھی جندگی کڑی محنت کرنے کے بعد بھی تمہارا پرس کھالی ہے اور تم مجھ سے کہتے ہو مہربانی کر کے آپ اپنے پرس میں سے دو سکھے نکال کر مجھے ادھار دے دیں میں آج رات کو سامند کی دعوت کے بعد ادھار چکا دوں گا اس کا میں کیا جواب دیتا ہوں کیا میں یہ کہتا ہوں یہ رہا میرا پرس جس میں سے جتنے سکھے چاہو کسی کسی نکال لو نہیں اس کے بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا پرس بھی تمہارے پرس کی طرح ہی کھالی ہے آخر اس کی کیا بجائے ہے ہمارے پاس دھن ٹکتہ کیوں نہیں ہے ہم سمپتی کیوں نہیں جوڑ پاتے ہیں ہم اتنا ہی کیوں کما پاتے ہیں تاکہ ہم جندہ رہ سکیں اور ہمارے بھوجن تتہا وستروں کی مول بہت جرورتیں ہی پوری ہو سکیں بنجر نے کہا اور اس بارے میں بھی سوچو کہ ہمارے بیٹے بھی ہمارے ہی پچینوں پر چل رہے ہیں کیا وہ اور ان کے پتر بھی اس سونے کی نگری میں ہماری ہی ترہ گریب رہیں گے کیا انہیں بھی بکری کے دودھ اور دلیے سے پیٹ بھرنا پڑے گا کوبی نے حیران ہو کر کہا بنجر ہماری دوستی کو اتنے سال ہو چکے ہیں پرنطو تم نے پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی اب تک میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا سوبہ ہوتے ہی میں کام میں جھٹ جاتا تھا اور اندیرہ ہونے تک جھٹا رہتا تھا میں نے اپنی محنت سے دنیا کے سب سے شاندار رت تیار کیے مجھے آشا تھی کہ میرے بہترین کام کو دیکھ کر دیوتا کسی دن خوش ہو ہوں گے اور مجھے امیر بننے کا آشیرواد دیں گے اب مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے اس لئے میرا دل اداسہ ہے میں امیر بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جمین ہو مویشی ہو سندر کپڑے ہو اور پیسوں سے بھرا پرس ہو ان چیزوں کو پانے کے لئے میں ڈٹ کر محنت کرنے کو تیار ہوں ان چیزوں کو پانے کے لئے میں اپنی پوری یوگتہ اور کشمتہ سے محنت کرنے کو تیار ہوں پرنتو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری محنت کا مجھے اچت پوروسکار ملے میں ایک بار پھر تم سے پوچھتا ہوں آخر کیا بات ہے دنیا میں اتنی ساری اچھی چیزیں ہیں پرنتو وہ ہمیں کیوں نہیں مل سکتی ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنی منسہ ہی چیزیں خرید سکیں کوبی نے جواب دیا کاش مجھے اس سوال کا جواب پتا ہوتا میں بھی اتنا ہی اسنتوشت ہوں جتنے کی تم سنگیت بجا کر میں جتنا بھی کماتا ہوں تتکال خرچ ہو جاتا ہے میرے پریوار کو بھوکوں مرنے کی نووت نہ آئے مجھے اکثر اس کی یوزنہ بنانا پڑتی ہے میرے دل میں ایک پرول اچھا بہت سمیسے ہے میں ایک ایسا وادیا ینتر خریدنا چاہتا ہوں جس سے میں اپنے من میں تیر رہی سنگیت کی دونوں کو سچمچ باہر نکال سکوں ایسا وادیا ینتر خریدنے کے بعد میں اتنا بہترین سنگیت بجا سکتا ہوں جو سمرات نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا اس طرح کا وادیا ینتر تمہارے پاس ہونا چاہیے بیبی لون میں تم سے زیادہ مدھر سنگیت کوئی نہیں بجا سکتا ہے نے صرف سمرات بلکہ دیوتاوی خوش ہوگے پرنتو تم اسے خرید ہوگے کیسے ہم دونوں تو سمرات کے گلاموں جتنے گریب ہیں گھنٹی کی آواز سن رہے ہو وہے دیکھو سمرات کے گلام آ گئی ہے اس نے پسینہ پسینہ ہو رہے اندننگے بستیوں کو دیکھا جو ندی سے پانی لا رہے تھے اور سنکری سڑک پر بوز لاد کر چل رہے تھے پانچ گلام ایک ساتھ چل رہے تھے اور ہر ایک کی پیٹ پر پانی کی بھاری مشک کا بوز لادہ تھا جو آدمی سب سے آگے چل رہا تھا اس کا شریر کتنا سگٹھت ہے کوبی نے سب سے آگے گھنٹی لے کر چلنے والے ویکتی کی طرف پر مشک نہیں تھی ساپ نظر آتا ہے کہ وہے اپنے دیس میں پرتشتیت آدمی رہا ہوگا بنجر نے سہمت ہوتے ہوئے جواب دیا ان گلاموں میں جیدہ تر لوگ ہماری طرح ہے لمبے اور گورے گلام اتری دیسوں کے ہیں ہنس مک ایس ویت دکشن کے ہیں اور ناٹے بھورے گلام آس پاس کے دیسوں کے ہیں سبھی گلام ایک ساتھ ندی سے بگیچے تک اور بگیچے سے ندی تک آتے جاتے ہیں یہ لوگ دن بھر سال بھر یہی کام کرتے ہیں ان کے جیون میں سک نہیں ہے نئے ہی سک ملنے کی جرابی آشا ہے وہ بھوچے کے بستر پر سوتے ہیں گھٹیا آناز کا دلیا کھاتے ہیں بیچارے گلاموں پر ترس کھاؤ کو بھی مجھے بھی ان پر ترس آتا ہے پرنتو تمہاری باتوں سے میں سمجھ گیا ہوں کہ ہماری حالت بھی انہی جیسی ہے حالانکہ پہلے میں خود کو ستنتر مانتا تھا یہ ہے سچ ہے کو بھی حالانکہ یہ ہے ویچار سکھد نہیں ہے ہم یہ ہے نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی ہر دن ہر سال گلاموں جیسے جندگی جیئے کام کرنا کام کرنا اور کام کرنا اور اس کے بعد بھی کوئی پرگتی کوئی ترقی نہیں ہونا کو بھی نے پوچھا کیا ہم یہ ہے پتہ نہیں لگا سکتے کہ امیر لوگ امیر کیسے بنتے ہیں اس کے بعد شاید ہم بھی اسی طریقے پر چل کر امیر بن سکیں اگر کوئی وقتی دولت کا رہشے جانتا ہو اور وہے ہمیں بتا دے تو شاید ہم بھی اس رہشے کو سیکھ سکتے ہیں بنجر نے سوچتے ہوئے جواب دیا کوبی نے سجاؤ دیا آج ہی مجھے اپنا پورانا مطر ارکاد دکھا تھا وہے اپنے سنیرے رت پر سوار تھا اس نے مجھے دیکھ کر اندیکھا نہیں کیا جس طرح باقی امیر لوگ کرتے ہیں اس کے بجائے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف ہلایا تاکہ سب لوگ یہ دیکھ لیں کہ وہے سنگیتکار کوبی کا مسکرہ کر عویوادن کر رہا ہے بنجر نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ارکاد بیویلون کا سب سے امیر آدمی ہے کوبی نے جواب دیا اتنا امیر کہ سمرات بھی کھ جانے کے لیے سمیہ سمیہ پر اس کی مدد لیتا رہتا ہے بنجر بیچ میں بول پڑا اتنا امیر اگر وہے مجھے کہیں رات میں اندھیرے میں مل جائے تو مجھے ڈر ہے کہ میرا ہاتھ اس کے موٹے پرس پر نہیں چلا جائے کوبی نے جڑکتے ہوئے کہا بکواس انسان کی دولت اس کے پرس میں نہیں ہوتی اگر پرس میں لگاتار دھنے آئے تو موٹے سے موٹا پرس بھی جلدی ہی کھالی ہو جائے گا ارکاد کی آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ وہے کتنا بھی دل کھول کر کھرچ کرے اس کا پرس ہمیشہ بھرا رہتا ہے آمدنی ہی تو سب سے بڑی بات ہے بنجر بولا میں چاہتا ہوں کہ میرے پرس میں بھی آمدنی آتی رہے بھلے ہی میں دیوار پر بیٹھا رہوں یا دور دیسوں کی یاترہ کرنے چلا جاؤں اکرم کو معلوم تھا کہ آمدنی کیسے بڑھا ہی جا سکتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہے میرے جیسے مند بودھی ویکتی کو یہ بات سبستتہ سے سمجھا سکتا ہے کوبی نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے پتر نوماجر کو یہ گیان دیا تھا اس کے بعد نوماجر نینیوہ گیا اور اپنے پتا کی ساہتہ کے بنا ہی بہت امیر بن گیا کوبی تم نے ایک بہت بہترین ویچار دیا ہے بنجر کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمکنے لگی اچھے مطر کی سمجھداری بھری سلام مفت میں ملتی ہے اور ارکاد ہمیشہ ہمارا اچھا مطر رہا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے پرس کھالی ہے ہماری گریبی اب ہمیں نہیں روک سکتی ہے ہم سونے کی نگری میں گریبوں کی طرح رہتے رہتے تنگ آ چکے ہیں ہم امیر بننا چاہتے ہیں آؤ ارکاد کے پاس چل کر اس سے یہ سیکھیں کہ ہم اپنی آمدنی اور دولت کیسے بڑھا سکتے ہیں تم نے میرے دل کی بات کہہ دی تمہاری باتوں سے میرے مند میں ایک نیا ویچار آیا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ہم کبھی بھی امیر کیوں نہیں بن پائے سچ تو یہ ہے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی امیر بننا ہی نہیں چاہا تمہارا لکشہ یہ تھا کہ تم بیبلون کے سب سے مضبوط رتھ بناوگے اور تم لگن سے اس دیسہ میں محنت کر رہے تھے تم نے اپنے سروس ریسٹ پریاس اس لکشہ کو سمرپیت کر دیئے اس لئے تم اس کام میں سفل ہوئے میرا لکشہ بہترین سنگیتکار بننا تھا اور میں نے اس دیسہ میں محنت کی انتطہ میں اپنے لکشہ تک پہنچنے میں سفل ہوا جن لکشوں کی دیسہ میں ہم نے محنت کی ان تک پہنچنے میں ہمیں سفلتا ملی دیوتاؤں کو اس تیتے میں یوں ہی چلنے میں کوئی دکت نہیں ہے بھوکتے سورج کی کرن دکھ رہی ہے یہ ہمیں آمنتریت کر رہی ہے کہ ہم امیر بننے کا طریقہ سیکھیں اگر ہم امیر بننے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو ہماری ساری اچھائیں چھٹکی بجاتے ہی پوری ہو جائیں گی بنجر نے آگرہ کیا ہم آج ہی ارکاد کے پاس چلتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے بچپن کے اس دوست کو بھی لے چلیں گے جس کا حال بھی ہماری طرح ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ارکاد کے گیان کا لاب اٹھائیں بنجر تم ہمیشہ اپنے مطروں کا بہت خیال رکھتے ہو اس لیے تمہارے اتنے سارے مطر ہیں تم جیسا کہتے ہو ہم ویسا ہی کریں گے ہم آج ہی چلیں گے اور اپنے بچپن کے مطروں کو بھی لے چلیں گے دھنے واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے دو بیویلون کا سب سے امیر آدمی پراشن بیویلون میں کبھی ارکاد نام کا بہت امیر آدمی رہتا تھا اس کی اپار دولت کے چرچے دور دور تک فیلے تھے اس کے علاوہ اس کی ادھارتہ بھی مشہور تھی وہے دل کھول کر دان دیتا تھا اور پروپکار کے کام کرتا تھا وہے اپنے پریوار کے پرتی ادھار تھا اور کھولے آج سے کھرچ کرتا تھا پھر بھی ہر سال وہے جتنا کھرچ کرتا تھا اس کی دولت اس سے زیادہ تیجی سے بڑھ جاتی تھی اس کے بچپن کے مطروں نے ایک دن اس کے پاس آ کر کہا ارکاد تم ہم سے زیادہ خوش کشمت ہو تم بیویلون کے سب سے امیر آدمی بن گئے ہو جبکہ ہم مشکل سے گزارہ کر پا رہے ہیں تم بہترین کپڑے پہنتے ہو اور بہترین بوزن کا آنند لے سکتے ہو جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پریوار کو بھرپیڑ بوزن اور تن رکھنے کو کپڑا مل جائے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے پرنتو کبھی ہم ایک جیسے پرنتو کبھی ہم ایک جیسے تھے ہمیں ایک ہی ادھیاپک نے پڑھایا ہے ہم ایک ساتھ کھیلے ہیں پڑھائی یا کھیل میں تم ہم سے آگے نہیں تھے اور اس کے بعد بھی کئی سال تک تمہاری حالت ہم سے بہتر نہیں تھی جہاں تک ہم جانتے ہیں تم نے ہم سے زیادہ کڑی محنت بھی نہیں کی پھر ایسا کیوں ہے کہ قسمت تم پر مہربان ہو گئی اور اس نے تمہیں جندگی کی ساری خوشیاں دے دی جبکہ اس نے ہمیں نظر انداز کر دیا حالانکہ ہم بھی تمہارے ہی جتنے حق دار تھے اس پر ارکار نے کہا اگر تم لوگوں کو پیسے کی دکت آ رہی ہے تو اس کا کارن یہ ہے کہ یا تو تم دولت اکٹھی کرنے کے نیموں کو نہیں جان پائے ہو یا پھر تم اس کا پالن نہیں کرتے ہو قسمت ایک ایسی دشت دیوی ہے جو کسی کا وستائی روپ سے بھلا نہیں کرتی ہے جس پر بھی یہ بینا محنت کے دھنکی برسات کر دیتی ہے وہے لگ بگ ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے اس کی مہربانی کے بعد انسان بے تہاشا کھرچ کرنے لگتا ہے اور کچھ ہی سمیہ میں ساری دولت گواں بہتا ہے دولت تو چلے جاتی ہے پرانتو اس کے اندر بہت سی اچھاؤں کی بھوک باقی رہ جاتی ہے جنہیں سنتوشت کرنے کا اب اس کے پاس سادن نہیں ہے جن لوگوں پر قسمت مہربان ہوتی ہے ان میں سے کئی کنزوس بن جاتے ہیں اور اپنی دولت کو سیند کر رکھتے ہیں وہے خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہے جانتے ہیں کہ اگر ان کی دولت چلی گئی تو اس کے بعد ان میں دولت کمانے کی یوگیتہ نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں چاروں اور ڈاکوں کا ڈربی ستاتا ہے اس طرح ان کی جندگی کھوکلی اور کشٹکاری ہو جاتی ہے شاید ایسے لوگ بھی ہوں گے جو محنت کے بینا کمائی دولت کو لے کر اسے بڑھا لیں اور سکھی ناغری کے روپ میں جیون جیئے پرانتو ایسے لوگ بہت کم ہوں گے میں نے آج تک ایسے کسی وقتی کو نہیں دیکھا ہے حالانکہ میں نے اس بارے میں کئی افوائیں جرور سنی ہے اگر تم لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہو تو اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کے بارے میں سوچو جنہیں وراثت میں اچانک دولت ملی تھی کیا ایسا ہی نہیں ہوتا ہے اکراد کے مطروں نے سوکار کیا کہ جن لوگوں کو وراثت میں دولت ملی تھی ان کے بارے میں یہ سچ تھا پرانتو مطروں نے ارکاد سے کہا کہ وہ اپنی دولت مند بننے کی کہانی وستار سے بتائی اس کے جواب میں ارکاد بولا اپنی جوانی میں میں نے اپنے چاروں طرف سکھ اور سنتوشتی دینے والی بہت سی اچھی چیزیں دیکھی اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا کہ دولت ان سب کی شکتی کو بڑھا دیتی ہے دولت میں شکتی ہوتی ہے دولت ہو تو بہت سی چیزیں سمبھو ہے آپ اپنے گھر کو سب سے مہنگے سامان سے سزا سکتے ہیں آپ دور دیسوں کے یاترہ کر سکتے ہیں آپ دور کے دیسوں کے جائکے دار وینجنوں کا سواد چک سکتے ہیں آپ سونار اور جہوری سے آبوشن کھلید سکتے ہیں آپ ایشور کے بھوی مندر بنوا سکتے ہیں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انیک ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے اندریوں کا آنند تتہ آتما کو سکھ ملے اور جب مجھے ان سب باتوں کا احساس ہوا تو میں نے یہ سنکلپ کیا کہ میں جندگی کی تمام اچھی چیزیں حاصل کر کے رہوں گا میں ان لوگوں جیسا نہیں بنوں گا جو دور کھڑے رہتے ہیں اور سکھی لوگوں سے ارشا کرتے ہیں میں سستے کپڑوں سے سنتوشت نہیں رہوں گا جن میں لوگ سممان جنگ دکھنے کی کوسس کرتے ہیں میں گریب آدمی کی جندگی سے سنتوشت نہیں رہوں گا اس کے ویگریت میں بہترین چیزوں کے اس جسن میں خود کو ایک سمانی تتیتھی پاؤں گا جیسا تم لوگ جانتے ہو میرے پتا ایک چھوٹے بیاپاری تھے اور ہمارا پریبار بڑا تھا اس لیے مجھے ویراثت میں کچھ ملنے کی جرہ بھی امید نہیں تھی جیسا تم لوگوں نے کہا مجھ میں تیور بودھی یا ویسے سیوگیتہ بھی نہیں تھی اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اپنی اچھا پوری کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے سمیں اور گیان کی چرورت ہے جہاں تک سمیں کا سوال ہے یہ سب کے پاس پرچورتہ میں ہوتا ہے تم سب کے پاس دولتمند بننے کے لیے کافی سمیں تھا جسے تم نے برباد کر دیا تم لوگوں کے انسار تمہارے پاس سمپتی کے نام پر صرف تمہارے پریوار ہیں جو سچمچ گروہ کرنے لائک ہیں جہاں تک گیان کا سوال ہے تمہیں یاد ہوگا ہمارے بدھیمان ادھیاپک نے ہم سب کو یہ بتایا تھا کہ گیان دو طرح کا ہوتا ہے ایک طرح کا گیان وہ ہے جو ہم سیکھتے اور جانتے ہیں اور دوسری طرح کا گیان یہ پرشکشن ہے کہ ہم اس چیز کا پتہ کیسے لگائیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں اس لیے میں نے یہ پتہ لگانے کا فیصلہ کیا کہ دولت کا سنگریک کیسے کیا جا سکتا ہے میں نے یہ سنکلپ کیا کہ اس کا طریقہ معلوم ہوتے ہی میں دولت کا سنگرہ کرنے میں چھوٹ جاؤں گا اور اس کام کو اچھی طرح کروں گا سمجھداری اسی میں ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک جندگی کا آنند لیں کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں پریابت دکھ ملیں گے مجھے ریکورڈ روم میں نکل نویش کا کام مل گیا میں ہر دن کئی گھنٹوں تک مٹی کے ٹیبلیٹس پر محنت سے لکھتا رہا مہینوں مہنت کرنے کے باوجود میں دولت کے نام پر کچھ بھی اکٹھا نہیں کر پایا بھوچن کپڑے دیوتاؤں کے پراششت اور نیزانے کی اتنی چیزوں پر میری ساری کمائی کھرچ ہو جاتی تھی لیکن اس کے باوجود میرا سنکلپ کم نہیں ہوا پھر ایک دن شاوکار الگے میس سٹی ماسٹر کے گھر آئے انہوں نے نوے نیم کی نکل مانگی اور مجھ سے کہا مجھے یہ دو دن میں چاہیے اور اگر یہ کام اس سمیہ تک پورا ہو گیا تو میں تمہیں تامبے کے دو سکھے دوں گا میں نے مہنت کی پرنتو وہیں نیم لمبا تھا اور جب الگے میش آئے تو کام ادھورہ پڑا تھا وہ ناراج ہو کر بولے کہ اگر میں ان کا گلام ہوتا تو وہ میری کھال ادیڑ لیتے بہرال میں جانتا تھا کہ سٹی ماسٹر انہیں مجھبر ہاتھ نہیں اٹھانے دیں گے اس لیے مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا میں نے ان سے کہا الگے میش آپ بہت امیر آدمی ہے مجھے بتائیں کہ میں بھی امیر کیسے بن سکتا ہوں اگر آپ ایسا کرنے کا وائدہ کریں تو میں ساری رات مردہ پتر لکھوں گا اور سورج اگنے تک آپ کا کام پورا ہو جائے گا وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے تم بہت ہی دوساسی ہو پرنتو مجھے یہ سودا منجور ہے میں پوری رات لکھتا رہا حالانکہ میری کمر میں درد ہو رہا تھا تیل کی بدبو سے میرا سر گھوم رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا لیکن جب وہ صبح آئے تو نیم کی پوری نکل تیار ہو چکی تھی پھر میں نے ان سے کہا اب آپ اپنا وائدہ پورا کریں وہ دیالوتا سے بولے تم نے سودے کا اپنی طرف والا حصہ پورا کر لیا ہے بیٹے اور میں اپنا حصہ پورا کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں وہ سب باتیں بتاؤں گا جو تم جاننا چاہتے ہو کیونکہ میں بڑا ہو رہا ہوں بڑے لوگوں کو موں چلانا اچھا لگتا ہے جب یوک بڑے لوگوں کے پاس سلا لینے جاتے ہیں تو انہیں انوبہو سے حاصل گیان ملتا ہے پرندو اکثر یوک یہ مان لیتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے پاس جو گیان ہے وہ ہے گجرے جمانے کا گیان ہے اور ورطمان میں اس سے کوئی لاب نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ اس گیان کا لاب نہیں اٹھاتے ہیں مگر ایک بات ہمیسا یاد رکھنا آج جو سورج چمک رہا ہے وہ ہے وہی سورج ہے جو تمہارے پتا کے جمانے میں چمکتا تھا اور یہ سورج تب بھی چمکتا رہے گا جب تمہارے ناتی پوتے اس دنیا سے چلے جائیں گے انہوں نے آگے کہا یوکوں کے وچار ان دھونکیتوں کی طرح ہوتے ہیں جو اکثر آسمان کو چمکدار بنا دیتے ہیں جبکہ بڑھاپے کا گیان ستاروں کی طرح ہوتا ہے جن کی چمک میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اس لیے سموندری یادرہ کرنے والے لوگ ستاروں کے آدھار پر اپنی دیشانے دھارید کرتے ہیں دھوم کے توں کے آدھار پر نہیں میرے شبدوں کو اچھی طرح سے گانٹ باند لو کیونکہ اگر تم میری باتوں میں چھپی سچائی کو سمجھ نہیں پاؤگے تو تمہیں لگے گا کہ تمہاری رات بھر کی محنت بیکار چلی گئی پھر انہوں نے اپنی موٹی بوہوں کے نیچے سے مزور تیکھی نگاہ ڈالی اس کے بعد وہ دھیمے پرنتو ششک لہجے میں بولے میں دولت کی رہا پر تب پہنچا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی کمائی کا ایک حصہ خود رکھوں گا اگر تم بھی ایسا ہی کرو تو تم بھی دولت کی رہا پر پہنچ جاؤگے پھر وہ میری طرف پینی نگاہ سے دیکھتے رہے پر بولے کچھ نہیں میں نے پوچھا بس اتنا ہی انہوں نے جواب دیا بھیر چرانے والے کی سور کو ساہوکار میں بدلنے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا میں نے پوچھا پرنتو میں جتنا کماتا ہوں وہے سب میں ہی تو رکھتا ہوں کیا یہ سچ نہیں ہے انہوں نے کہا بلکل نہیں ہے کیا تم درجی کو پیسے نہیں دیتے ہو کیا تم موچی کو پیسے نہیں دیتے ہو کیا تم بوزن پر خرچ نہیں کرتے ہو کیا تم بیبلون میں بینا خرچ کیے جندہ رہ سکتے ہو تمہاری پیچھلے مہینے کی کمائی کہاں ہے اور پیچھلے سال کی کمائی بھی مرک تم باقی سب کو پیسے دیتے ہو پرنتو خود کو نہیں دیتے ہو بیوکو تم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مہنت کرتے ہو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تم گلام بن جاؤ اور مالک تمہاری مہنت کے بدلے میں تمہیں کھانے تتہ پہنے کو دے دے اگر تم اپنی کمائی کا دسویں حصہ اپنے پاس رکھو گے تو تمہارے پاس دس سال میں کتنی دولت جمع ہو جائے گی اس لیے میں نے تتکال جواب دیا میری ایک سال کی آمدنی کے برابر وہے بولے تمہاری بات آدھی سچ ہے دیکھو تم جو بھی سورن مدرہ بچاتے ہو وہے تمہاری گلام بن کر تمہارے لیے کام کرتی ہے یہ سورن مدرہ جتنے بھی تامبے کے سکے کماتی ہے وہے سب اس کی سنتانے ہیں اور وہے بھی تمہارے لیے دھن کما سکتے ہیں اگر تم دولتمند بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بچت کا نبیش کرنا چاہیے تاکہ تمہاری بچت اور اس کی سنتانے دھن کمائیں اور تمہیں تمہاری منچا ہی دولت پر دان کریں انہوں نے آگے کہا تمہیں شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ میں تمہاری رات بھر کی محنت کے بگلے میں تمہیں غلط سلاہ دے رہا ہوں پرندو یقین کرو میں تمہیں ہزار گناہ زیادہ بگتان کر رہا ہوں بسرتے تم میں میری باتوں کے پیچھے چھپی سچائی کو سمجھنے کی بدھی ہو اپنی کمائی کا ایک حصہ خود رکھو چاہے تمہاری کمائی کتنی ہی کیوں نہ ہو تمہیں اس کے دسویں حصے یعنی دس پرتیسط سے کم نہیں بچانا چاہیے تم اس سے جتنا زیادہ بچا سکتے ہو بچالو سب سے پہلے خود کو بگتان کرو بچی ہوئی کمائی میں اپنا کھرچ چلاو درجی اور موچی سے اتنا سامان مت کری دو کہ تم اپنی بچی ہوئی آمدنی میں سے اس کا بگتان نہ کر پاؤ اس کے علاوہ تمہیں بچی ہوئی کمائی میں سے ہی بھوزن پروپکار اور ایسور کے پریشت کے لیے بھی کھرچ کرنا ہوگا پیڑ کی طرح ہی دولت بھی ایک چھوٹے سے بیج سے اگتی ہے تمہارے دوارہ بچایا گیا تامبے کا پہلا سکھا وہ ہے بیج ہے جس سے تمہاری دولت کا پیڑ اگے گا جتنی جلدی تم یہ بیج بود ہوگے پیڑ اتنی ہی جلدی اگے گا تم جتنی نشٹہ اور نیرنترتہ سے اس پیڑ میں اپنی بسط کا پانی سنچ ہوگے اتنی ہی جلدی تم اس کی چھاؤں کے نیچے آرام کر سکوگے یہ ہے کہہ کر انہوں نے اپنے مردہ پتر اٹھائے اور چلے گئے میں نے ان کی سلاہ پر کافی سمیہ تک ویچار کیا اور وہ ہے مجھے ترک پون لگی اس لیے میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا جب بھی میں کچھ کماتا تھا تو تامبے کے دس چکوں میں سے ایک نکال کر الگ رکھ دیتا تھا اور عجیب بات یہ ہے تھی کہ مجھے کھر چلانے میں پہلے سے زیادہ دکت نہیں ہوئی مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا اور میں اپنی آمدنی کے دسویں حصے کے بینا ہی گزارا کرنے لگا دھیرے دھیرے میری بچت کاکار بڑھنے لگا اپنی بڑتی بچت کو دیکھ کر میرا من للچاتا تھا کہ میں اسے کھرچ کر کے ویپاریوں سے اچھی اچھی چیچیں خرید لوں جو اونٹوں اور جہاجوں سے فینیسیانس کے دیش سے آتی ہے پرنتو میں نے سمجھداری سے کام لیا اور ایسا نہیں کیا ایک سال بعد الگیمش دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹے تم نے پچھلی سال جتنا کم آیا ہے کیا تم نے اس کا کم سے کم دسویں حصہ اپنے لئے بچایا ہے میں نے گھرو سے جواب دیا ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے انہوں نے مسکر آ کر کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور تم نے اس پیسے کا کیا کیا میں نے اسے ایٹ بنانے والے ازمر کو دے دیا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہے دور دیشوں کی یترہ کرنے جا رہا ہے اور وہے ٹائر سے میرے لئے فینش انیا کے دلو رتن خرید لائے گا اس کے لوٹنے کے بعد ہم ان رتنوں کو جیدہ قیمت پر بیچ کر منافع کمائیں گے اور منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے وہے گرہ کر بولے ہر مرک اپنی ہی گلتی سے سکھتا ہے پرنتو تم نے رتنوں کے بارے میں ایٹ بنانے والے پر بھروشہ کیوں کیا کیا تم بریڈ بنانے والے سے جوتس کی بہوشہ وانی پوستے ہو نہیں اگر تم میں جرابی بوتی ہے تو تم اس کے لئے جوتسی کے پاس جاتے ہو تمہاری پوری بچت اب چلی گئی ہے بیٹے تم نے اپنی دولت کے پیر کو جڑ سے اکھار دیا ہے پرنتو تم اسے دوبارہ بوسکتے ہو دوبارہ کوشش کرو اور اگلی بار اگر تمہیں رتنوں کے بارے میں صلاح کی ضرورت ہو تو جہوری کے پاس جانا اگر تمہیں بھیڑوں کے بارے میں سچائی جاننا ہو تو گڑریے کے پاس جانا صلاح ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ مفت میں بانتے ہیں پرنتو اس بارے میں سترک رہنے کی ضرورت ہے وہی صلاح مانو جو ماننے یوگیہ ہو جو ویکتی اپنی بچت کے بارے میں انوہوہین ویکتیوں سے صلاح لیتا ہے وہ ہے غلط صلاح کے کارن اپنی بچت کما دیتا ہے اتنا کہہ کر وہ چلے گئے اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کیونکہ بدماج فینیشین نے ازمر کو رتنوں کی طرح دکھنے والے کانچ کے سستے ٹکڑے پکڑا دیئے پرنتو جیسا الگے مش نے مجھ سے کہا تھا میں نے دوبارہ اپنی کمائی کا دسوان حصہ بچایا اب میری بچت کرنے کی عادت پڑ چکی تھی اس لئے یہ کام مشکل نہیں تھا ایک سال بعد الگے مش پھر سے نکل نویشوں کے کمرے میں آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے ہمارے پچھلی ملاقات کے بعد تم نے کتنی ترقی کر لی ہے میں نے جواب دیا میں نے خود کو بکتان کیا ہے اور اپنی آمدنی کا دسوان حصہ بچایا ہے میں نے اپنی بچت ڈھال بنانے والے آگر کو کانسہ کھردنے کے لیے دے دی ہے وہے مجھے ہر چوتھے مہینے بیاز دیتا ہے یہ ہے تم نے اچھا کیا پرنتو یہ ہے تو بتاؤ تم اس بیاز کا کیا کرتے ہو میں اس سے بہترین جسن مناتا ہوں میں شہد بہترین شراب اور کیک کا لطھ اٹھاتا ہوں میں نے ایک لال جیکٹ بھی کھرید لی ہے اور جلدی ہی میں سواری کرنے کے لیے ایک کھچر بھی کھریدنے والا ہوں اس پر الگے میں شہاں سے تم اپنی بچت کی سنتانوں کو کھا رہے ہو پھر تم یہ ہے امید کیسے کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کام کریں گی اور پھر ان کی سنتانیں کیسے ہوں گی جو تمہارے لیے کام کر سکیں سب سے پہلے سکھوں کے گلاموں کی سینہ بناو اس کے بعد تم بنا پستائے بہترین جسن منا سکتے ہو اتنا کہہ کروے چلے گئی اس کے بعد میں نے انہیں دو سال بعد دیکھا بڑھاپے کے کارن ان کے چہرے پر چھوڑیاں پڑ چکی تھی اور ان کے کندے جھک گئی تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا ارکاد کیا تمہیں وہدولت مل چکی ہے جس کا تم نے سپنا دیکھا تھا میں نے جواب دیا اتنی تو نہیں ملی جتنی میں چاہتا تھا پرنتو میرے پاس کچھ سمپتی جمع ہو گئی ہے یہ سمپتی بیاز کماتی ہے تطھا اس کا بیاز اور بیاز کماتا ہے اور کیا تم اب بھی اینٹ بنانے والوں سے سلا لیتے ہو میں نے جواب میں کہا اینٹوں کے بارے میں وہ اچھی سلا دیتے ہیں یہ سن کر وہ بولے ارکاد تم نے میرے سبق اچھی طرح سے سیکھ لیے ہیں پہلے تو تم نے یہ سیکھا کہ اپنی آمدنی سے کم میں اپنا خرچ کیسے چلایا جائے پھر تم نے ان لوگوں سے سلا لینا سیکھا جو اس کشتر کا انوبھاؤ اور گیان رکھتے ہوں اور انت میں تم نے یہ سیکھا کہ دھن سے اپنے لیے کیسے کام کروایا جاتا ہے تم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دھن کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اسے اپنے پاس کیسے رکھا جاتا ہے اور اس کا پریوگ کیسے کیا جاتا ہے اس لیے تم جمعیداری کا پت سنبھالنے کے یوگیا بن چکے ہو میں اب بڑا ہو چکا ہوں میرے پتر ہمیشہ خرچ کرنے کی یوزنائیں بناتے رہتے ہیں اور کمانے کے بارے میں جرابی نہیں سوچتے ہیں میری جائیداد بہت فیلی ہوئی ہے اور میں اسے نہیں سنبھال سکتا ہوں کیونکہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں اگر تم نپر جا کر میری جائیداد سنبھال لو تو میں تمہیں اپنا پارٹنر بنا لوں گا اس طرح میں نے نپر جا کر اس کی جائیداد سنبھال لی جو کافی بڑی تھی کیونکہ مجھ میں پرول مہتو کانکشہ تھی اور میں نے تین نیموں میں نپنتہ حاصل کر لی تھی اس لیے میں نے اس کی جائیداد کے لاب کو بہت بڑھا دیا پرینام یہ ہے ہوا کہ میرے پاس کافی پیسہ آ گیا اور جب الگے مش اس دنیا سے چلے گئی تو مجھے ان کی وسیعت کے مطابق ان کی جائیداد کا کچھ حصہ بھی مل گیا ارکاد نے جب اپنی کہانی ختم کی تو ایک میتر نے کہا تم سچمچ خوش کشمت تھے کہ الگے مش نے تمہیں اپنا وارش بنایا میں صرف اس معاملے میں خوش کشمت تھا کہ ان سے ملنے سے پہلے میرے من میں دولتمند بننے کی اچھا تھی کیا چار سال تک اپنی آمدنی کا دسویں حصہ بچا کر یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ مجھ میں اپنے لکشے تک پہنچنے کی لگن تھی کیا آپ اور اس سفل مچوارے کو خوش کشمت کہیں گے جس نے برسوں تک مچھلیوں کی عادتوں کا دھین کیا ہے تاکہ وہے ہر بدلتی ہوا کے ساتھ ان پر اپنا جال پھینک سکے آو سر ایک گھمنڈی دیوتا ہے جو ان لوگوں پر سمیں برباد نہیں کرتا جو تیار نئے ہوں ایک اور مطر بولا آپ میں اتنی درد اچھا سکتی تھی کہ آپ پہلے سال کی بزت ڈوپنے کے بعد بھی یہ کام کرتے رہے اس معاملے میں آپ ایسا دارن ہیں ارکاد نے کہا اچھا سکتی بکواس کیا تمہیں لگتا ہے کی اچھا سکتی منوشیہ کو وہے بوجھ اٹھانے کی شکتی دے سکتی ہے جو اونٹ نہیں اٹھا سکتا کیا اچھا سکتی منوشیہ کو وہے بھاری بیل گاڑی کھینچنے کی شکتی دے سکتی ہے جسے بیل نہیں ہلا سکتے اچھا سکتی اور کچھ نہیں بلکہ وہے کام کرنے کا درد سنکلپ ہے جسے پورا کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے اگر میں نے کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو چاہے وہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہیں ہو میں اسے پورا کرتا ہوں ورنہ مجھ میں مہتوپون کام کرنے کے لیے آتم وشواس کیسے آئے گا اگر میں خود سے یہ کہوں شہر جانے والے پل کو پار کرتے سمیں میں سو دن تک ہر دن سڑک سے ایک کنکڑ اٹھا کر ندی میں ڈالوں گا تو میں ایسا ہر دن کروں گا اگر ساتھویں دن پل پار کرتے سمیں میں کنکڑ ڈالنا بھول جاؤں تو میں لوٹ کر یہ نہیں کہوں گا کل میں دو کنکڑ ڈال دوں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں میں دوبارہ پل تک جاؤں گا اور کنکڑ ڈالوں گا نہیں بیسویں دن میں خود سے یہ کہوں گا ارکاد یہ بیکار کا کام ہے ہر دن ایک کنکڑ ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مٹھی بھر کنکڑ اٹھا کر ندی میں ایک ساتھ ڈال دو اور اس جنجڑ کو ختم کرو نہیں میں ایسا نہیں کہوں گا میں ایسا نہیں کروں گا جب میں کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہوں اس لیے میں اس بات کا دھیان رکھتا ہوں کہ میں کٹھن اور اے بیواری کام شروع نہیں کروں کیونکہ مجھے فرصت میں رہنا اور آرام کرنا پسند ہے پھر ایک مطر اور بولا آپ کی باتیں ترک پونھ ہیں اور اگر یہ سچ ہے تو یہ کام بہت آسان ہے اگر سب لوگ ایسا ہی کرنے لگیں تو پھر دولت اس آدھ سے اس آدھ تک کیسے پہنچ پائے گی ارکاد نے جواب دیا جہاں بھی منوشعے سرم کرتے ہیں وہاں دولت بڑھتی ہے اگر کوئی امیر آدمی ایک نیا محل بناتا ہے تو کیا اس کا خرچ کیا ہوا پیسہ گائب ہو جاتا ہے نہیں ایٹ والے کو اس کا ایک حصہ ملتا ہے مزدوروں کو اس کا ایک حصہ ملتا ہے کاریگر کو ایک حصہ ملتا ہے جو بھی اس محل کو بنانے میں محنت کرتا ہے اسے اس دھن میں سے حصہ ملتا ہے اور جب محل بن کر تیار ہو جاتا ہے تو کیا یہ ہے اس کی لاغت جتنا ملیوان نہیں ہوتا ہے کیا محل بننے کے قارن اس بھومی کا ملی نہیں بڑھ جاتا ہے جس پر وہے بنا ہو اور کیا محل بننے کے قارن اس کے آس پاس والی بھومی کی قیمت نہیں بڑھ جاتی ہے دولت جادوی طریقے سے بڑھتی ہے کوئی بھی وقتی اس کی سیما کی بوشیہ وانی نہیں کر سکتا فینیشینز کے سموندری جہاز دوسرے دیسوں کے ویعاپار سے جو دھن کما کر لاتے ہیں کیا اس دھن سے ویران سموندری تٹوں پر بڑے شہر نہیں بنا دیئے ہیں ایک اور مطر نے پوچھا تو پھر آپ ہمیں امیر بننے کے لیے کیا کرنے کی سلا دیتے ہیں ہمارے بہت سال برباد ہو چکے ہیں ہماری جوانی چلی گئی ہے اور ہمارے پاس بچت کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے میں سلا دیتا ہوں کہ آپ الگے مزکی سمجھداری سے سیکھ لیں اور خود سے کہیں میں جتنا کماؤں گا اس کا ایک حصہ خود رکھوں گا اس واقعہ کو صبح اڑتے سمیں دھو رائیں اسے دوپیر میں دھو رائیں اسے رات میں دھو رائیں اسے ہر دن ہر گھنٹے دھو رائیں آپ خود سے تب تک یہ کہتے رہیں جب تک کی یہ شب آسمان میں آگ کے اکشروں کی طرح ساف نظر نہ آنے لگے اپنے من پر اس ویچار کی مہر لگا لیں اپنے مستسک میں اس ویچار کو بھر لیں پھر آمدنی کا جتنا حصہ ترک سنگت لگتا ہو اتنا بچائیں آپ کی یہ بچت آپ کی آمدنی کے دسویں حصے یعنی دس پرتیسط سے کم نہیں ہونا چاہیے پھر اس حصے کو الگ رکھ دیں اگر آوشک ہو تو اپنے باقی خرچ کم کر دیں پرنتو سب سے پہلے دسویں حصے کو الگ رکھ دیں جلدی ہی آپ خود کو ایک ایسے خزانے کا سوامی پائیں گے جس پر صرف آپ کا حق ہوگا اس سے آپ کو بہت سکھ ملے گا جب آپ کا خزانہ بڑھے گا تو اس سے آپ کو پریڑ نہ ملے گی جندگی کا ایک نیا آنند آپ کو رومانچت کرے گا پھر آپ جیدہ کمانے کے لئے جیدہ کوشش کریں گے کیونکہ آپ کی آمدنی جتنی بڑھے گی آپ کی بچت بھی اتنی ہی بڑھے گی اس کے بعد اپنے خزانے سے اپنے لئے کام کروانا سیکھیں اسے اپنا گلام بنائیں اس کی سنتانوں اور اس کی سنتانوں کی سنتانوں سے اپنے لئے کام کروائیں بھوشے کی آمدنی سنشت کر لیں بوڑے لوگوں کو دیکھیں اور یہ ہے یاد رکھیں کہ کسی دن آپ کی گنتی بھی انہی لوگوں میں ہوگی اس لئے اپنے خزانے کا نویس بہت ساندانی سے کریں تاکہ آپ اسے گوانے دیں بدلے میں بہت زیادہ منافع وہے دھوکے بات جلپری ہے جو اپنے مدھر گیت سے اے ساندان ویکتی کو موہد کر کے چٹانوں کی عورہ کرشت کرتی ہے جہاں وہے نقصان اور پشت آپ کی چٹانوں سے ٹکرا کر دھست ہو جاتا ہے اس بات کی ویوستہ بھی کر لیں کہ اگر دیوتا آپ کو اپنے پاس بولا لیں تو آپ کے پریوار پر آرثک سنکٹ نہیں آئے سمیہ سمیہ پر بیمے کا تھوڑا بھوکٹان کرنے سے ایسی سرکشت ویوستہ کرنا سمبھو ہے اس لئے سمجھدار ویکتی ایسے سمجھداری پورن اوڈیسیا کے لئے دھن خرچ کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے بدھیمان لوگوں سے سلا لیں دھن سمبندی کام کرنے والے لوگوں سے سلا لیں وہے آپ کو اس طرح کی گلتی سے بچا لیں گے جو میں نے اپنے دھن کی اینٹ بنانے والے اجمر کے حوالے کرتے سمیہ کی تھی کم پرنتو سرکشت لاب جو کھم لینے سے بہتر ہے جب تک آپ اس دنیا میں ہیں اس کا آنند لیں اپنے کشمتہ سے زیادہ محنت نہ کریں بہت زیادہ دھن بچانے کی کوشش بھی نہ کریں اگر آپ اپنی آمدنی کی دسویں حصے کو آرام سے بچا سکتے ہیں تو اتنا بچا کر ہی سنتوشت رہیں اس کے علاوہ اپنی آمدنی کے حصے جندگی گوچاریں بہت زیادہ کنجوس نہ بنیں نئے ہی خرچ کرنے سے ڈریں جندگی بہت اچھی ہے اور جندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا آنند لیا جانا چاہیے ارکاد کے مطروں نے اسے دھنیا واد دے کر اس سے ویدہ لیں لوٹتے سمیہ کچھ مطر تو خاموس تھے کیونکہ ان میں کلپنا شکتی نہیں تھی اور وہ ارکاد کی باتوں کا پورا مطلب نہیں سمجھ پائے تھے کچھ حالوچنا کر رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنے امیر آدمی کو اپنی دولت کا کچھ حصہ اپنے گریب دوستوں میں بانٹ دینا چاہیے پرن تو کچھ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی وہ جانتے تھے کہ الگیمش ہر بار نکل نویشوں کے کمرے میں لوٹا تھا کیونکہ وہ ارکاد کو اندکار سے نکال کر پرکاس کی اور جاتے دیکھ رہا تھا جب ارکاد کو گیان کا پرکاس مل گیا تو ایک اوسر ایک پد اس کا انتظار کر رہا تھا کوئی بھی اس جگہ کو نہیں بھر سکتا تھا جب تک کی وہ اپنے گیان کو بڑھا نہ لے اور اوسر کے لیے تیار نئے ہو باد والے لوگ کئی سالوں تک ارکاد سے بار بار ملنے گئے جس نے خوشی شے ان کا سواگت کیا اس نے انہیں کافی سمجھداری بھری سلا دی جیسا انوبوی لوگ ہمیسہ خوشی خوشی کرتے ہیں اور اس نے ان کی بجد کے نویش میں مدد بھی کی تاکہ انہیں سرکشت بیاز مل سکے اور ان کا مولدھن سرکشت رہے یا وہ ایسے نویشوں میں نئے اولد جائیں جن میں انہیں کوئی لاب نہیں ہو ان لوگوں کی جندگی میں بدلاؤ کا اکشن اس دن آیا جب انہیں اس ستیا کا احساس ہوا جو الکیمیس سے ارکاد نے اور ارکاد سے انہوں نے سیکھا تھا اپنی آمدنی کا دسویں حصہ خود کے لیے بچا کر الگ رکھیں دھنیوار ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے تین خالی پرس کے ساتھ علاج بیویلون بہت ہی پرسید شہر تھا اتنے یوگوں بات بھی وہے دنیا کے سب سے شمرد شہر کی روپ میں مشہور ہے جس کا خزانہ ہمیشہ بھرا رہتا تھا پرنطو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بیویلون کی امریکہ کارنی یہ ہے تھا کہ اس کے ناغرخ بدھیمان تھے انہوں نے امیر بننے کا فارمولا سیکھ لیا تھا جب سمرات بتایا مہا مہیم نے سنچائی کے لئے بڑی نہریں اور پوزہ ارچنا کے لئے اونچے مندر بنوائے جس وجہ سے پرجازن کئی سال تک سمرد رہے پرنطو اب یہ کام پورے ہو گئے ہیں اس لئے جیادہ تر ناغری اپنی گزر بسر نہیں کر پا رہے ہیں مزدور پیروزگار ہے ویپاریوں اچھا ہم نے نہر اور مندر بنوانے میں اتنا سارا دھن کرچ کیا تھا آکیر وہیدھن گیا کہا وزیر نے کہا مہاراز وہیدھن ہمارے شہر کے مٹھی بر امیر لوگوں کے پاس چلا گیا ہے وہیدھن ہمارے ادھکانس ناغریقوں کی انگلیوں میں سے اسی طرح فیصل گیا جس طرح بکری کا دون چھلنی میں سے فیصل جاتا ہے چونکہ اب دھن کی ندیا بہنا بند ہو گئی ہے اس لئے جیادہ تر لوگوں کی آمدنی بھی ختم ہو گئی ہے سمرات کچھ سمیت تک سوچتے رہے پھر انہوں نے پوچھا اتنا سارا دھن مٹھی بر لوگوں کے پاس کیسے چلا گیا وزیر نے جباب دیا کیونکہ وہ اس کا طریقہ جانتے تھے ہم سفل لوگوں کی اس کارن نندہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سفل ہونے کا طریقہ جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اوچت نہیں ہوگا کہ وید روپ سے کمائے دھن کو جبردستی چھن کر کم یوگ ویکتیوں نہیں ہے بلکل سمبھو ہے مہاراز پرنتو انہیں سکھائے گا کون پوروہی تو اور پوزاری تو نشطی روپ سے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں دھن کمانے کے بارے میں رتی بھر بھی گیان نہیں ہے سمرات نے پوچھا وزیر دولت مند بننے کا طریقہ ہمارے شہر بات کہی ہے ارکاد کے سیوہ اور کون ہو سکتا ہے وہ بیویلون کا سب سے امیر آدمی ہے اسے کل میرے سامنے پیش کرو اگلے دن سمرات کے آدیش کی انسار ارکاد ان کے سامنے اپستیت ہوا حالانکہ اس کی عمر ستر ورس چکی تھی پرنتو وہ اب بیچ سوستور پورتلہ تھا سمرات نے کہا ارکاد کیا یہ سچ ہے کہ تم بیویلون کے سب سے امیر آدمی ہو لوگ ایسا کہتے ہیں مہا مہیم اور کوئی بھی اس کا ویروض نہیں کرتا تم اتنے دولتمند کیسے بنے ان اوسروں کا لاب لے کر جو ہمارے شرشت شہر کے سبھی ناغرکوں کے لیے اپلبد ہے تمہارے پاس شروع میں تو کچھ نہیں تھا صرف دولت کمانے کی پرول اچھا تھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا مہاراج سمرات نے آگے کہا ارکاد ہمارے شہر کی ستیتی بہت کمبیر ہے صرف مٹھی ور لوگ ہی دولت کمانے کا طریقہ میں چاہتا ہوں کہ بیبلون دنیا کا سب سے امیر شہر بن جائے اس لیے اس میں بہت سے دولت مند لوگ ہونے چاہیے اس کے لیے ہمیں سب لوگوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے مجھے بتاؤ ارکاد کیا دولت مند بننے کا کوئی رہشہ یا فارمولا ہے کیا اسے سکھایا جا سکتا ہے مہا مہیم جو ایک وقتی جانتا ہے اسے دوسروں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے سمرات کی آنکھوں میں چمک آگئی ارکاد تم نے وہی شبد بول دیئے جو میں سننا چاہتا تھا کیا تم اس مہان کام میں اپنا سہی سر جکا کر کہا میں آپ کا ونمر سی وق ہوں اور آپ کے آدیس کا پالند کروں گا میرے پاس جتنا بھی گیان ہے میں اسے اپنے ساتھی ناغرکوں کی بہتری اور سمرات کی سنتوشتی کے لیے خوشی خوشی دوں گا اگر وزیر صاحب میری ککشا کے لیے سو لوگوں کا پربند کر دیں تو میں انہیں خالی پرس کے ساتھ علاج بتاؤں گا کبھی میرا پرس بھی بیویلون کا سب سے خالی پرس تھا پرنتو میں نے ان ساتھ علاج وں آرکاد اٹھا تو ایک ودیارتی نے اپنے پڑوسی کو کوہنی مارتے ہوئے کہا بیویلون کے سب سے امیر آدمی کو دیکھو پرنتو وہے بھی ہم لوگوں کی طرح انسان ہی ہے آرکاد نے بولنا شروع کیا ہمارے مہان سمرات کے آگیا کاری سیوک کے روپ میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں چونکہ میں بھی کبھی دھن کی پرول اچھا رکھنے والا گریب یو وقت تھا اور چونکہ میں نے اپنے گیان کی بدولت پرچور دولت حاصل کی ہے اس لئے سمرات چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہے گیان پرطان کروں تاکہ آپ بھی دولت مند بن سکیں میری ایک بہت پرانا پرس تھا وہے ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور مجھے اس بات سے بہت چڑھوتی تھی میں چاہتا تھا کہ میرا پرس موٹا رہے اور اس میں سونے کے سکھے کھنکتے رہے اس لئے میں کھالی پرس کے علاج کھوزنے میں جھوٹ گیا مجھے کل سات سات دنوں تک ہر دن میں آپ کو کھالی پرس کے سات علاجوں میں سے ایک ایک علاج بتاؤں گا میری باتوں کو دھیان سے سنیں میرے ساتھ بحث کریں آپ اس میں چرچہ کریں یہ سبق اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ آپ بھی اپنے پرس میں دولت کا بیز بو سکیں سب سے پہلے تو آپ کو اس گیان سے لاب اٹھا کر دولت مند بن ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ یہ سبق دوسروں کو سکھا سکھیں میں آپ کو پرس موٹا کرنے کے آسان طریقے سکھاؤں گا یہ دولت کے مندر کی پہلی سیڑھی ہے کوئی پہلا علاج اپنے پرس کو موٹا کرنا شروع کریں ارکاد نے دوسری پنکتی میں بیٹھے ایک ویچار مگن ویکٹی سے پوچھا میرے پریے مطر آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں ایک نکل نویس ہوں اور مردہ پتروں پر ریکارڈ لکھتا ہوں میں نے بھی یہیں سے شروعات کی تھی اس لیے آپ کے پاس بھی دولت مند بننے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا پھر ارکاد نے پیچھے کی طرف بیٹھے ایک لال چہرے والے آدمی سے پوچھا آپ اپنی آجیوی کا کیسے کماتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا میں کے پاس بھی سفل ہونے کا اتنا ہی افسر ہے جتنا میرے پاس تھا اس طرح ارکاد نے یہ پتا لگایا کہ ہر آدمی کون سا کام کر کے اپنی آجیوی کا کماتا ہے سب لوگوں سے سوال پوچھنے کے بعد اس نے کہا اب میرے ودیارتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بہت سے کام اور شرم ہوتے ہیں جن سے انسان دھن کما سکتا ہے کمائی کا ہر طریقہ دھن کی ندی کی طرح ہے کام کرنے والا اپنی مہنت سے اس ندی کا رکھ اپنے پرس کی طرف موڑ لیتا ہے اس لیے آپ کے پرس میں آپ کی یوگیتہ کے تو کیا یہ سمجھ داری پور نہیں ہے کہ آپ دولت کے اس سروت کا اپیوگ کرنا شروع کریں جسے آپ نے پہلے سے ستھاپت کر رکھا ہے اس پر بھی وہ سہمت ہو گئے پھر ارکاد انڈوں کے ایک گریب ویعفاری کی اور موڑا ارکاد نے ان سے پوچھا اگر آپ ہر دن اس میں جتنے انڈے ڈالتا ہوں اس سے ایک انڈا کم نکالتا ہوں ارکاد مسکر آتے ہوئے ککشا کی اور موڑے کیا آپ میں سے کسی کا پرس کھالی ہے وہ لوگ پہلے تو کھسیا کر ہاں سے پھر انہوں نے مجاک میں اپنے کھالی پرس لہر آ کر ارکاد کو دکھائے ارکاد آگے بولا ٹھیک ہے اب میں آپ کو کھالی پرس کا پہلا علاج بتاتا ہوں آپ وہی کریں جس کا سجھاؤ میں نے انڈے کے ویاباری کو دیا تھا اپنے پرس میں ڈالے گئے دس سکھوں میں سے صرف نو سکھے باہر نکالیں جب آپ اپنی صرف 90% آمدنی کو اکھرچ کریں تو جلدی ہی آپ کا پرس موٹا ہونے لگے گا پرس بھاری ہونے سے آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کے کلیجے کو تھنڈک پہنچے گی یہ سبق بہت ہی سادھارن لگتا ہے پرنطو سادھارن ہونے کے کارن میری کہی بات کو ہلکے پن سے نیلیں ست ہمیشہ سادھارن ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے دولت کیسے اکٹھی کی میں نے اسی طرح شروعات کی تھی پہلے میرا پرس بھی ہمیشہ کھالی رہتا تھا اور میں اسے کوسا کرتا تھا کیونکہ اس میں میری اچھاوں کو سنتوشت کرنے کے لئے دھن نہیں رہتا تھا اس لئے جب میں اپنے پرس میں دس سکھے ڈال کر سرپ نو سکھے باہر نکالنا شروع کیا تو یہ بھاری ہونے لگا اس اپای پر چلنے سے آپ پرس بھی بھاری ہو جائے گا اب میں آپ کو ایک وچی ستی سناتا ہوں جس کا کارن میں نہیں جانتا ہوں جب میں نے خرچ کے لئے 90% آمدنی رکھی تب بھی میرا خرچ اتنی اچھی طرح سے چلتا رہا میں پہلے جتنی کڑکی میں رہتا تھا لگ بگ اتنی ہی کڑکی میں رہا اس کے علاوہ کچھ سمیے بعد دھن میرے پاس پہلے سے زیادہ آسانی سے آنے لگا نشط روپ سے یہ دیوتاؤں کا نیم ہے کہ جو وقتی اپنی آمدنی کا ایک نشط حصہ بچا کر رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا ہے اس کے پاس دھن زیادہ آسانی سے آتا ہے اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ دھن خالی پر سوالے پر مہربان نہیں ہوتا ہے آپ کس چیز کو پانے کے زیادہ اچھک ہیں کیا آپ کے لیے روز مررہ کی تتکالی کی اچھاں کی سنتوستی زیادہ مہتو پون ہے آب حسن وستر سزاوٹ کی چیزیں بہترین وینجن یہ چیزیں جلدی ہی چلی جاتی ہے اور بھولا دی جاتی ہے یا پھر آپ کے لیے دور گمی اچھاں جادہ مہتو پون ہے وشال جائدات سوان بھومی مویشی ویاپار آمدنی دینے والے نیویس آپ اپنے پرس میں جو سکھے نکالتے ہیں ان سے آپ کی تاتکالی کی اچھاں پوری ہوتی ہے آپ اپنے پرس میں جو سکھے بچاتے ہیں ان سے آپ کی دور گمی اچھاں پوری ہوتی ہے میرے ودیارتی یہ کھالی پرس کا پہلا الاز تھا جسے میں پرس میں دس سکھے ڈالتا تھا اور ان میں سے صرف نو سکھے خرچ کرتا تھا آپ لوگ اس پر راپس میں ویچار کریں اور اگر کسی کو اس میں کوئی گھڑ بڑ نظر آئے تو وہ کل مجھے پتا دے دوسرا ایلاز خرچ کو نیانتریت کریں ارکاد نے دوسرے دن اپنے ودیارتیوں کو سمبود کرتے ہوئے کہا آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ یہ پوچھا ہے جب سے کتنوں کے پرس کھالی تھے سب نے جواب دیا ہم سب کے پرنتو آپ کی آمدنی سمان نہیں ہے کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ کماتے ہیں کچھ کا پریوار زیادہ بڑا ہے اس لیے ان کا پالن پوشن کرنے میں وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں پرنتو آمدنی اور خرچ الگ ہمیشہ ہماری آمدنی کے انوپات میں بڑھتے رہیں جب تک ہم انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں آمدنی سے آپ کی پریوار کی اچھ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے ان اچھ کی سنت نہیں ہو پاتی سبھی لوگوں کے پاس اس سے زیادہ اچھ ہوتی ہے جتنی بے سنت کر سکتے ہیں آپ سوچتے ہوں کہ میں اپنی دولت کے کارن اپنی ہر اچھ پوری کر سکتا ہوں یہ سمبھو نہیں ہے میرے سمیہ کی سیما ہے میری شکتی کی سیما ہے میں جتنی یاترہ کر سکتا ہوں اس کی دوری کی سیما ہے میں جو کھا سکتا ہوں اس کی بھی سیما ہے میں جتنے اچھا سے آنند لے سکتا ہوں اس کی سیما ہے کسان کھیت میں جہاں بھی کھالی جگہ چھوڑتا ہے وہاں پر تھرپتوار اگ آتی ہے اسی طرح آپ پورا کر سکتے ہیں ویس سیمت ہوتی ہے اپنی جیون سیلی اور خرچ کی عادتوں کے بارے میں اچھی طرح سوچیں ایسا کرنے پر آپ کچھ ایسے خرچ جرور ملیں جنہیں کم یا ختم کیا جا سکتا ہے یہ لکشے بنا لیں کہ جو بھی سکھا خرچ کریں اس کے علاوہ صرف انہی چیزوں کو چونیں جو آپ کی 90% آمدنی میں سمبھو ہو باقی ان چیزوں کو ہٹا دیں اور انہیں اپنی ایسی میت اچھا کھا حصہ مان لیں جو سنتوشت نہیں ہوں گی ان کا افسوس نہ کریں پھر اپنے آوشک خرچ کا بجٹ بنا لیں اس دسویں حصے کو چھویں بھی نہیں جو آپ کے پرس کو موٹا کر رہا ہے اسے اپنی پربل اچھا بنا لیں جو سنتوشت ہو سکتی ہے اپنے بجٹ پر محنت کرتے رہیں اور اس میں پھر بدل کرتے رہیں اپنے پرس کو موٹا بنائی رکھنے کی دیسہ میں بجٹ کو اپنا پہلا سلاکار بنائیں اس پر لال اور سنیر وستر والے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا میں ایک ستنطر وقتی ہوں میں مانتا ہوں کہ مجھے جندگی کی اچھی چیزوں کا آنند لینے کا حق ہے اس لیے میں بجٹ کی گلامی کا ویروت کرتا ہوں جو یہ تیہ کرتا ہے کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں اور کن چیزوں کے لیے کر سکتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے میری زندگی کا آنند کم ہو جائے گا اور میں بوجھ اٹھانے والے خچر کی طرح بن جاؤں گا اس پر ارکاد نے جواب دیا میرے مطر آپ لیاں سامل کرے گا بلکل نہیں وہے ان قیمتی چیزوں کو اپنے بوجھ میں شامل نہیں کرے گا اس کے بجائے وہے اس بوجھ میں گھاس اناز اور ریگستان کے لئے پانی کی مشکت رکھے گا بزٹ کا عدیسیہ یہ ہے کہ آپ کا پرس موٹا بنے بزٹ آپ کی آوشکتہوں کو سنتوست مدھارن اچھاؤں سے اپنی سب سے پرول اچھاؤں کی رکھشا کرتے ہیں تاکہ وہے پوری ہو سکیں آپ کا بجھٹ اندھیری گوپھا میں چمکیلی مشال کی طرح آپ کو دکھتا ہے کہ آپ کے پرس میں کہاں چھید ہو رہے ہیں یہ ان چھیدوں کو سیلنے میں آپ کی مدد کرتا ہے بجھٹ آپ کے خرچ کو اس طرح سے نینت کرتا ہے تاکہ آپ صرف سنیش چت اور سنتوش تیش کے لئے ہی خرچ کریں خالی پرس کا یہ دوسرا علاج ہے اپنے خرچ کا بجھٹ بنا لیں تاکہ آپ کے پاس اپنی آوشکت وں کو پورا کرنے پیسے رہیں اور آپ 90% آمدنی میں ہی اپنی باقی مہتوپورن اچھوں کا آنند لے سکیں تتھا انہیں سنتوش کر سکیں تیسرا علاج اپنے دھن کو کئی گناہ بڑھائیں ارکاد نے تیسرے دن اپنی ککشا کو سمبودید کرتے ہوئے کہا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا خالی پرس نینتریت کر لیا ہے تاکی آپ کے بڑھتے ہوئے خزانے کی رکشہ ہو سکے اس کے بعد ہم اس بات پر ویچار کریں کہ آپ اپنی بچت سے کیسے مہنت کروا سکتے ہیں اور اسے کیسے بڑھا سکتے ہیں پرس میں رکھا دھن کنجوس آدمی کو سنتوش کرتا ہے لیکن اس سے کرج دیا وہ ڈھال بنانے کے لیے ہر سال سمندر پار سے بہت سارا کانسا خریدتا تھا چونکہ اتنا کانسا خریدنے کے لیے اس کے پاس پریابت پونجی نہیں تھی اس لیے وہ ان لوگوں سے ادھار لے لیتا تھا جن کے پاس اترکت دھن ہوتا تھا اگر ایک سممانت اور بھروسے مند بیکتی تھا جب اس کی ڈھالیں بک جاتی تھی تو اپنا کرج تو چکاتا ہی تھا اس پر ادھارتا سے بیاج بھی دیتا تھا اس دوسرا کرج دیتے سمیہ میں اس کے چکائی گئے بیاج کو بھی کرج میں جوڑ دیتا تھا اس طرح ایسے نے سرپ میری پونجی بڑھتی تھی بلکہ میری آمدنی بھی بڑھ جاتی تھی جب میری پونجی سود سمیت میرے پرس میں لوگتی تھی تو مجھے بہت سنتوشتی ملتی تھی میرے ودیارتی میں آپ کو بتاتا ہوں دولت پرس میں کھنکھنا رہے سککوں سے نہیں بنتی ہے دولت تو نیویس سے پرابت آمدنی سے بنتی ہے دولت کا آرد دھن کی بہت دھارہ ہے جو لگاتار پرس میں بہ کر آتی ہے اور اسے ہمیشہ موٹا کرتی رہتی ہے ہر انسان یہی تو چاہتا ہے آپ میں سے ہر ایک کی بھی یہی اچھا تو ہے کہ آپ کے پرس میں آمدنی لگاتار آتی رہے بھلے ہی آپ محنت کریں یا کہیں سہر سپٹے پر چلے جائیں میری آمدنی بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ کہ مجھے بہت امیر آدمی کہا جاتا ہے اگر کو میں نے جو کرز دیا تھا وہ لابکاری نیویس کے کشتر میں میرا پہلا پرشکشن تھا اس آنوبہ سے مجھے جو گیان حاصل ہوا وہ میرے بہت کام آیا میری جمع پونجی بڑھنے پر میں نے دوسروں کو بھی کرز دیا اور لگاتار نویس کرتا رہا پہلے تو کچھ جگہوں سے اور بعد میں بہت سی جگہوں سے میرے پرس میں دھن کی سنیری دھرائیں بہ کر آنے لگی جن کا میں اپنی سوز بھوچ سے من چاہ پری یوک کر سکتا تھا دیکھئے اپنی چھوٹی سی آمدنی سے میں نے سنیرے سیوکوں کی سینہ تیار کر لی جن میں سے ہر سکھا یا سینک میرے لیے کام کرتا تھا اور دھن کماتا تھا انہی کی طرح ان کی سنتانے بھی میرے لیے کام کرتے تھی اور پھر ان کی سنتانے جب تک کہ ان کے سیوکت بریاسوں سے مجھے کافی آمدنی نہیں ہونے لگی جب آمدنی اچھی ہو تو دھن تیزی سے بڑھتا ہے جیسا آپ اس ادھارن میں دیکھیں گے ایک کسان نے اپنے پہلے پتر کے جنم کے سمیں ایک ساوکار کے پاس چاندی کے ترس سکھے بیاس پر جمع کرا دیئے اس نے ساوکار سے کہا کہ جب اس کا پتر 20 سال کا ہو جائے تو وہ مول دھن کو سود سہید واپس ساوکار سے کہا کہ وہ بیاس کو بھی مولدن میں جوڑتا رہے جب ویلڑ کا 20 سال کا ہوا تو کسان ہر بار پھر ساوکار کے پاس گیا اور اپنی جمع کی راسی کے بارے میں پوستاس کی ساوکار نے بتایا کہ چونکہ اس کی رقم چکروردی بیاس سے بڑھ رہی تھی اس لیے اس نے چاندی کے جو 10 سکھے جمع کیے تھے وہ اب بڑھ کر 35 سکھے ہو گئے ہیں یہ سن کر کسان بہت خوش ہوا چونکہ اس کے پتر کو ابھی دھن کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس نے وہدن ساوکار کے پاس جمع رہنے دیا جب پتر 50 سال کا ہوا اس دوران اس کا پتہ اس دنیا سے جا چکا تھا تو ساوکار نے حساب چکاتے ہوئے پتر کو چاندی کے 175 سکھے دیئے اس طرح 50 سال میں یہ نیویش چکرورتی بیاج کے کارن لگ سترے گناہ بڑھ گیا یہ خالی پرس کا تیسرا ہر سکھے سے مہنت کرواتے رہیں جب تک یہ اور سکھے پیدا نہ کریں ٹھیک اس طرح جس طرح مویش کرتے ہیں یہ سنیش چت کریں کہ ہر سکھے کا نیویش آپ کو آمدنی دیتا رہے اور دھن کی دھارہ لگاتار آپ کے پرس میں بہہ کر آتی رہے چوتھا اپنی پونجی کی رکشہ کریں ارکاب نے چوتھے دن اپنی ککشہ سے کہا دربھاگ کو چمکتا نشانہ اچھا لگتا ہے انسان کو اپنے پرس میں رکھے دھن کی دردتا سے رکشہ کرنی چاہیے اگر وہے ایسا نہیں کرے گا تو دھن اس کے پاس سے چلا جائے گا اس لئے سمجھداری اسی میں ہے کہ پہلے وہے چھوٹی رکم کو سرکشت رکھنا سیکھیں تب ہی دیوتاؤں کو یہ وشواث ہوگا کہ ہم بڑی رکم کو سرکشت رکھ پائیں گے جس کے بھی پاس دھن ہوتا ہے اس کے سامنے بہت سے پرلو بناتے ہیں اسے کئی ایسے اوثر للچاتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی یوزناؤں میں نویس کر کے بہت لاب کما سکتا ہے اکثر اس کے مطر اور رشتے دار ایسے نویسوں میں اچھا سے پرویس کرتے ہیں اور اسے بھی ایسا ہی کرنے کے لئے پریجت کرتے ہیں نویس کا پہلا دمدار نیم ہے آپ کے مولدھن کی سرکشا اگر مولدھن کے چلے جانے کا خطرہ ہو تو کیا زیادہ کمائی کے لالچ میں پڑھنا سمجھداری ہے مجھے اس میں جرہ بھی سمجھداری نظر نہیں آتی ہے اگر آپ اتنا بڑا جوکی موٹھاتے ہیں تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ شاید آپ اپنا مولدھن بھی گواں دے اپنی جمع پونجی کا نیویس کرنے سے پہلے ساؤ دھانی سے جانس پڑھتال کریں پہلے پوری طرح آسوست ہو جائیں کہ آپ کی پونجی سرکشت لوٹ آئے گی فٹا فٹ امیر بننے کی ہوای اچھاؤں سے غلط کیسی ہے تاکہ کہیں انجانے میں آپ اسے اپنی محنت کی کمائی تحفے میں نہ دے رہے ہوں کسی بھی کشتر میں نیویس کرنے سے پہلے اپنے مولدھن پر منڈرانے والے خطروں کے بارے جان لیں میرا پہلا نیویش دو سپون اور دکھت تھا ایک سال تک میں سے میرے لیے فینیش کے درلو رتن خرید لائے گا ہماری یوزنہ یہ تھی کہ ہم ان رتنوں کو جیادہ داموں پر بیچ کر منافع کو آپس میں بانٹ لیں گے فینیش یند بدماس تھے اور انہوں نے ازمر کو رتنوں کے بجائے کانچ کے ٹوگڑے پکڑا دیئے کی سمجھداری سے آپ کو یہ سلا دینا چاہتا ہوں اتی آتم وشواس میں آ کر اپنی پونجی کا ایسی جگہ پر نویس نہ کریں جہاں اس کے دوبنے کا خطرہ ہو بہتر یہ ہے کہ آپ دھن کے پربندن میں انو ہو لوگوں کی سمجھداری بھری سلا لیں اس طرح کی سلا مانگنے پر مفت مل جاتی ہے ہو سکتا ہے یہ سلا اتنی ہی ملیوان ثابت ہو جتنی رقم کا آپ نویس کرنے جا رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ سلا آپ کی پونجی کو ڈوبنے سے بچاتی ہے تو یہ آپ کی پونجی جتنی ہی ملیوان ہوتی ہے صرف وہی نیویس کریں جہاں آپ کا مول دھن سرکشت رہے جہاں آپ چب چاہیں اسے دوبارہ واپس پا سکیں اور جہاں آپ کو اچیت بیاض لگاتار ملتا رہے بدھی مان لوگوں سے سلا لیں دھن کے لابکاری پربندن میں انو بھوی لوگوں سے سلا لیں اے سرکشت نیویسوں سے اپنے دھن کی بدھی مطا پور وقت رکشا کریں پانچوان ایلاج اپنے گھر کو لابکاری نیویش بنائیں ارکاد نے اپنی ککشا کو پانچوان سبگ سکھاتے ہوئے کہا انسان اپنی کمائی کا دسوان حصہ اس لیے الگ رکھتا ہے تاکہ وہ بھوشی میں جیون کا آند لے سکے بہر اگر وہ اپنی آمدنی کے بچے ہوئے نو حصوں میں سے کچھ بچا سکے اور اس کا لابکاری نویش کر سکے تو اس کا خزانہ زیادہ تیزی سے بڑھے گا بیویلون کے بہت سے لوگ اپنے پریواروں کے ساتھ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں حالانکہ ان کے آس پاس کا ماحول اچھا نہیں رہتا ہے وہ ہر مہینے کرائے کے روپ میں مکان مالک کو بہت سا دھن دیتے ہیں اکثر ان کے مکانوں میں باغ بگیچے کے لئے جگہ نہیں ہوتی ہے ان کی پتنیاں پیڑ پودے نہیں لگا پاتی ہے جن سے ہر عورت کو خوشی ملتی ہے ان مکانوں میں بچوں کے کھیلنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ گندی گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں کسی بھی وقتی کا پریوار تب تک پوری جنگی کا آنند نہیں لے سکتا جب تک کی اس کے مکان میں اتنی جگہ نے ہو کی اس کے بچے ساپ ستری درطی پر کھیل سکیں اور اس کی پتنی نے سرپ سندر فول ہوگا سکیں بلکہ پریوار کو کھلانے کے لئے اچھی سوزیاں بھی ہوگا سکیں اپنے پیڑوں کے انجیر اور انگور کھا کر ہر انسان خوش ہوتا ہے اپنے گھر کا پاس اپنا خود کا مکان ہونا چاہیے جس میں وہ اور اس کا پریوار رہ سکیں اپنے گھر کا مالک بننا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے جس وقت میں بھی اچھا سکتی ہو وہ ایسا کر سکتا ہے ہمارے مہان سمرات نے بیبلون کی دیواروں کو اتنی دور تک فیلا لیا ہے کہ اس کے بیتر بہت سی خالی جمین پڑی ہے جسے بہت اچت قیمت پر خرید جا سکتا ہے میرے بتیارتیوں میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ سہوکار خوشی خوشی ان لوگوں کو ادھار دیتے تھے ہیں جو اپنی پریوار کے لیے جمین اور مکان کھریدنا چاہتے ہیں اس نیک کام کے لیے آپ کو رکم آسانی سے ادھار مل جائے گی آپ اینٹ بنانے والے اور مکان بنانے والے کو پیسے دینے کے لیے ادھار لے سکتے ہیں بسرتے آپ اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی جمع پوزی لگائیں اور یہ وشواس دلاتیں چیہے ہوگا کہ آپ کو سمرات کو ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ آپ کی پتنی آپ کے کپڑے دھونے کے لیے زیادہ بار ندی تک جائیں گی تاکہ ہر بار لوٹتے سمیے وہ پودوں میں ڈالنے کے لیے ایک مشک پانی لے سکے اس طرح گرہ سوامی بننے والے ویکتی کو بہت سے لاب ہوتے ہیں اس سے اس کا خرص بھی بہت کم ہو جاتا ہے اس سے اس کی آمدنی کا آدھ حصہ اس کی اچھاوں کی سنتوشتی تتھا آنند کے لیے اپلفد ہوتا ہے یہ خالی پرس کا پانچویں علاج ہے اپنے گھر کے مالک بنیں چھٹویں علاج یہ جندگی کا مارگ ہے اور اس پر ہر ایک کو چلنا پڑتا ہے جب تک کہ دیوتا اسے اے سمیہ ہی اپنے پاس نی بلا لیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے بھوشیہ یا بڑھاپے کے لیے اچھت آمدنی کی ویوستہ کر لینا چاہیے اس کے علاوہ اسے اس بات کی بھی ویوستہ کر لینا چاہیے کہ اگر وہ اس دنیا میں نے رہے تو بھی اس کے پریوار کو سہارا تتھا آرام ملتا رہے آج کا سبق آپ کو سکھائے گا کہ بڑھاپے میں بھی آپ کا پرس کیسے بھرا رہ سکتا ہے دھن کے سال تک سرکشت روپ سے بڑھتے رہے اور ضرورت کے سمیں کام آئے جس کی اس نے سمجھ داری سے پہلے ہی کلپنا کر لی تھی انسان کئی طریقوں سے اپنے بھوشیے کے لیے دھن کو سرکشت رکھ سکتا ہے وہ اپنے خزانے کو کسی گبت جگہ پر جمین میں گاڑ سکتا ہے پر انتہ میں چور اسے لوٹ کر لے جائیں گے اس وجہ سے میں اس یوزنہ کی سلا نہیں دیتا ہوں بھوشیے کے لیے دھن سرکشت رکھنے کے ادشیے سے انسان گھر یا زمین خرید سکتا ہے اگر سمجھ داری سے گھر یا زمین کو چُنا جائے تاکہ بھوشیے میں بھی اس کی اپیوگیتہ تتھ ملیہ میں بردی ہو تو ایسا کرنا لاب کری ہے بھوشیے میں اس جائیدات کو بیج کر اپنے لکشہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انسان نیمیت روپ سے ساہوکار کے پاس چھوٹی چھوٹی راسیاں جمع کر کے اپنے دھن کو بڑھا سکتا ہے ساہوکار دوارہ دیا جانے والا بیاز جب مول دن میں جوڑ جائے گا تو دھن راسی بہت بڑھ جائے گی میں آسن نام کے موچی کو جانتا ہوں کچھ سمیہ پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ آٹھ سال سے ہر سپتہ وے ساہوکار کے پاس چاندی کے دو سکھے جمع کر رہا ہے ساہوکار نے اسے حال ہی میں اس کا عیساب بتایا جسے سن کر وہے بہت خوش ہوا اس نے جو چھوٹی چھوٹی راسیاں جمع کی تھی وے ہر چار سال میں پچیس پرتیس بیاز کی عام در سے بڑھ کر اب چاندی کے ایک ہزار چالیس سکھوں میں بدل گئی ہے میں نے خوش ہو کر اسے آگے بھی بسط کرنے کے لئے پروت سائد کیا اپنے انکوں کے گیان سے میں نے اسے بتایا کہ اگر وہے بارہ سال تک ہر سفتے چاندی کے دو سکھے جمع کرتا رہے گا تو ساہوکار اسے چاندی کے چار ہزار سکھے دے گا اور اتنی رقم اس کی پوری زندگی کے خرچ کے لئے پریابت ہوگی جب نیمیت روپ سے جمع کرنے پر چھوٹی راست اتنے لاوکاری پرینام دیتی ہے تو کسی وقتی کا ویوست یا اس کے بارے میں اور بھی کچھ کہوں میرا یہ ویسوا ہے کہ کسی دن سمجھ داری سے سوچنے والے لوگ موت کے خلاب پریوار کو سرکشت رکھنے کی یوزنائی بنائیں گے اس یوزنہ میں بہت سے لوگ نیمیت روپ سے چھوٹی سی راست جمع کریں گے اور اس جمع سمراسی سے ایک اچھی رکم مرد سدج کے پریوار کو دی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو اور میں ایسا کرنے کی پرول صلاح دیتا ہوں پرانتو آج یہ سنبھو نہیں ہے کیونکہ یہ کام کسی انسان یا پارٹنرشپ کی جندگی تک سیمت نہیں ہے اس طرح کی یوزنہ کو سمرات کے سنگ آسن کی طرح ستھر ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کسی دن اس طرح کی یوزنہ بنے گی اور یہ بہت سے لوگوں کے لئے وردان ثابت ہوگی کیونکہ صرف پہلے چھوٹے بگتان کے بعد ہی ویکتی کے مر جانے پر اس کے پریوار کے لئے دولت کی ویوزتہ ہو جائے پرندو چونکہ ہمارے سمیہ میں اس طرح کی یوزنہ نہیں ہے اور ہمارے جیون کال میں ایسی یوزنہ ہوگی بھی نہیں اس لئے ہمیں اپنے سنسادنوں کا لاب اٹھا کر اپنے لکشہ کو حاصل کرنے کے دوسرے طریقے کھوزنا چاہیے اسی وجہ سے میں سب لوگوں کو سجھاؤ دیتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سوچ کر سمجھ داری پون طریقوں سے اپنے بڑھاپے کے لئے دھن کی ویوستہ کر لیں کیونکہ جب کوئی آدمی کما نہیں سکے یا جب پریوار کا مکھیا چلا جائے تو خالی پرس بہت دکھ کا کارن بن جاتا ہے تو خالی پرس کا چھٹوہ علاج ہے اپنے بڑھاپے اور اپنے پریوار کی رکشہ کے لئے پہلے سے ہی ویوستہ کر لیں سات اپنی آمدنی کی کشمتہ بڑھائیں ارکاد نے ساتھویں دن اپنی کچھا کو سمبودید کرتے ہوئے کہا میرے پتیارتیوں آج میں آپ کو خالی پرس کا ایک سٹھیک اپچار بتانے جا رہا ہوں پرنتو آج میں دھن کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے بارے میں باتیں کروں گا جو الگ الگ رنگوں کے کپڑوں میں میرے سامنے بیٹھے ہیں میں انسان کے دماغ اور جندگی کی کی اسے اس کی ضرورت کیوں پڑی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے خرچ اس کے آمدنی سے جادہ ہے اس پر میں نے اس سے کہا کہ ایسی ستیتھے میں کوئی بھی ساوکار اسے کرج نہیں دے گا جب تک کی اس کے پاس اترک دھن کمانے کی کشمتہ نہ ہو جس سے وہے اپنا کرج چکا سکے میں نے اس سے کہا تمہیں اپنی آمدنی بڑھانا چاہیے کمانی کے اپنی کشمتہ کو بڑھانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے یوک نے کہا میں نے وہے سب کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں دو مہینوں میں چھے بار میں اپنے مالک کے پاس پرنتو اس یوک میں آمدنی کو بڑھانے کے لیے آوشت ایک مہتو پون گن تھا اس میں زیادہ کمانے کی پربل اچھا تھی جو بہت اچھت اور سرانی ہے اپل عبدی سے پہلے اس کی اچھا ہونا چاہیے آپ کی اچھائیں پربل اور نشت ہونی چاہیے سامان تو جس وقتی میں پانچ سونڈ مدرائیں کمانے کی اچھا ہے اس کی اچھا نشت ہے اور وہے اسے پورا کر سکتا ہے جب وہے اسے حاصل کرنے کے لیے لکشہ کی سکتی کا پریوک کرے گا اور سفل ہو جائے گا تو اگلی بار وہے دس سونڈ مدرائیں کمانے کے لیے انہی طریقوں کا پریوک کر سکتا ہے پھر بیس مدرائوں کے لیے اور بعد میں ایک ہزار مدرائوں کے لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہے امیر بن جائے گا اپنی ایک نشط چھوٹی اچھا کو پوری کرنا سیکھ کر اس نے بڑی اچھا پوری کرنے کا پرشکشن اور نشط ہونا چاہیے اگر وہ بہت زیادہ یا بہت جتل ہوں یا ایسی ہوں جنہیں حاصل کرنے کا پرشکشن اس وقتی کے پاس نئے ہو تو سبھلتا نہیں ملتی ہے جب منوسی اپنے کام میں زیادہ کسل بنتا ہے تو وہ اپنی کمانے کی اکشمتہ کو بھی بڑھا لیتا ہے جب میں گریب نکل نویس تھا تو ہر دن کچھ سکھوں کے بگلے میں مردہ پتر لکھتا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نکل نویس مجھ سے زیادہ کام کرتے تھے اور اس کارن انہیں مجھ سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی اس لئے میں نے یہ سنکل کیا کہ میں بھی ان کے جتنا کام کروں گا ان کا زیادہ سفل ہونے کے کارن جاننے میں مجھے زیادہ سمیں نہیں لگا میں نے اپنے کام میں زیادہ روچی لی اکا گرتہ سے کام کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں جتنے مردہ پتروں پر لکھتا تھا بہت کم لوگ اس سے زیادہ لکھ سکتے تھے زلدی مجھے اپنی بڑی اکشمتہ کی وجہ سے پروسکار ملا اپنی اکشمتہ بڑھوانے کے لیے مجھے اپنے مالکوں کے پاس چھ بار جانے کے ضرورت بھی نہیں پڑی ہمارے پاس جتنا گیان ہوتا ہے ہم اتنا ہی زیادہ کما سکتے ہیں جو وقتی اپنی کلام جیادہ نپونتہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اس کے اچھے پروسکار ملتے ہیں اگر وہے کاریگر ہے تو وہے اپنے ویوہسائی میں سروادی کی یوگی وقتی سے سیکھ سکتا ہے اگر وہے قانون یا اپسار کی کشتر جنہیں کم قیمتوں پر خرید آ سکے منوسی کی ستیتیاں ہمیسہ بدلتی اور صدرتی رہتی ہے کیونکہ بدھی مال لوگ نئی یوگیتائیں سیکھتے رہتے ہیں تاکہ وہ بہتر ڈن سے ان کی سیوہ کر سکے جن کے سرنکشن پر ان کی پرگتی نرور ہے اس لیے میں سبھی وقتیوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ پرگتی کی پہلی کتار میں کھڑے رہیں اور ستھر نہ رہیں کیونکہ ستھر کھڑے رہنے پر وہ پیچھے رہ جائیں گے بہت سی چیزیں انسان کی جندگی کو لابگاری انوبہ سے سمرد بناتی ہے اگر کسی انسان میں آتم سمان ہے تو اسے آگے بتائے گئی کام کرنا چاہیے اسے اپنا کرج یتھا سمبو سگرتہ سے چکانا چاہیے اور ایسی چیزیں نہیں کھرے دنا چاہیے جن کا وہ بگتان نہ کر پائی اسے اپنے پریوار کی اچھی دیکھ بال کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے بارے میں اچھے ویچار رکھیں اور اچھے باتیں کہیں اسے اپنی وسیعت کر دینا چاہیے تاکہ جب دیوتا اسے اپنے پاس بلالیں تو اس کے جائدات کا اچھت اور گرمہ پورن بنتوارا ہو سکیں اسے دوربھگی کے شکار لوگوں پر تیع کرنا چاہیے اور تارکی سیماؤں کے بھیتر ان کی مدد کرنا چاہیے اسے اپنے پریجنوں کے پرتی ویچار پور وقت کام کرنا چاہیے اس طرح خالی پرس کا ساتھ وقت انتیم علاج ہے اپنی شکتیوں کا وکاس کرنا ادھک بدھی مان تتھا یوگ بننے کے لئے ادھیان کرنا آتم سمان سے کام کرنا ایسا کرنے پر آپ جیون کے انوغو سے سیکھے ہیں میں دولت چاہنے والے سبھی لوگوں سے ان پر عمل کرنے کا اگرہ کرتا ہوں میرے مطروں بیبلون میں اتنا سونا بھرا پڑا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہاں پر سب کے لئے پر چور دولت ہے آگے بڑھیں اور ان سچائیوں کو دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہمارے سمرات کا ہر سمانت ناغری ہمارے پریہ شہر کی اپار دولت میں سہب بھاگی بن سکیں دھنیواد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے چار سو بھاگی کی دیوی سے ملیں ہندی اگر اسے ندی میں بھی فینک دیا جائے تو نئے سرپ ویہ تیر کر باہر نکل آئے گا بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک موطی بھی ہوگا بیوی لون کی کہاوت ہر ویکتی سو بھاگی سالی بننا چاہتا ہے آج سے چار ہزار سال پہلے پراجین بیوی منوشیوں کے من میں سو بھاگی سالی بننے کی اچھا اتنی پربل تھی جتنی آج کے انسان کے من میں ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ سو بھاگی کی چنسل دیوی ہم پر مہربان ہو جائے کیا کوئی یہ طریقہ ہے جسے ہم اس دیوی کو اپنی اور آکرشت کر سکیں اور اس کے کرپا پاتر بن سکیں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے نئے سرپ ہم اس دیوی کا دھیان کھین سکیں بلکہ اس کے ادھار وردان بھی پاس سکیں کیا سو بھاگی سالی بننے کا کوئی طریقہ ہے پراجن بیویلون کے وقتیوں کے من میں بھی یہی سوال اٹھا انہوں نے یہ پتہ لگانے کا فیصلہ کیا وہ چطور اور وچاروان تھے اسی وجہ سے ان کا شہر اپنے سمیہ کا سب سے سمرد اور شکتی سالی سہر بنا اس پرانے سمیہ میں سکول یا کولیز نہیں تھے بہر بیویلون میں گیان کا ایک کندر تھا اور وہ سیدانتک نہیں بلکہ بہت بیویلون کی اونچی امارتوں میں ایک امارت سمراد کے محل ہینگنگ گارڈن اور دیوی دیوتاؤں کے مندیروں جتنی مہتو پھونڈ تھی آپ کو اتحاس کی پستکوں میں اس کا بہت کم جکر ملے گا اس بات کی بہت سمبھاؤ نا ہے کہ آپ کو جکر جہاں سویم سے ویسک شک گیان پردان کرتے تھے یہاں سارجن روچی کے ویشیوں پر کھلے منص پر ویچار ویمرز ہوتا تھا اس کی دیواروں کے بھیتر سبھی ویکتی برابر ہوتے تھے سب سے گریب سیوک بھی اپنے ترکوں سے شاہی گھرانے کے راج گمار کے ویچاروں کو غلط ثابت کر سکتا تھا گیان کے مندر میں کئی لوگ نیمیت روپ سے جاتے تھے ان میں سے ایک ارکاد نامک بدھی من آدمی تھا جسے بیبلون کا سب سے امیر آدمی کہا جاتا تھا اس کا اپنا وشیس حال تھا جہاں لگ بگ ہر شام کو بہت سے لوگ روچک ویشوں پر چرچہ اور بحث کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے ان لوگوں میں کچھ ورد اور کچھ یوہ بھی تھے پرنتو ادھکانس ادھیر تھے بہتر ہوگا کہ ہم ان کی باتیں سنیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کی کیا ویس وغی یا کچھ قسمتی کو آکرشت کرنے کا طریقہ جانتے تھے جب آرکاد اپنے منچ پر آیا تو سورج ریگستانی دھول کی دھند کے بیچ آگ کی بڑی لال گیند کی طرح چمکتے ہوئے ابھی ابھی ڈوبا تھا اسی لوگ اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور فرس پر بچھے کالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے باقی لوگ آتے جا رہے تھے آرکاد نے پوچھا آج شام کو ہم کس وش پر چرچہ کریں گے تھوڑے سنکوچ کے بعد کپڑے بھوننے والے ایک لمبے ویکتی نے کھڑے ہو کر کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص وش پر چرچہ ہو پرنت میں تو اس نے کہا آج کے دن میں خوش قسمت تھا کیونکہ مجھے سونڈ مدراؤں سے بھرا ایک پرس مل گیا میری پربل اچھا ہے کہ میں ہمیشہ خوش قسمت رہوں مجھے لگتا ہے کہ ہر ویکتی کی یہی اچھا ہوگی اس لیے میں سجھاؤ دیتا ہوں کہ ہم اس وش پر بحث کریں کہ سو بھاگی یا خوش قسمت کو کیسے آکرسط کیا جاتا ہے تاکہ ہم خوش قسمت بننے کے طریقے کھوچ سکیں ارکاد نے کہا یہ بہت ہی روچک وش ہے اس پر ہمیں چرچہ کرنی چاہیے کچھ لوگوں کے لیے اچھے قسمت کا مطلب سنی یا اکسمات گھٹنا ہے جو بینہ کسی ادیش یا کارن کے ہو سکتی ہے باقی لوگوں کو یہ وش ہوتا ہے کہ ہماری خوش قسمت ہماری سب سے ادار دیوی اشتر کی کرپا پر نربر ہے جو ان خوش قسمت کو آکرشت کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب خوش قسمت بن سکے ہاں ہاں بہت پڑیا رہے گا اُتصک سروتاؤں کے بڑھتے سموہ نے جواب دیا اس پر ارکاد نے آگے کہا چرچہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کن لوگوں کو ہمارے میتر کپڑوں کے بونکر کی طرح کے انبوہ ہوئے ہیں جب انہیں بینہ کوش کے بہو ملے خزانے یا رتن ملے ہوں ایک چپ پیچھا گئی سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پرانتو کوئی بھی کچھ نہیں بولا ارکاد نے پوچھا کیا ایسا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا پھر تو اس طرح کی خوش قسمتی بہت دور لب ہوگی اگر آپ میں سے کوئی یہ سجھاؤ دے کہ ہم اپنی کھوچ کہاں سے شروع کریں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ایک یوک نے کہا میں بتاتا ہوں جب کوئی وقتی خوش قسمتی کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو کیا یہ سوہ بھاوک نہیں ہے کی اس کے ویچار جوئے کی ٹیبل کی اور مڑے کیا وہاں ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں جو جیتنے کے لئے دیوی کی کرپا چاہتے ہیں اس کے بیٹھنے کے بعد ایک آواز سنائی دی رکو مت اپنی بات یا پھر کیو کا نیلا حصہ اوپر آیا تھا جس سے جوئے گھر کا مالک تمہارا میند سے کمائی گیا دھن بٹور کر لے گیا تھا یوک نے ہنس کر جواب دیا مجھے یہ سوکار کرنے میں کوئی سنکوز نہیں ہے کی سو بھاگی کی دیوی کو شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کی میں وہاں پر تھا پرنطو آپ میں سے باقی لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوا ہوگا کیا آپ نے پایا ہے کہ دیوی یہ جگہوں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی ہم یہ سننے اور سیکھنے کے لیے اتصک ہیں ارکاد نے کہا بہت ہی سمجھداری پورن شروعات ہے ہم یہاں ہر پرشن کے سبھی پہلوں پر ویچار میں ورث کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جوئے کی ٹیبل کو نظر انداز کرنا ادھکانس لوگوں کی اس پرول بھاونہ کو نظر انداز کرنا ہے جس میں ویقتی کچھاندی کے سکھے داؤں پر لگانے کے بعد دھیر ساری سون مدرائیں جیتنے کی آشا کرتا ہے ایک انیہ سروتا نے کہا اس سے مجھے کل کی گھر دوڑ کی یاد آگئی اگر سو بھاگے کی دیوی جوئے گھر میں مل سکتی ہے تو نشت روپ سے وہے گھر دوڑوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتی ہوگی جہاں سجے ویرت اور تیز گتی سے دوڑتے گھوڑے بہت جیلہ رومانس پردان کرتے ہیں ارکاد ہمیں امانداری سے بتائیں کہ کیا اس نے آپ کے کان میں دھیرے سے یعف پسا دیا تھا کہ آپ کل نینیوے کے بھورے گھوڑوں پر اپنا دعو لگائیں گے میں آپ کے پیٹ پیچھے ہی کھڑا تھا اور جب میں نے سنا کہ آپ اس بھورے گھوڑوں پر دعو لگا رہے ہیں تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا ہم سب جانتے ہیں جس میں آپ پیش شامل ہیں کہ نسپکس دوڑ میں پورے ایسیریا میں کوئی بھی گھوڑا ہمارے پریہ گھوڑوں کو نہیں ہرا سکتا کیا دیوی نے آپ کے کان میں چھپکے سے کہہ دیا تھا کی بھورے گھوڑوں پر داؤ لگا دو کیونکہ آخری چکر کے اندر والا کالا گھوڑا لڑکھڑا گیا تھا جس سے ہمارے گھوڑوں کی راہ میں بادہ آ گئی اور بھورے گھوڑے ریس میں جیت گئے حالانکہ وہ اس یوگی نہیں تھے ارکاد نے اس ٹھٹولی پر مسکراتے ہوئے کہا ہمارے پاس یہ محسوس کرنے کا کیا کارن ہے کہ سو بھاگی کی دیوی گھوڑ دوڑ میں کسی وقتی کے داؤں میں اتنی روچی لیں گی میرے لیے وے پریم اور گریمہ کی دیوی ہے جو ضرورتمند لوگوں کی مدد کرتی ہے اور یوگی لوگوں کو پورسکار دیتی ہے میں جوہے گھر یا گھردوڑوں میں ان کی تلاص نہیں کرتا ہوں جہاں جیادہ تر لوگ دھن کمانے کے بجائے کماتے ہیں اس کے بجائے میں دوسری جگہوں پر ان کی تلاص کرتا ہوں جہاں انشانوں کے کام زیادہ مہتوپون اور پورسکار کے یوگی ہوتے ہیں چاہے کھیتی ہو یا ایمانداری سے کیا جانے والا بیو سائی سبھی کاموں میں انسان کے پاس اپنی کوشیسوں اور سودوں کے لاب کمانے کا اوسر ہوتا ہے شاید ہمیشہ اسے پورسکار نہیں ملے گا کیونکہ کئی بار اس کا نینے گلت ہو سکتا ہے اور کئی بار ہوائیں اور موسم اس کی کوشیسوں پر پانی فیر سکتے ہیں بہر اگر اس میں لگن ہوگی تو عام طور پر اسے ہمیشہ لاب ہوگا کیونکہ لاب کا اوسر ہمیشہ اس کے پکش میں ہوتا ہے پرنتو جب کوئی وقتی جوہ کی ٹیبل پر جوہ کھیلتا ہے تو ستھیتی اُلٹی ہوتی ہے یہاں پر لاب کا آوسر ہمیشہ جوہ گھر کے مالک کے پکش میں ہوتا ہے جوہ اس طرح سے کھلائی آجاتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ مالک کے پکش میں رہے یہ اس کا ویو سائے ہے جس میں وہ کھلائی وں پر جوہ گھر کا مالک ہمیں دعوں پر لگے دھن کا چار گنا دے گا پرنطو اگر باقی پانچ حصوں میں سے کوئی بھی حصہ اپر آتا ہے تو ہم نے دعوں پر جو پیسہ لگایا تھا وہ ہے ڈوب جائے گا اس طرح ہر دعوں میں ہمارے ہارنے کی سمبھاؤنا پانچ گونی ہے پرنطو مالک جیتنے پر صرف چار گنا پیسہ دیتا ہے اس لئے ہمارے جیتنے کی سمبھاؤنا چار گونی ہے ایک رات کے کھیل میں جوہ کر کا مالک دعوں پر لگائے پورے دھن کا پانچ ہصہ یا 20 پرتیس تلاب میں کمانے کی امید کر سکتا ہے جب ستی اس پر کار کی ہو جس میں ویکتی اپنے لگائے گئی سبھی داؤوں پر 20 پرتیس دھن گوا دے تو وہ صرف کبھی کبھار ہی جیتنے کی امید کر سکتا ہے ایک شروطہ نے کہا بہر کئی بار کچھ لوگ بہت بڑی رقم جیت لیتے ہیں ارکاد نے کہا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ان خوش قسمت لوگوں کے لیے اس طرح سے حاصل کیے گئے دھن کا کوئی ستھائی میتو ہے میں بیویلون کے کئی سفل لوگوں کو جانتا ہوں پرندو ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی سفلتا کی شروعات جوے گھر کی ٹیبل سے کی ہو آپ لوگ بھی کئی دھنوان لوگوں کو جانتے ہوں گے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے سفل ناغرکوں میں سے کتنے اپنی سفلتا کی شروعات کا سریت جوے گھر کو دے سکتے ہیں کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں لمبی خاموسی کے بعد ایک مس خرے نے پوچھا کیا ہم جوے گھر کے مالکوں کو اس جانچ میں شامل کر سکتے ہیں ارکات بولا اگر آپ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو پھر اپنے بارے میں کہیں کیا ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو 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 میں لگاتار جیتتے ہیں پرنطو اپنی آمدنی کے لیے اس طرح کے سروت کی سلا دینے میں جیچک رہے ہیں اس چونوتی پر پیچھے سے آہ برنے کی آوازیں آئی اور پھر لوگ ہنسنے لگے ارکاد نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خوش قسمتی ان جگہوں پر نہیں ملتی ہے جہاں دیوی اکثر رہتی ہے اس لیے اب ہم دوسرے کشتروں کی تلاس کرتے ہیں ہم نے پایا ہے کہ خوش قسمتی کا گم ہو گئے پرس اٹھانے سے کوئی سمبند نہیں ہے نہیں اس کا سمبند جوے سے ہے جہاں تک گھڑدوڑ کا سوال ہے میں یہ سوکار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں جتنا دھن جیتا ہے اس سے بہت جیدہ دھن کمایا ہے اب ہم اپنے بیو سائیوں پر ویچار کرتے ہیں جب ہم کوئی لابکاری سودا کرتے ہیں تو کیا یہ سو بھاوک نہیں ہے کہ ہم اس خوش قسمتی ماننے کے بجائے اپنی محنت کا اُچیت پوروس کار مانتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ایسا کر ہم دیوی کے اُپخاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں شاید وی سچ مچ ہماری مدد کرتی ہے پرنطو ہم ان کی اُدھارتا کے لیے ان کے شکر گزار نہیں ہوتے ہیں کون اس ویشہ پر چرچہ آگے بڑھا سکتا ہے اس پر ایک ورد ویپاری اُٹھا اور اپنے سفید وستر کی سلوٹیں ٹھیک کرتے ہوئے بولا ارکاد آپ کی اور اپنے مطروں کی انومتی سے میں ایک سجھاؤ دینا چاہتا ہوں جیسا آپ نے کہا ہے اگر ہم اپنے ویابار کی سفلتا کے لیے اپنی محنت اور یوگیت کو شرے دیتے ہیں تو ان سفلت اور بہت لابدائک چیزوں کے بارے میں کیوں نے سوچیں جو ہمیں لگ بگ ملنے والی تھی پر آخری منٹ پر نہیں ملے اگر وہ سچ مچ ہو جاتی تو وہ خوش قسمت کا درل لب ادھارن ہوتی چونکہ وہ پورن نہیں ہو پائی اس لئے ہم اسے اپنا اچیت پوروزکار نہیں مان سکتے نشط روپ سے یہاں مٹھی میں تھی پر آخری منٹ پر فسل گئی کئی ہاتھ اٹھے جن میں اس ویاباری کا ہاتھ بھی تھا ارکاد نے اسے بولنے کا موقع دیا چونکہ آپ نے یہ سجاؤ دیا ہے اس لئے ہم سب سے پہلے آپ کے موں سے اس کے بارے میں سننا چاہیں گے ویاباری نے کہا میں خوشی خوشی اپنے جیون کی ایک گھٹنا بتاؤں گا اس سے آپ یہ جان جائیں گے کہ خوش قسمتی کے قریب آنے پر انسان اندو کی طرح اسے اپنے ہاتھ سے نکل جانے دیتا ہے جس سے اسے نقصان ہوتا ہے اور وہے بعد میں پستاتا ہے کئی سال پہلے میں یوہ تھا اور میری کچھ سمیں پہلے ہی شادی ہوئی تھی ان دنوں میں کمانا شروع کر رہا تھا ایک دن میرے پتاجی میرے پاس آئے اور انہوں نے جور دے کر مجھ سے کہا کہ میں ایک یوزنہ میں اپنے دھن کا نویش کر دوں ان کے ایک اچھے مطر کے پتر نے بھومی کا ایک خالی ٹکڑا دیکھا تھا جو ہمارے شہر کی باہری دیواروں سے جیادہ دور نہیں تھا وہ ٹکڑا نہر کے کافی اوپر تھا اور وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا تھا میرے پتا کے مطر کے پتر نے ایک یوزنہ بنائی کہ وہاں اس جمین کو خرید لے گا پہلو دور چلنے والے تین بڑے رہت بنائے گا اور اس طرح سے جیون دائی پانی کو اپ جاؤ بھومی تک پہنس آئے گا اس کی یوزنہ یہ تھی کہ ایسا کرنے کے بعد وہاں اس جمین کے پلاٹ کار دے گا اور شہر کے ناغرکوں کو سبجی اگانے کے لیے بیش دے گا میرے پتا کے مطر کے پتر کے پتر اس کام کے لیے پریافت دھن نہیں تھا میری ہی طرح اس کی آمدنی بھی سامانی تھی اس کے پتا بھی میرے پتا کی طرح بڑے پریبار اور کم سنسادنوں والے تھے اس لیے اس نے کچھ لوگوں کو اپنا پارٹنر بنانے کا فیصلہ کیا اسے باہرے لوگوں کی جرورت تھی جن میں سے ہر ایک کماتا ہو اور وہے اپنی کمائی کا دسویں حصہ اس ابھیان میں تب تک دینے کے لیے سہمت ہو جب تک کی جمین بکنے کے لیے تیار نہ ہو یوزنہ یہی تھی کہ جمین بکنے کے بعد سب لوگ اپنے نویس کے انوپات میں لاب کو آپس میں بانٹ لیں گے میرے پتا نے مجھ سے کہا بیٹے تم ابھی جوان ہو میری یہ پربل اچھا ہے کہ تم اپنے لیے بہم ملے جائدات بنالو تاکہ لوگ تمہارا سممان کریں اپنے پتا کی ناسمجھی اور گلتیوں کے گیان سے لاب اٹھاؤ میں نے جواب دیا میری بھی یہ پربل اچھا ہے تو میں تمہیں یہ سلاح دیتا ہوں وہے کرو جو مجھے تمہاری عمر میں کرنا چاہیے تھا اپنی آمدنی کے دسویں حصے کو لاب سکتے ہو پتا جی آپ نے بہت سمجھ داری کی بات کہی ہے میں امیر بننا چاہتا ہوں پرنتو میری آمدنی کے ساتھ بہت سے خرچے بھی جڑے ہیں اس لئے میں آپ کے سوزاؤ پر عمل کرنے سے جھجک رہا ہوں میں ابھی جوان ہوں ابھی میرے پاس بہت سمیں ہے تمہاری عمر میں نے بھی یہی سوچا تھا پرنتو دیکھو سال گزرتے چلے گئے اور میں شروعات بھی نہیں کر پایا اب جوانہ بدل گیا ہے پتا جی میں آپ کی گلتیوں سے بچوں گا او سر تمہارے سامنے کھڑا ہے بیٹے یہ تمہیں ایک ایسا موقع دے رہا ہے جو دولت کی اور لے جا سکتا ہے میرا تم سے یہی کہنا ہے دیر مت کرو کل صبح ہی میرے مطر کے پتر کے پاس جاؤ اور اس سے یہ سودھا کر لو کہ اس نیویس میں تم اپنی دس پرتیس دابننی لگاؤگے تدکال کل صبح چلے جانا او سر کسی کا انتظار نہیں کرتا آج یہ سامنے ہوتا ہے پرنطو کل دور چلا جاتا ہے اس لیے دیر مت کرو اپنے پتاک کی سلا کے باوجود میں ججکتا رہا پوروی دیسوں سے بیعپاری نئے سندر وستر لائے تھے جو اتنے آکر سک اور بڑی آلگ رہے تھے کہ میں نے اور میری پتنی نے محسوس کیا کہ ہمیں انہیں خرید لینا چاہیے اگر میں اس عبیان میں اپنی دس پرتیسط آمدنی کا نویس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تو ہم ان وستروں کو نہیں خرید پاتے اور کئی انہ آنندوں سے ونچت رہ جاتے جنہیں ہم بہت چاہتے تھے میں نے نینے لینے میں تب تک دیر لگائی جب تک کی بہت دیر نہیں ہو گئی بعد میں میں اس پر بہت پست آیا وہ ہے اب یان امید سے جارہ فائدہ من ثابت ہوا میری کہانی یہ بتاتی ہے کہ میں نے کس طرح خوش قسمتی کو اپنے پاس سے نکل جانے دیا ریگستان سے آئے ایک سانولے آدمی نے کہا اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوش قسمتی اس وقتی کے پاس آتی ہے جو اوسر کو سوکار کرتا ہے جائداد بنانے کے لیے ہمیشہ ایک شروعات کرنا پڑتی ہے شروع میں یہ سونے یا چاندی کے کچھ سکھوں تک سمیت ہوتی ہے جنہیں آدمی اپنی آمدنی میں سے بچا کر اپنا پہلا نویش کرتا ہے میں خود کئی مویشیوں کا مالک ہوں مویشی پالنے کے شروعات میں بچپن میں ہی کر دی تھی جب میں نے چاندی کے ایک سکھے سے ایک پچیا کھری دی تھی چونکہ یہ میری دولت کی شروعات تھی اس لیے میرے لیے یہ بہت مہت پون تھی پہلی شروعات کے بعد جائیدات بنانا خوز قسمتی سے ہر انسان کے بوتے کی بات ہے پہلا قدم بہت مہت پون ہے اس قدم کو اٹھانے کے بعد انسان مہنت سے دھن کمانے والے وقتی کے بجائے اپنے نویس سے لاغ کمانے والے وقتی میں بدل جاتا ہے سو بھاگیے سے کچھ لوگ کم عمر میں ہی یہ قدم اٹھا لیتے ہیں اسی بجائے سے وہ آرثی کشتر میں ان لوگوں سے زیادہ سفل ہو جاتے ہیں جو یہ کدم بعد میں اٹھاتے ہیں وہ ان دربھا کے سالی لوگوں سے بھی بہت زیادہ سفل ہوتے ہیں جو یہ کدم کبھی نہیں اٹھاتے ہیں جیسا اس ویپاری کے پتا کے ساتھ ہوا تھا اگر میرے ویپاری مطر نے اوسر سامنے آنے پر اپنی جوانی میں یہ قدم اٹھا لیا دیسے آئے ایک ازنبی نے کھڑے ہو کہا دھنی آب میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں میں سیریہ کا ہوں میں آپ کی بہشا اچھی طرح نہیں بول پاتا ہوں میں اس ویپاری مطر کو ایک نام سے پکار چاہتا ہوں شاید آپ سوچیں گے کہ یہ شالن نام نہیں ہے لئے میرے مطرو مجھے بتائیں کہ آپ اس آدمی کو کیا کہتے ہیں جو اپنے لئے فائدے من ثابت ہونے والے کاموں کو بھی ٹالتا رہتا ہے ایک آواز آئی ٹالم ٹول کرنے والا وہی شیریہ کے نواسی نے اپنے ہاتھوں کو رومان سے لہراتے ہوئے کہا جب دیرے یہ کام کروں گا آواز سر اس طرح کے دھیلے آدمی کا انتظار نہیں کرے گا آواز سوچتا ہے کہ اگر انسان خوش قسمت بننا چاہتا ہے تو اسے تتکال قدم اٹھانا چاہیے آواز سامنے آنے پر جو ویکتی تتکال قدم نہیں اٹھاتا ہے وہ ہے ہمارے بیاپاری مطر کی طرح تالم ٹول کرنے والا ہوتا ہے بیاپاری اٹھ کر کھڑا ہوا اور سر جکا کر لوگوں کی ہنسی پر پرتکریا کرتے ہوئے بولا اجنبی آپ ہمارے مہمان ہیں میں آپ کی پرسند سا کرتا ہوں جو آپ نے سچی بات بولنے میں جرہ بھی ہچک نہیں دکھائی ارکاد نے کہا کھوئے اوثر کی ایک اور کہانی ہمیں کون سنائے گا لال وستر پہنے ایک ادھیر ویکتی نے کہا میں سناؤں گا میں مویشیوں کا خریدار ہوں خاص طور پر اونٹوں شاید اسی وجہ سے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے فسل جانے دیا بہتر ہوگا کہ فیصلہ آپ ہی کریں میں اونٹ خریدنے کے لیے شہر سے باہر گیا تھا دس دنوں کی نراشا جنک یاترہ کے بعد جب میں لوٹا تو مجھے یہ دیکھ کر گصہ آیا کہ رات ہونے کی وجہ مارے پاس بہت کم بوجن ہے اور پانی تو بلکل بھی نہیں ہے اس لیے یہ رات مسکل سے کٹے گی اسی سمیے ایک بڑا کسان میرے پاس آیا جو شہر کے دوار کا تالہ بند ہونے کے کارن ہماری ہی طرح باہر رہ گیا تھا اس نے مجھ کہا آدرنی شریمان آپ کے ہلیے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ مویشیوں کے خریدار ہیں اگر ایسا ہے تو میں آپ کو اپنی بہت اچھی بیڑھیں بیچنا چاہوں گا جسے میں ابھی ابھی لائی ہوں میری پتنی بہت بیمار ہے اور اسے بکھار ہے مجھے تتکال لوٹنا ہوگا آپ میری بیڑھیں خرید لیں تاکہ میں اور میرے نوکر اونٹوں پر سوار ہو کر بینہ دیر کی تتکال گھر لوڑ جائیں اتنا اندھیرہ تھا کہ میں ان کی بیڑھوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا حالانکہ ان کی آوازوں سے میں سمجھ گیا کہ ریوڑ بہت بڑا ہوگا میں نے اونٹوں کی تلاس میں اپنے دس دن برباد کر دیئے تھے پرنتو مجھے اچھے اونٹ نہیں مل پائے تھے اس لئے میں اس کے ساتھ خسی خسی سودے واجی کرنے کے لئے تیار ہو گیا وہ مشکل میں تھا اس لئے اس نے بہت ہی واجب دام مانگا میں نے وہ سودہ منظور کر لیا کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے نوکر صوبہ بیڑوں کو ہانگ کر سہر میں لے جائیں گے اور انہیں بیچنے سے ہمیں کافی لاب ہوگا سودہ ہونے کے بعد میں نے اپنے نوکروں سے مرشالیں لے کر آنے کو کہا تاکہ ہم کسان کی نو سو بیڑوں کو گن اس لیے میں نے اس کسان سے ساپ ساپ کہہ دیا کہ صوبہ ہونے کے بعد میں بیڑے گنوں گا تب ہی اسے پیسے دوں گا اس نے آگرہ کیا مہربانی کر کے آپ آج رات کو مجھے دو تیائی قیمت ہی دے دیں تاکہ میں اپنے گھر لوٹ سکتے میں اپنے سب سے لی اور رات کو پیسے دینے سے انکار کر دیا اگلی صوبہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی شہر کا دوار کھولا اور چار خریدار بھیڑوں کی تلاس میں باہر بھاگتے ہوئے آئے وہ بہت اتصک تھے اور اونچی قیمتیں دینے کو تیار تھے کیونکہ شہر پر ید کی گہرابندی کا خطرہ مڈ رہا رہا تھا اور بھوزن پریابت نہیں تھا کسان مجھے جتنی قیمت پر بھیڑیں دینے کے لئے تیار ہوا تھا اسے اسے لگ بگ تین گناہ زیادہ قیمت ملی یہ بہت بڑی آؤسر تھا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کوا دیا ارکاد نے ٹپنی کی یہ بہت ایسا من نے کہانی ہے اس سے ہمیں کیا سکھشا ملتی ہے گھوڑے کے جین بنانے والے نے کہا اس سے ہمیں یہ سکھشا ملتی ہے کہ ہمیں وشواس ہو کہ ہمارا سوڈا سمجھداری پورن ہے تو ہمیں تتکال پیسے دے دینا چاہیے اگر سودا اچھا ہے تو آپ کو دوسروں کے علاوہ خود کی کمزوریوں سے بھی اپنی رکشہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کے وچار بدلتے رہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اپنا من تیجی سے بدل لیتے ہیں اور ایسا تب عدیق ہوتا ہے جب ہم غلط میرا پہلا نیرنے میرا سرو سریش نیرنے ہوتا ہے پرنطو میں نے ہمیشہ یہ پایا ہے کہ اچھا سودا کرنے کے بعد میں ہچ کچھ چاہتا ہوں اور ٹالمٹول کرتا ہوں اس لئے اپنی کمزوری سے بچنے کے لئے میں تتکال اس سودے کا بیانہ دے دیتا ہوں اس سے میں خوش قسمتی کے اوسروں کو گوانے کے پسچاتاب سے بچ جاتا ہوں سیریہ کے نیواسی نے ایک بار پھر کھڑا ہو کر کہا دھنیا باد میں ایک بار پھر بولنا چاہتا ہوں یہ کہانیا لگ وگ ایک سی ہے ہر بار اوسر ایک ہی کارن سے دور بھاگ جاتا ہے اچھا سمیں ہے میں یہ کام تطکال کر دیتا ہوں اس کے بجائے وہ تالمتول کرتا ہے آدمی اس طرح سفل کیسے ہو سکتا ہے خرید دار نے کہا آپ کے شبدوں میں سمجھ داری ہے اس قسمتی ان دونوں کی کہانیوں میں تالمتول کرنے کے کارن دور بھاگ گئی تھی بہر یہ سامانیہ نہیں ہے تالمتول کرنے کی پرورتی سب میں ہوتی ہے ہم دولت چاہتے ہیں پرنتو جب آوثر ہمارے سامنے آتا ہے تو تالمتول کی پرورتی کے کارن ہم اسے تطکال سویکار نہیں کرتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں اپنی جوانی نیرنیوں کے کارن میرے ہاتھ سے کئی لاپ دائی سودے نکل گئی بعد میں میں نے اپنے جدی سو بہاو کو اس کے لئے دوست دیا بہر آل انت میں مجھے سچائی کا پتا چل گیا میں نے جان لیا کہ جب مجھے کام کرنا چاہیے تھا تب مجھے تطکال اور نیرنائے کام کرنا چاہیے تھا تب میں انعوشک روپ سے دیر کر رہا تھا جب مجھے سچائی پتا چلی تو مجھے بہت چڑ ہوئی جنگلی کھچر کو کسی رت میں جوتنے پر وہ بہت کٹو ہو جاتا ہے اتنی ہی کٹو تا سے میں نے اپنی سفلتہ کے اس دوسمن سے اپنا پیچھا چھڑایا دھنی واد میں اب اپنے ویاباری مطر سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں آپ کے کپڑے گریبوں جیسے نہیں ہیں آپ سفل ویقتی کی طرح بولتے ہیں ہمیں بتائیں جب ٹالمٹول آپ کے کانوں میں کچھ کہتی ہے تو کیا آپ اب بھی اس کی بات سنتے ہیں ویاباری نے جواب دیا خریددار مطر کی طرح مجھے بھی ٹالمٹول کو پہچانا اور جیتنا پڑتا ہے یہ میری دشمن تھی جو ہمیشہ میری سفلتہ میں بادہ ڈالنے کی تاک میں رہتی تھی میں نے جو کہانی سنائی ہے اس طرح کے بہت سے ادھارن ہے جن کے دوارہ میں بتا سکتا ہوں کہ ٹالمٹول کی وجہ سے میرے افسر کس طرح دور چلے گئے ایک بار سمجھ لینے کے بعد ٹالمٹول کو جیتنا مشکل نہیں ہوتا کوئی بھی ویکتی سویچ سا سے چور کو اپنا آنا چورانے نہیں دیتا ہے نئے ہی کوئی ویکتی شطروں کو اپنے گراہکوں کو دور بھگانے کی چھوٹ دیتا ہے کیونکہ اس سے ان کا منافع کم ہو جائے گا جب میں نے یہ پہچان لیا کہ میرا دوستم اس طرح سے کام کر رہا ہے تو میں نے سنکل کے ساتھ اگر کوئی ویکتی بیبیلون کی پرچور دولت میں حصے دار بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ٹالمٹول کی بھاونا پر ویجی پانا چاہئیے ارکاد آپ کیا کہتے ہیں چونکہ آپ بیبیلون کے سب سے امیر ویکتی ہیں اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ خوش قسمت ویکتی بھی ہے کیا آپ میری اس بات سے سہمت ہیں کہ کوئی بھی آدمی جب تک ٹالمٹول کی بھاونا کو پوری ترہ نشت نہیں کر دیتا تب تک وہ بڑی سفلتہ نہیں پاسکتا ارکاد نے سوکار کیا جیسا آپ کہتے ہیں بلکل ویسا ہی اوسر ان سب لوگوں کے پاس آئے تھے بہر کچھ نے اپنے سامنے آئے اوسروں کا لاب اٹھایا اور اپنی گہنتم اچھاؤں کی سنتوشتی کی اور آگے بڑھتے رہے پرنتو ادھکانس لوگ جھزگے لڑکھڑائے اور پیچھے رہے گئے ارکاد کپڑے کے بونکر کی کہ خوش قسمت ہونے کے لیے انسان کو کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی اب مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ انسان بینہ کچھ کیے خوش قسمتی کو اپنی اور آکرشت نہیں کر سکتا اس چرچہ سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ خوش قسمتی کو آکرشت کرنے کے لیے اوسروں کا لاب اٹھانا ضروری ہے میں اپنے سامنے آنے والے اوسروں کا ادھکتم لاب اٹھانے کی کوشش کروں گا ارکار نے جواب دیا آپ نے ہماری چرچہ کے سکتے کو بہت اچھی طرح سے پکڑ لیا ہے ہم نے یہ پایا ہے کہ اکثر خوش قسمتی اوسر کے پیچھے آتی ہے یہ شاید ہی کبھی کسی دوسرے روپ میں آتی ہو ہمارا بیاباری مطر بہت خوش قسمت ہوتا اگر اس نے سو بھاگی کی دیوی دوارا دیئے گئی اوسر کو سو 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 اسی طرح ہمارا خریددار مطر بھی خوش قسمت ہوتا اگر اس نے مویشیوں کو سمیہ پر خرید لیا ہوتا اور انہیں تین گنے لا پر بیچا ہوتا ہم نے یہ چرچہ اس لیے شروع کی تاکہ ہم خوش قسمت کو اپنی اور آکرشت کرنے کا طریقہ خوش سکیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے وہ طریقہ خوش لیا ہے دونوں ہی کہانیوں سے یہ نشکرس نکلتا ہے کہ خوش قسمتی آوثر میں چھپی ہوتی ہے چاہے خوش قسمتی کا لاب اٹھایا گیا ہو یا نہیں اٹھایا گیا ہو اس ستیہ کو بدلہ نہیں جا سکتا آوثر کو سوکار کر خوش قسمتی کو آکرشت کیا جا سکتا ہے جو لوگ پرگتی کے اوسروں کا لاب لینے تطپر رہتے ہیں ان میں سو بھاگی کی دیوی روچی لیتی ہے وے ہمیسہ ان لوگوں کی مدد کرنے کی اچھک ہوتی ہے جو انہیں خوش کرتے ہیں اور کرم سیل وقتی انہیں سب سے زیادہ خوش کرتے ہیں کرم آپ کو سفلتا کی اور لے جائے گا سو بھاگی کی دیوی کرم سیل وقتیوں پر کرپا کرتی ہے دھنی واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھی پانچ دھن کے پانچ نیم ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم اگر آپ کے سامنے ایک طرف سونے کی موروں سے بھری تھیلی رکھتی جائے اور دوسری طرف بدھی مطا کے شبطوں سے بھرا مردہ پتر رکھ دیا جائے تو آپ دونوں میں سے کسے چنیں گے ریگستانی جھاڑیوں کی آگ کی ہلتی روشنی میں سروتاؤں کے جلسے چہروں پر دل چسپی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی ستائیس لوگوں نے ایک کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو وہ اس لئے چلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کیونکہ وہ بھوک سے ویاکل ہے پرنتو اگر انہیں کھانا مل جائے تو اس کے واد وہ کیا کریں گے وہ لڑنے لگیں اور گھمند سے اتراتے ہوئے چلنے لگیں گے وہ آنے والے کل کی طرف کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سونے کو برباد کر دیتے ہیں آنے والے کل میں وہ دوارہ روئیں گے کیونکہ ان کے پاس اب سونا نہیں بچا ہے سونا یا دھن ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو اس کے نیم جانتے ہیں اور اس کا پالن کرتے ہیں کالا باب نے اپنے سفید دوشالے کو اپنے دبلے پیروں پر لپیٹا کیونکہ رات کی تھنڈی ہوا بہہ رہی تھی تم لوگوں نے اس لمبی یاترہ میں وفاداری سے میری سیوا کی ہے تم نے میرے اونٹوں کی اچھی دیکھ بال کی ہے تم نے ریگستان کی گرم ریت پر بینہ شکایت کی محنت کی ہے تم نے ان ڈکیتوں کا بہدر سے مقابلہ کیا ہے جو میرا سامان روٹنا چاہتے تھے اس لئے میں آج رات کو تم دھن کے پانچ نیموں کی کہانی سناؤں گا تم نے اس طرح کی کہانی پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی دھیان سے سنو میرے شبدوں کو بہت دھیان میں ہی اونٹوں کا ریوڑ ریت میں بیٹھا تھا کچھ اونٹ سنتوشتی کے ساتھ جگالی کر رہے تھے باقی کھراتے لے رہے تھے آپ نے ہمیں بہت سی اچھی کہانیاں سنائی ہے کلاب آپ سامان باندھنے والے پرمک وقتی نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کل جب آپ کے ساتھ ہماری سیوہ ختم ہو تو اس کے بعد آپ کے شبدوں کا مارک درسن ہمارے ساتھ رہے کلاب نے کہا میں نے تمہیں عجیب اور صدور دیسوں کے اپنے انوبہ سنائی ہے پرنتو آج رات کو میں تمہیں سمجدار اور امیر ارکاد کی مدی منی کے بارے میں بتاتا ہوں سامان باندھنے والے پرمک وقتی نے کہا ہم نے ان کے بارے میں کافی سنا ہے کیونکہ وہ بیویلون کے سب سے امیر آدمی تھے وہ سب سے امیر آدمی اس لیے بنے کیونکہ وہ دھن کے نیموں کو جانتے تھے دھن کے نیم ان کے پہلے کسی کو بھی اتنی اچھی چھوٹا تھا میرے مالک اور میں نوماجیر کے محل میں دیر رات تک روکے تھے میں سندر کالینوں کے بڑے بندل لانے میں اپنے مالک کی مدد کر رہا تھا نوماجیر نے ہر کالین کی جانچ کی جب تک کی وہ رنگوں کے چین سے پوری ترہ سنتوشت نہیں ہو گیا گرمی دوڑ گئی کیونکہ میرے پیٹ کو اس طرح کے پی بدار تی عادت نہیں تھی پھر اس نے ہمیں اپنے پتا ارکاد کی سمجھداری کی کئی کہانیاں سنائی جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں جیسی پرمپرہ ہے بیبیلون میں دولتمند پتاؤں کے پتر ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے جائداد ویراثت میں پانے کی آشا کرتے ہیں ارکاد کو یہ پرمپرہ پسند نہیں تھی اس لئے نوماجر کے ویسک ہونے پر ارکاد نے اس سے کہا بیٹے میری یہ اچھا ہے کہ تم میری جائداد کے وارش بنو پرنتو پہلے تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سمجھ داری سے اسے سمبھال سکتے ہو اس لئے میں چاہتا ہوں تم دنیا میں باہر نکلو اور دھن کمانے تتہ لوگوں کے بیچ سممان پانے کی اپنی یوگیتہ کو ثابت کرو تمہیں اچھی طرح سے شروعات کرنے کے لئے میں دو چیزیں دیتا ہوں جو مجھے نہیں ملی تھی جب میں نے دولت اکٹھا کرنی شروع کی تب میں بہت قریب تھا سب سے پہلے تو میں تمہیں سونہ کی مورن سے بری یعی تھیلی دیتا ہوں اگر تم اس کا سمجھ داری سے اپیوک کروگے تو یہ تمہاری بھاوی سوالتہ کی نیو بن جائے دوسری بات میں تمہیں یہ مردہ پتر دیتا ہوں جس پر دھن کے پانچ نیم لکھے ہیں اگر تم ان نیموں کے انصار چلوگے تو تمہیں یوگتہ اور سرکشہ ضرور ملے گی آج سے دس سال بعد تم گھر لوٹ کر اپنے انمہو بتانا اگر تم خود کو یوگتہ ثابت کر دوگی تو میں تمہیں اپنی جائداد کا وارش بنا دوں گا ورنہ میں یہ جائداد ارویتوں کو دان کر دوں گا تاکہ وہ میری آتما کی شانتی کے لئے دیوی دیوتاؤں سے پراتھنا کریں اس طرح نوماجیر جندگی میں کچھ کر دکھانے کے لئے چل پڑا اس نے دھن کی تھیلی اور مردہ پتر کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ لیا پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے نوکروں کے ساتھ یاترہ پر چل لیا دس سال گزر گئے اور جیسا تیہ ہوا تھا نوماجیر اپنے پتا کے گھر لوٹا اس کے آنے کی خوشی میں اس کے پتا نے بہترین دعوت دی جس میں کئی رشتے داروں اور مطروں کو بھلایا گیا تھا جشن ختم ہونے کے بعد نوماجیر کے ماتا پتا بڑے حال کے ایک اور سنگھاسن جیسی کرچیوں پر بیٹھے اور نوماجیر ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے انوبہو نے نوکر خجور کے لمبے پتوں سے ہوا کر رہے تھے پورے درشے میں شاہی گریمہ تھی نوماجیر کی پتنی اور اس کے دو چھوٹے پتر پریوار کے مطروں تتار استداروں کے ساتھ کالینوں پر بیٹھے تھے وہ سبھی نوماجیر کی باتیں سننے کے لئے ات سک تھے نوماجیر نے کہا پتا جی میں آپ کی بدھی مطا کے سامنے سر جھکاتا ہوں دس سال پہلے جب میں یوہ وستہ کی دہلیز پر کھڑا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں باہر نکلوں اور مرد بن کر دکھاؤں بجائے اس کے کہ میں آپ کی دولت وراثت میں ملنے کا انتظار کرتا رہوں آپ نے مجھے کافی دھن دیا تھا آپ نے مجھے کافی بدھی مطابی دی تھی جہاں تک دھن کا سوال ہے میں یہ سوکار کرتا ہوں کہ میں اسے ٹھیک سے سنبھال نہیں پایا سچ تو یہ ہے کہ میرے انوہوہین ہاتھوں سے دھن اسی طرح فیسل گیا جس طرح جنگلی خرگوش پہلا موکہ ملتے ہی اسے پکڑنے والے بچے کے ہاتھوں سے نکل بھاگتا ہے پتہ نے مسکر آتے ہوئے کہا آگے بولو بیٹے تمہاری کہانی بہت دلچسپ ہے میں نے نینیوہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس شہر میں ترقی کی سمبھاؤنے زیادہ دکھ رہی تھی مجھے وشواس تھا کہ مجھے وہاں بہت سے افسر ملیں گے میں ایک کاروہ میں شامل ہو گیا اور اس میں میرے بہت سے دوست بن گئے ان میں دو مدرو باسی لوگ بھی تھے جن کے پاس ایک بہت سندر سپید گھوڑا تھا جو ہوا کی گتی سے بھاگتا تھا یاترہ کے دوران انہوں نے مجھے وشواس میں لے کر بتایا کہ نینیوہ میں ایک دولتمند آدمی ہے جس کے پاس اتنا تیز گھوڑا ہے کہ وہے کبھی نہیں آرہ ہے اس کے مالک کو یقین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گھوڑا اس سے تیز نہیں بھاگتا ہے وہ لوگ اپنی رقم کو داؤں پر لگانے جا رہے ہیں کہ وہے گھوڑا بیبلون کے سارے گھوڑوں سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے میرے مطروں نے کہا کہ اس گھوڑے کے سامنے ان کا گھوڑا تو ایک کمزور خچر ہے جسے بہت آسانی سے ہرائیا جا سکتا ہے انہوں نے مجھ پر کرپا دکھاتے ہوئے مجھے بھی اس داؤں میں حصے دار بنا لیا میں اس یوزنہ پر محیط تھا ہمارا گھوڑا گوری اور جیدہ تر ترہ ہار گیا میں نے اپنا دھن کما دیا یہ سن کر ارکاد کو ہنسی آ گئی بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ان دھوکے باجوں کی چالا کی بھری یوز نہ تھی اور وہ لگاتار کاروہ میں اپنے شکار کی تلاس میں یاترہ کرتے ہیں نینیوہ کا وہ آدمی ان کا پارٹنر تھا اور وہ لوگ داؤں پر لگائی گئی پیسوں کو آفس میں بانٹ لیتے تھے اس چال باجی نے مجھے سترک رہنے کا پہلا سبق سکھایا جلدی ہی مجھے ایک اور اتنا ہی کٹو انمبو ہونے والا تھا کاروہ میں ایک اور یو وقت میرا مطر بن گیا تھا اس کے مات پتہ دولت من تھے اور وہ بھی میری ہی ترہ ویعوسائی کے لیے نینیو چاہ رہا تھا ہمارے پہنچنے کے کچھ سمیہ بعد ہی اس نے مجھے بتایا کہ ایک ویعپاری کی مرتیو ہو گئی ہے جس وجہ سے اس کی دکان میں بھرا پورا سامان اور اس کی دکان کا نام بہت کم قیمتوں پر مل رہا ہے اس نے کہا کہ ہم برابری کے پارٹنر ہوں گے پرنتو پہلے اسے بیویلون جا کر دھن لانا ہوگا اس نے مجھے راجی کر لیا کہ میں اپنے دھن سے اس دکان کو خرید لوں اور وہ بعد میں جا کر اپنے حصے کا دھن لے آئے گا چونکہ دکان میں بعد میں بھی دھن کی ضرورت پڑنا تھی اس لئے میں اس کے لئے تیار ہو گیا وہ بیویلون جانے میں ٹالمٹول کرتا رہا کافی سمیں بیٹھ گیا اس دوران اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں خرید نے اور خرچ کرنے تھا اب ہمارے پاس باقی سامان خریدنے کے لئے دھن بھی نہیں بچا تھا بچے ہوئے سامان کو میں نے اس رائیل کے ایک ویکٹی کو بہت ہی سستے داموں پر بیش دیا پتا جلدی ہی میرے برے دن شروع ہو گئے میں نے نوکری کی تلاس کی جو مجھے نہیں ملی کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا گیان یا پرشکشن نہیں تھا جس کے مادیم سے میں کما سکوں میں نے اپنے گھوڑے بیش دیا میں نے اپنا گلام بیش دیا میں نے اپنے اتریکت کپڑوں کو بھی بیش دیا تاکہ مجھے بھوزن اور سونے کی جگہ مل سکے بننے کے لئے سنکل وان تھا نو ماجیر کی ماں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سبگ نے لگی اس سمیہ مجھے آپ کا دیا وہ مردہ پتر یاد آیا جس پر دھن کے پانچ نیم لکھے تھے میں نے آپ کی سمجھداری کے شبدوں کو بہت دھیان سے پڑھا انہیں پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اگر میں نے ان سمجھداری کے شبدوں کو پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میرا دھن نہیں ڈوبتا میں نے ہر نیم یاد کر لیا اور یہ سنکل کیا کہ جب سباگی کی دیوی مجھ مہربان ہوگی تو میں جوانی کی انوبوہ ہینتہ سے نہیں بلکہ عمر کی بدی مطا سے اپنی دشا تیع کروں گا آج رات جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لاب کے لیے میں اپنے پتا کے مہتوپون نیموں کو پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے مجھے دس سال پہلے دیئے مردہ یوگ اپنے تتہ اپنے پریوار کے بھوشے کے لیے جائداد بنانے میں کرتا ہے دوسرا دھن اس سمجھدار مالک کے لیے جم کر محنت کرتا ہے جو اس کے لیے لاب کاری کام کھوزتا ہے یہ مویشیوں کی تیجی سے بڑھتا ہے تیسرا دھن اس ساودان مالک کے سرنکشن میں رہتا ہے جو اس کا نویش صرف سمجھدار لوگوں کی سلا سے کرتا ہے چوتھا دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کا نویش ان ویعوسائیوں یا ادیشیوں کے لیے کرتا ہے جن سے وہ پریچت نہیں ہے یا جن کی انشان سا سمجھدار لوگ نہیں سلا مانتا ہے یا جو اسے اپنی انوبوہ ہینتہ اور رومانی اچھاؤں کے ادھن نویش کرتا ہے یہ دھن کے وے پانچ نیم ہے جو میرے پتا جی نے لکھے تھے میں انہیں سونے سے بھی زیادہ ملیوان مانتا ہوں جیسا میں آپ کو آگے کی کہانی میں بتاؤں سنکٹوں کی کوئی سرنکھلا ایسی نہیں ہوتی جو کبھی ختم نہ ہو میرے سنکٹوں کا دور بھی آخر کار تب ختم ہوا جب مجھے ایک نوکری مل گئی مجھے شہر کی نئی بہاری دیوار پر کام کرنے والے گلاموں کا مینیجر بنا دیا گیا دھن کے پہلے نیم کے گیان کا لاب اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی پہلی آمدنی میں سے دسوان حصہ یعنی تامبے کا ایک سکھہ بچا لیا اور موقع ملتے ہی اس میں سکھے جوڑتا رہا جب تک یہ چاندی کے سکھے میں نہیں بدل گیا یہ بہت دھیمہ کام تھا کیونکہ انسان کو جندہ رہنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے میں نے بہت کفائیت سے خرچ کیا کیونکہ میں یہ سنکلپ کر چکا تھا کہ دس سال بعد میں آپ کو اتنا دھن لوٹا دوں گا جتنا آپ نے مجھے دیا تھا گلاموں کے مالک سے میری مطرتہ ہو گئی ایک دن اس نے مجھ سے کہا تم ایک کفائیت یوک ہو جو اپنی کمائی کو اڑھاتے نہیں ہو کیا تمہارے پاس ایسا دن ہے جو کام میں نیا آ رہا ہو میں نے جواب دیا ہاں میری سب سے بڑی اچھا یہی ہے کہ میں اتنا دھن کمال جتنا میرے پیتاج نے مجھے دیا تھا پرنتو جسے میں نے اپنی مرک تاسے کما دیا ہے یہ بہت اچھی میتو کانکشا ہے پرنتو کیا تم جانتے ہو کہ تم نے جتنا دھن بچایا ہے وہ تمہارے لئے محنت کر اور زیادہ دھن کما سکتا ہے اس معاملے میں میرا انو برا رہا ہے کیونکہ میرے پیتا کا دیا دھن مجھ سے دور چلا گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہ میری بچت کا بھی یہی حال نہیں ہو اس نے جواب دیا اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہو تو میں تمہیں دھن کے لاوکاری پربندن کے بارے میں ایک سبق سکھانا چاہوں گا ایک سال میں شہر کی باہری دیوار پوری بن جائے گی اور پرویز دوار پر لگانے کے لیے کانسے کے بڑے دروازوں کی ضرورت ہوگی تاکہ شہر شطروں سے سرکشت رہے ان دروازوں کو بنانے کے لیے نینیوہ میں پریاب دھاتو نہیں ہے اور راجہ نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے میری بنگوائیں جب راجہ کہے بڑے دروازے لگاؤ تو صرف ہمارے پاس ہی اتنی دھاتو ہوگی جس سے دروازے بن سکیں اس کے بدلے میں راجہ ہمیں اونچے دام دے گا اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ راجہ ہم سے دھاتو نہیں خرید دے گا تو بھی ہمارے پاس دھاتو سمجھدار لوگوں کے مارک درشن میں کرنا چاہیے ایسا کرنے کے بعد میں نیراش نہیں ہوا ہماری یوزنہ سفل ہوئی اور اس سوڈے کی سفلتہ کے بعد میرا چھوٹا سا دھن سنگرہ وشال سنگرہ بن گیا بعد میں اس سمو نے مجھے انی نیویشوں میں بھی حصے دار بنا لیا وے لوگ دھن کے لاپکاری پربندن میں نپون تھے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ بہت ساودانی سے یوزنہ بناتے تھے وے اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ ان کے مول دھن پر جرہ بھی آنچ نہیں آئے وہ ایسے نیویشوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جہاں سے ان کا دھن واپس نہیں لوٹے گھر دوڑ یا دکان میں پارٹنرشپ جیسے مرکتہ پورن چیزوں پر جس میں میں نے اپنی انوہو ہنطہ کے کارن ہاتھ ڈالا تھا وہ ویچار بھی نہیں کرتے تھے اگر میں نے ان کے سمپرک میں آنے کے بعد یہ کام کیے ہوتے تو میرا کھجانہ بڑھا اور تیجی سے بڑھا میں نے نئے سرپ اپنا گوایا ہوا دھن دوبارہ کما لیا بلکہ میں اس سے بہت زیادہ کما پتا جی میرے دربھاگیوں پریشانیوں اور سفلتاؤں کے دوارہ میں نے بار بار دھن کے پانچ نیموں کی بدھی مطا کو پرکھا ہے تو جلدی ہی چلا جاتا ہے پرنتو جو ان پانچ نیموں کا پالن کرتا ہے اس کے پاس دھن آتا ہے اور اس کے وفادار سے وقی طرح کام کرتا ہے نیمو جیر نے بولنا بند کر دیا اور کمرے کے پیچھے کھڑے گلام کو عشارہ کیا گلام ایک ایک کر کے چمڑے کے تین جس میں بیویلون کا سونا تھا اس کے عوض میں میں آپ کو اتنے ہی وزن کی نینیوہ کے سونے کی تھیلی لوٹا رہا ہوں سب لوگ یہ بات مانیں گے کہ یہ بلکل برابری کا سودا ہے آپ نے مجھے بدیمتہ سے بھرہ بردہ پتر دیا تھا اس کی عوض میں میں آپ کو سونے کی دو تھیلیاں لوٹا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے گلام سے باقی دونوں تھیلیاں لی اور انہیں بھی اپنے پتا کے سامنے فرض پر رکھ دیا پتا جی اس طرح میں آپ کے سامنے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ میں آپ کی بدی مطا کو آپ کے دھن سے زیادہ ملیوان مانتا ہوں بہر آل بدی مطا کے ملیے کو سونے کی تھیلیوں میں نہیں تولا جا سکتا بدی مطا نہ ہو تو دھن امیر آدمی سے بھی جلدی ہی دور چلا جاتا ہے لیکن بدی مطا ہونے پر گریب آدمی بھی دھن حاصل کر سکتا ہے جیسے سونے کی موروں سے بھری ان تین تھیلیوں میں ثابت ہوتا ہے پتا جی مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے میں بہت سنتوز ہو رہا ہے کہ آپ کی سمجھداری کے قارن میں امیر اور سمانت بننے میں سفل ہوا پتا نے نوماجیر کے سر پر اپنا ہاتھ فیر آیا اور بولے تم نے اپنے سبق اچھی طرح سے سیکھ لئے ہیں اور میں خوش قسمت ہوں جو مجھے اتنا یوگ پتر ملا ہے اب میں تمہیں اپنے دولت سونپ سکتا ہوں کالا باب نے اپنی کہانی ختم کی اور سروتاؤں کو دیکھا اس نے پوچھا نوماجیر یہ سممانت لوگ کیا سوچیں گے اگر تم یہ کہو گے میں نے کافی یاترہ کی کافی کچھ سکھا ہے کافی محنت کی ہے اور کافی کمائیا ہے پرنتو میں جیادہ دھن بچا نہیں پایا ہوں کچھ دھن میں سمجھداری سے کچھ مرکتہ سے اور باقی میں نا سمجھ میں گوا دیا کیا تم اب بھی سوچتے ہو کہ یہ قسمت کا کھیل ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت دولت ہوتی ہے جبکہ باقیوں کے پاس بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تم گلت سوچتے ہو لوگوں کے پاس دولت تب آتی ہے جب وہ دھن کے ان پانچ نیموں کو جانتے ہیں اور ان کا پالن کرتے ہیں چونکہ میں نے کسورا وستہ میں ہی یہ پانچ نیم سیکھ لیے تھے اور ان کا پالن کرنے لگا تھا اس لیے میں سمپن ویapاری بن گیا میں نے اپنی دولت چادو سے اکٹھی نہیں کی ہے جلدی آنے والی دولت جلدی ہی چلی جاتی ہے میں نے مالک کو خوشی اور سنتوشتی دینے والی ستھائی دولت دیرے دیرے آتی ہے کیونکہ یہ جان تتھا ستت سنکلپ کی سنتان ہوتی ہے دولت کا معنی ویچار سی لیوکتی کے لیے ایک ہلکا بوز ہوتا ہے اس بوز کو لگاتار ہر سال اٹھا کر وہے اپنے انتیم دیشے کو حاصل کر لیتا ہے میں تم لوگوں کو پروس کار میں سونے کے پانچ نیم دیتا ہوں جس کا تمہیں پالن کرنا چاہیے ان پانچ نیموں میں سے ہر ایک کا گہر آر تھ ہو سکتا ہے تم نے کہانی سنتے سمیں ان کے گہرے آر کو نظر انداز کر دیا ہو اس لیے اب میں سبھی نیموں کو دہرہوں گا مجھے یہ نیم اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں نے اپنی جوانی میں ان کا مہتو سمجھ لیا تھا اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھا جب تک کی مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہو گئے دھن کا پہلا دیم ہے دھن اس آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے اور بڑھتی ماترہ میں آتا ہے جو اپنی آمدنی کا پریوک ووشی کے لیے جائدات بنانے میں کرتا ہے جو آدمی اپنی آمدنی کا دسوان حصہ لگاتار بچاتا ہے اور اس کا سمجھ داری سے نیویس کرتا ہے وہ جلدی ہی اچھی خاصی جائدات بنا لے گا جس سے بہوشی میں اسے آمدنی ہوتی رہے گی اور جو اس کے مرتیو کی ستھیتی میں اس کے پریوار کی سرکشہ کی گارنٹی ہوگی یہ نیم کہتا ہے کہ دھن ہمیشہ ایسے آدمی کے پاس خوشی خوشی آتا ہے میں اپنے جیون میں اس کا پرمان کئی بار دیکھ چکا ہوں میں جتنا زیادہ دھن اکٹھا کرتا ہوں یہ میرے پاس اتنی ہی زیادہ ماترہ میں اور زیادہ تیجی سے آتا ہے جو دھن میں بچاتا ہوں وہ اور زیادہ کمائی کرتا ہے جس طرح تمہارا بھی کرے گا نیویش سے ملنے والے بیاج کا توبارہ نیویش کرنے پر تم اور زیادہ کماؤ گے یہی پہلے نیم کا سار ہے دھن کا دوسرا نیم دھن اس سمجھ چھک سیوک ہے یہ موقع ملتے ہی کئی گناہ ہونے کے لیے ہمیشہ اُس سک رہتا ہے جو بھی دھن کو بڑی ماترہ میں اکٹھا کر لیتا ہے اسے اس کے سب سے زیادہ لابکاری پریوگ کا اوسر ملتا ہے سمیہ گزرنے کے ساتھ دھن آسر ازنک تیجی سے کئی گناہ ہو جاتا ہے دھن کا تیسرا نیم دھن اُس ساودان مالک کے سنگرکشن میں رہتا ہے جو اس کا نویس صرف سمجھدار لوگوں کی سلا سے کرتا ہے دھن ساودان مالک کے سنگرکشن میں بڑھتا ہے اور لاپروہ مالک سے دور بھاگتا ہے جو ویقتی دھن کے پربندن میں سمجھدار لوگوں کی سلا لیتا ہے وہ جلدی ہی یہ سیکھ لیتا ہے کہ اپنے دھن کو جو کھم میں ڈالنے کے بجائے اسے سرکشت رکھنے اور لگاتار بڑھتے دیکھنے میں ہی سچا آنند ملتا ہے دھن کا چوتھا نیم دھن اس آدمی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کا نیویس ان ویعوسائیوں یا اودیشیوں کے لیے کرتا ہے جن سے وحی پریچت نہیں ہے یا جن کے ان سن سمجھدار لوگ نہیں کرتے ہیں جس ویکتی کے پاس دھن تو ہوتا ہے پرنتو وحی اسے سمبھالنا نہیں جانتا ہے اسے بہت سے پرنتو دھن کا انوبہ وہین مالک اپنی بدھی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ اپنے دھن کو ایسے ویعوسائیوں تتہ اودیشیوں میں لگاتا ہے جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا اکثر بعد میں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا نیرنے گلت پربندن میں نپون ہوتے ہیں دھن کا پانچ وانیم دھن اس آدمی سے دل چلا جاتا ہے جو اس کے مادیم سے اسمبو آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو چالواز لوگوں کی لبہونی سلا مانتا ہے یا جو اسے اپنی انوبہ وہیمتہ اور رومانی اچھاوں کے عدین نبیس کرتا ہے نئے نئے دھنوان بنے ویکتی کے سامنے رومان چک اور کلپنا کی ہوائی اڑانوں والی یوزنائی ہمیشہ آتی ہے ایسا نظر آتا ہے کہ جادوی شکتی سے اس کا خزانہ بڑھ جائے گا اور اسے اسمبو آمدنی ہونے لگے گی بہر سمجھ دار ویکتیوں دھن کو گوانے کا کوئی جوکھ نہیں لینا چاہتے تھے یا اسے اے لابکاری نیویسوں میں فسانہ چاہتے تھے یہاں پر دھن کے پانچوں نیموں کی میری کہانی ختم ہوتی ہے اس میں میں نے اپنے سوالتہ کے رہشے بھی بتا دیئے ہے بہر حال یہ رہشے نہیں بلکہ سچائیاں ہے جو ہر انسان کو پہلے سیکھنا ہوگی اور پھر ان پر عمل کرنا ہوگا تب ہی وہہ زیادہ تر لوگوں کے سمہوں سے باہر نکل سکتا ہے جو آوارا کتوں کی طرح ہر دن اپنے بوزن کے بارے میں ہی چنتہ کرتے ہیں کل ہم بیبی لون میں پرویس کریں گے دیکھو بیل کے مندر کے اوپر ہمیشہ جلنے والی جوتی کو دیکھو سنہیرہ شہر ہمارے سامنے ہے کل تم میں سے ہر ایک کے پاس دھن ہوگا جسے تم نے اپنی وفاداری بھری سیوہ سے کمائیا ہے آج سے دس سال بعد تم اس دھن کے بارے میں کیا کروگے اگر تم نوازیر کی طرح اپنے دھن کے ایک حصے سے جائیداد بنانا شروع کروگے اور ارکاد کی بدھی مطا سے مارک درشن ملوگے تو یہ تیہ ہے کہ دس سال بعد ارکاد کے پتر کی طرح ہی تم بھی امیر اور سمانت بن جاؤ گے ہمارے سمجھداری بھرے کام ہمیں جندگی بھر خوشی دیتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ناسمجھ بھرے کام ہمیں جندگی بھر دکھ دیتے ہیں اور ستاتے ہیں ہم انہیں بھلا نہیں پاتے ہیں ہمیں جو چیزیں سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ ان چیزوں کی یادیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھی ان اوثروں کی یادیں جو ہمارے سامنے آئے پرنتو ہم ان کا لاب نہیں اٹھا پائے بیویلون کے خجانے بھرے ہوئے ہیں ان میں اتنی بے شمار دولت ہے کہ کوئی وقتی سونے کی مہروں میں ان کی گنتی نہیں کر سکتا ہر دیش کے خجانوں کی طرح اس میں بھی پوروشکار ان سنکلپ وان لوگوں کا انتجار کر رہے ہیں جو اپنا اوچیت حصہ لینے کا سنکلپ کر چکے ہیں آپ کی اچھا شکتی میں طاقت ہوتی ہے اگر تم دھن کے پاس نیموں کے گیان سے اس شکتی کو را دکھاؤ گے تو تم بھی بیویلون کے دکھا جانے کے حصے دار بن جاؤ گے دھنی واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے 6 بیویلون کا ساہوکار ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم سونے کی پچاس مہریں بیویلون میں بھالے بنانے والے روڈن کے چمڑے کے پرس میں اس سے پہلے کبھی اتنی اس کے بیلٹ سے بندے پرس میں مہریں کھنک رہی تھی جو اسے دنیا کا سب سے مدھر سنگیت لگ رہا تھا سونے کی پچاس مہریں سب کی سب اس کی اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا سونے کی ان کھنکتی مہروں میں کتنی شکتی ہے اس سے وہے جو چاہے کھرید سکتا ہے بڑا گھر جمین مویشی گھوڑے رت جو بھی وہے چاہے وہے اس کا پریوک کیسے کرے گا اس شام کو جب وہے اپنی بہن کے گھر کی طرف جانے والی گلی میں مڑا تو وہے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ پا رہا تھا اس کے من میں صرف یہی خواہش تھی کہ وہے سونے کی ان چمکتی بھاری مہروں کا سوامی بنا رہے ہمیشہ اس کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے شام کے سمیں پریشان روڈن میتھن کی دکان کے بھی تر گیا میتھن ساہوکار تھا اور لوگوں کو روڈن نے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھا وہاں رنگین وستویں خوبصورتی سے سجی تھی وہے سیدھا پیچھے کی طرف بنے ہوئے گھر کی اور گیا وہاں پر اسے میتھن ایک کالین پر بیٹھا دکھا میتھن بھوزن کر رہا تھا اور ایک ایسویت گلام اسے کھانا پروس کہا میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں سلا لینے آیا ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس معاملے میں کیا کروں میتھن کے پتلے اور پیلے چہرے پر ایک متر تبری مسکان آ گئی تم نے کون سی گلتی کرتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں ساہوکار کے پاس ادھار لینے آنا پڑا کیا جوہے کی ٹیبل پر تمہیں بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا ہے یا پھر کسی جوان خوبصورت مہلہ نے تمہیں اپنے جال میں فسا لیا ہے میں تمہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں پرنتو تم مدد مانگنے کے لیے میرے پاس پہلے کبھی نہیں 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 وہے بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں میں آپ سے دھن ادھار لینا نہیں چاہتا اس کے بجائے میں آپ کی سمجھداری بری سلا لینا چاہتا ہوں سنو سنو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے ساہوکار کے پاس سلا لینے کون آتا ہے شاید میرے کان مجھے دھوکہ دے بلکہ سلا لینے آیا ہے بہت سے لوگ مرکتہ پورن خرچ کے لیے مجھ سے دھن ادھار لینے آتے ہیں پرنتو وہ سلا نہیں چاہتے ہیں بہرحال ساہوکار سے زیادہ اچھی سلا اور کون دے سکتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی مشکل میں ادھار لینے آتے ہیں روڈن آج تم میرے ساتھ کھانا کھاؤگے آج شام کو تم میرے مہمان بنوگے اینڈو اس نے اپنے ایسویت گلام کو آدیش دیا میرے مطر روڈن کے لیے ایک کالین بچھاؤ وہ مجھ سے سلا لینے آیا ہے وہ میرا سممانی تتی تھی ہے اس کے بتاؤ تم کس مشکل میں ہو میں سمرات کے اپہار کی وجہ سے مشکل میں ہوں سمرات نے ایسا کیا اپہار دے دیا جو اس کی وجہ سے تم مشکل میں ہو کس طرح کا اپہار میں نے شاہی رکش پھالوں پر نئی نوک نمونہ پیش کیا تھا جس سے سمرات بہت خوش ہوئے جو مجھ سے یہ دولت ہتھی آنا چاہتے ہیں می تھن نے کہا یہ سو بھاوک ہے جیدہ تر لوگ دھن چاہتے ہیں جب کی یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے جیدہ تر لوگ اس دولتون وقتی کو کھوستے ہیں جس نے آسانی سے دولت کمائی ہو تاکہ وہ اس کا دھن ہڑپ سکیں پرنت تم ان سے کیوں نہیں کہتے کیا تمہاری اچھا سکتی تمہاری مٹھی جتنی سکت نہیں ہے جیدہ تر لوگوں سے میں نہیں کہہ دیتا ہوں پرنت کئی بار ہاں کہنا جیدہ آسان ہوتا ہے کیا کوئی اپنی بہت سی پیاری بہن کو دولت دینے سے انکار کر سکتا ہے نشت روپ سے تمہاری بہن تمہیں اس پوروسکار کے آنند سے ونچت نہیں کرنا چاہتی ہوگی پرنت وہ یہ دھن اپنے پتی ارمان کے لئے چاہتی ہے جسے ایک امیر ویعپاری کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے اسے لگتا ہے ارمان کو کبھی کوئی موقع نہیں ملا ہے اس نے مجھ سے آگرے کیا ہے کہ میں اس کے پتی کو یہ دھن دے دوں تاکہ وہ یہ بہت یہ بھی کہتی ہے کہ سفل ہونے کے بعد اس کا پتی میرا سارا کر چکا دے گا میرے مطر تم جس ویشے پر سلا لینے آئے ہو وہ اس کی ستھی بزل جاتی ہے دھن کے ساتھ یہ در بھی آتا ہے کہ کہ یہ دھن چلانے جائے یا کوئی چالباجی سے اسے لینے جائے پیسے سے نیک کام کرنے کی شکتی اور سامرت ملتی ہے اسی طرح دھنوان ویکتی کے سامنے ایسے اوسر بھی آتے ہیں جب بہت اچھے ارادوں کے باوجود وہ مسکل میں پڑ سکتا ہے کیا تم نے کبھی نینیوہ کے اس کسان کے بارے میں سنا ہے جو جانوروں کی بہت سمجھ سکتا تھا مجھے لگتا ہے تم نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ کانسا دھالنے والے کی ورک شوپ میں لوگ اس طرح کی کہانی نہیں سناتے ہیں میں تم یہ کہانی سنا ہوں گا تا کی تم یہ سمجھ جاؤ کہ ادھار لینا اور دینا صرف ایک وقتی کے ہاتھ سے پیسہ نکل کر دوسرے وقتی کے پاس پیسہ جانے تک ہی سمجھ نہیں ہے وہ کسان جانوروں کی باتیں سمجھ لیتا تھا وہ ہر شام کو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے ان کے دڑوے کے باس روک جاتا تھا ایک شام کو اس نے سنا کہ بیل کھچر سے سکھائیت کر رہا تھا کہ اس کی جندگی میں کشٹ ہی کشٹ ہے میں صبح سے شام تک جتائی میں ہی لگا رہتا ہوں چاہے کتنی ہی کمبل سے سجایا جاتا ہے جب کی تم مالک کو منشاہی جگہ پر لے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہو جب مالک کو کہیں نہیں جانا ہوتا ہے تو تم آرام کرتے ہو اور سارا دن ہری گھانس کھاتے رہتے ہو خچر بہت دیالو تھا اس نے بیل کے ساتھ سانو نوکر تمہیں جوتنے آئے تو تم جمین پر گر جانا اور درد سے کرانے لگنا تاکہ وہے مالک سے جا کر کہے کہ تم بیمار ہو اور کام نہیں کر سکتے بیل نے خچر کی صلاح مان لی اگلی صبح نوکر نے کسان سے جا کر کہا کہ بیل بیمار ہے اور کہا جوتائی کا کام تو ہونا ہی ہے اس لیے تم بیل کی جگہ پر کھچر کو بان لو کھچر کی اچھا صرف اپنے مطر کی مدد کرنے کی تھی پرندو اس کا پرنام یہ ہوا کہ پورے دن اسے بیل کے حصے کا کام کرنا پڑا رات ہونے پر جب وہے دربے میں واپس آیا تو اس کے دل میں کڑوا ہٹ بھری تھی اس کے پیر تھکے تھے اور اس کی گردن دکھ رہی تھی کسان ان کی باتیں سننے کے لیے وہیں ٹھہر گیا بیل نے کہا تم میرے اچھے مطر ہو تمہاری سمجھداری بھری صلاح کے قارن مجھے دن بھر پورا آرام ملا خچر نے جواب دیا اور میں مرک ہوں کیونکہ میں تو صرف مطر کی مدد کرنا چاہتا تھا پرن تو بدلے میں مجھے ہی اس کے حصے کا پورا کام کرنا پڑا آج کے بعد تم اپنا کام خود کرنا کیونکہ میں نے مالک کو سیوک سے یہ کہتے سنا تھا کہ اگر تم دوبارہ بیمار ہوئے تو وہ تمہیں کسائی کے پاس بجوا دے گا یہ ہے ٹھیک بھی رہے گا کیونکہ تم بہت آلسی ہو اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے کبھی بات چیز نہیں کی ان کی دوستی ختم ہو گئی اس کہانی سے تمہیں کیا سکھشہ ملتی ہے روڈن روڈن نے کہا کہانی اچھی تھی پرنطو مجھے اس میں سکھشہ یا سبق جیسی کوئی چیز نہیں دکھی مجھے لگا بھی نہیں تھا کہ تمہیں دکھے گی پرنطو سبق یہ ہے اور بہت آسان ہے اگر تم اپنے مطر کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس بہن کے پتی کا بوز اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا ہوں پرنطو مجھے ایک بات بتائیں آپ بہت سے لوگوں کو ادھار دیتے ہیں کیا ادھار لینے والے لوگ ہمیشہ ادھار چکا دیتے ہیں میتھن بہت انوبوی آدمی کی طرح مسکر آیا پھر اس نے کہا اگر کرزدار کرز نہیں چکا سکتا تو کیا ساہوکار اسے کرز دے گا ساہوکار کو ساودانی اور سمجھ داری سے یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا دھن ادھار لینے والے کے کام آئے گا تتھا اس کا پیسہ واپس لوٹ آئے گا اگر اس کا دھن مرکتا پورن کام میں لگے گا تو اس کا مول دھنوی ڈوب جائے گا کیونکہ کرز لینے والا کرز نہیں چکا پائے گا میں تمہیں اپنے صندوق میں رکھیں نشانیاں بتاتا ہوں ہر نشانی میں ایک کہانی چھپی ہوئی ہے وہے کمرے میں ایک بڑا صندوق لے کر آیا جس پر سور کی لال خال چڑی تھی اور اس پر کانسے کی آکرتی بنی تھی صندوق کو فرز پر رکھ گیا پھر وہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے کھولنے لگا میں جسے بھی ادھار دیتا ہوں اس سے اپنی اس صندوق کے لیے کوئی نشانی جرور لے لیتا ہوں وہے نشانی تب تک یہاں رہتی ہے جب تک کی پورا کرز اتر نہیں جاتا ہے جب کرز دار پورا کرز چکا دیتا ہے تو میں اسے وہے نشانی لوٹا دیتا ہوں بہرحال اگر وہے کرز نہیں چکا پاتا تو وہے نشانی مجھے ہمیسہ یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ اموک وقتی میرے وشواس پر کھرا نہیں اترا نشانی والا صندوق مجھے بتاتا ہے کہ سب سے سرکشت کرز دار وہے ہوتے ہیں جن کے پاس کرز کی رقم سے زیادہ سمپتی ہوتی ہے جنہیں جمین ہیرے جوارات اونک یا انیہ چیزیں ہوتی ہے جنہیں بیج کر کرز چکایا جا سکتا ہیں کہ اگر کرز نہیں چکایا گیا تو وہ اپنی جائداد کا ایک نشط حصہ میرے نام کر دیں گے اس طرح کے کرز دیتے سمیں مجھے وشواس ہوتا ہے کہ میرا دھن سود سمیت واپس لوٹائے گا کیونکہ کرز جائداد کے آدھار پر دیا جاتا ہے دوسری سرینے میں ایسے لوگ آتے ہیں جن میں کمانے کی کھشمتہ ہوتی ہے وہ تمہاری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو محنت یا سیوہ کرتے ہیں اور انہیں بدلے میں بیتن یا پریشر مک ملتا ہے ان کے پاس آمدنی کا نیمت سادن ہوتا ہے اگر وہ ایماندار ہوں اور ان پر کوئی وپتی نہیں آئے تو وہ کرز اور سود دونوں کو چکا سکتے ہیں اس طرح کے کرز انسان کی محنت پر آدھاریت ہوتے ہیں باقی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نیت جائیداد ہوتی ہے اور نیہ ہی کمانے کی وشوش نیک شمتہ ہوتی ہے جندگی مشکل ہے اور کچھ لوگ جندگی کے ساتھ تالمیل نہیں بٹھا پاتے ہیں ان لوگوں کو میں روز کرز دیتا ہوں بھلے ہی ایک روپیہ کا بھی کیوں نہ ہو میرا نشانی والا سندوق آگے آنے والے سالوں میں مجھے چڑھاتا رہے گا جب تک کی کرز لینے والے کے ساتھ ان کے اچھے مطروں کی گارنٹی نہ ہو جو اسے وشوصنی مانتے ہوں میتھن نے سندوق کھولا روڈن اتصکتہ سے آگے جھکا سندوق میں سب سے اوپر لال کپڑے پر کانسے کا نیک پیس پڑا تھا میتھن نے اسے اٹھا کر پیار سے تھپتر رکھتا ہوں کیونکہ وہ میرا اچھا مطر تھا ہم نے ساتھ ساتھ سفلتا پروک ویپار کیا تھا جب تک کہ پور ویدیش کی ایک مہیلہ کو بیا کر نہیں لیا وہ سندر تھی پرنتو ہماری مہیلہوں جیسے نہیں تھی وہ عورت نہیں بجلی تھی میرے مطر نے اپنی پتنی کی اچھاؤں کو سنتوشت کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا جب اس کا دھن ختم ہو گیا تو وہ کشت میں میرے پاس آیا میں نے اسے سلا دی میں نے اسے کہا کہ میں اسے ایک بار پھر ٹھیک کرنے کا موقع دوں گا اس نے نئے سیرے سے شروع کرنے کی قسم کھائی لیکن ایسا نہیں ہو پایا ایک دن آپ سی جھگڑے میں اس کی پتنی نے اس کے سینے میں چاکو خوشا دیا کیونکہ اس کے پتی نے اسے ایسا کرنے کی انمتی دی تھی اور وہ مہیلہ روڈن نے سوال کیا ہاں جاہیر ہے یہ اس میتھن نے لال وستر اٹھاتے ہوئے کہا پستاوے میں وہہ ندی میں کود گئی یہ دو کرج بھی نہیں چکائی جائیں گے روڈن یہ سندوق بتاتا ہے کہ جو لوگ بہت بھاوک ہوتے ہیں یا بھاوناتمک تپانوں میں گھرے رہتے ہیں وہ ساہوکار کے لیے سرکشت نہیں ہوتے ہیں یہ یہ الگ چیز ہے اس نے بیل کی ہڈی سے بنی انگوٹھی کو اٹھاتے ہوئے کہا یہ ایک کسان کی ہے میں اس کی مہیلاؤں سے گلی چے خریدتا ہوں اس کسان کے کھیت پر ٹڈڈی دل نے دھوا بول دیا اس کے گھر میں فاکے پڑھنے کی نوبت آگئی ایسے سمیہ میں میں نے اس کی مدد کی نئی فصل آنے پر اس نے تتکال اپنا کرج چکا دیا اس کے بعد ایک دن وہے میرے پاس آیا اور اس نے ایک دور دیس کی بکریوں کے بارے میں بتایا جس کا ورنن اس نے کیاتری سے سنا تھا ان بکریوں کے لمبے بال اتنے سندر اور نرم تھے کہ وہے ان سے اتنے بہترین گلیچے بنا سکتا تھا جیسے آج تک بیویلون میں نہیں دیکھے گئے وہے ایسی بکریوں کا ریوڑ چاہتا تھا پرنتو اسے خریدنے کے لیے اس کے پاس دھن نہیں تھا اس لیے میں اسے یاترہ کرنے اور ریوڑ خرید لیا اور اگلے سال میں بیویلون کے امیروں کو حیران کر دوں گا کیونکہ میں اسے بہت شاندار اور مہنگے گلیچے بیچوں گا جلدی ہی مجھے اس کے انگوٹھی لوٹا نہ ہوگی وہے تتکال کر چکانے پر جور دے رہا ہے روڈن نے پوچھا کچھ پرانتو اگر وہ اپنی ناسمجیوں کے لئے ادھار لیتے ہیں تو میں انہیں یہ چیتاؤن نہیں دیتا ہوں کہ تمہارا دھن تمہارے ہاتھ میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا روڈن نے درلو کاریگری والے رتنوں سے جڑے سونے کے بھاری کنگن کو اٹھاتے ہوئے پوچھا مجھے اس کے بارے میں بتائیں میں تھن نے ہستے ہوئے کہا میرے اچھے میتر کو مائلائیں کچھ زیادہ ہی پسند ہے روڈن نے کہا آخر میں آپ سے ادھ ہوا ہوں میں مانتا ہوں پرانتو اس بار تم خام خان رومانس کا شک کرتے ہو اس کنگن کی مالکن موٹی اور بوڑی ہے وہ بہت زیادہ بولتی ہے پرانتو اس کی باتیں اتنی ارث ہی 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 مجھے پاگل کر دیتی ہے کبھی ان لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ اچھے گراہک تھے پرانتو پھر وہ بد کشمتی کے شکار ہو گئے اس مہیلہ کا ایک بیٹا ہے جسے وہ بیاباری بنانا چاہتی ہے اس لیے وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے دھن ادھار لیا تاکہ اس کا پتر ایک کاروان کے مالک کا حصے دار بن سکے جو یاترہ کرتے سمیں ایک شہر سے اونٹ کے چھوڑ دیا وہ اس یوک کو سوتا ہوا چھوڑ گیا یوک کچھ سال بعد شاید اس کرز کو چکا سکتا ہے جب تک مجھے اپنا بیاز نہیں ملے گا صرف ہوائی باتیں ہی سننے کو ملتی رہیں گی ویسے اصلی بات یہ ہے کہ یہ کنگن کرز کی رقم سے زیادہ قیمتی ہے کیا اس مہیلہ نے آپ سے کرز کی سمجھ داری کے بارے میں سلا نہیں مانگی تھی ماملہ بلکل ہی اٹھ تھا اس نے کلپنا میں اپنے پتر کو بیویلون کا دولت مند اور ششکت آدمی مان لیا تھا اس کا ویرود کرنے کا مطلب اسے خسا دلانا تھا اس نے مجھے اچھی طرح پٹ کارا میں جانتا تھا کہ اس انوبہ وہین یوک کو دھن دینے میں جوکھم ہے پرنتو چونکہ اس نے یہ کنگن گروی رکھا تھا اس لیے میں اسے کرز دینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا میتھن نے رشی کی گانٹوں کو دکھاتے دے جاتا ہے اور میں اسے ضرورت کے مطابق ادھار دے دیتا ہوں وہ ایک سمجھ دار ویاباری ہے مجھے اس کے صحیح نرنے لینے کی اکشمتہ پر بھروسہ ہے اور میں اسے ادھارتا سے ادھار دے سکتا ہوں بیویلون میں کئی انہیں ویاباریوں پر بھی مجھے بھروسہ ہے کیونکہ ان کا ویوہار ویسوسنی ہے ان کی نشانیاں میرے صندوق میں آتی جاتی رہتی ہیں اچھے ویاباری ہمارے شہر کی شان ہے ویابار میں ان کی ساہیتہ کرنے سے مجھے تو لاب ہوتا ہی ہے بیویلون بھی سمرد ہوتا ہے میتھن نے فیروزے میں ابری ہوئی بیٹل کی آکرتی کو اٹھایا اور اسے اکارت سے فرس پر فینک دیا مصر کا کیڑا یہ جس لڑکے کا ہے اسے میرا پیسہ لوٹانے کی جرابی پروا نہیں ہے جب میں اسے یاد دلاتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے میں آپ کا کرج کیسے چکا سکتا ہوں جب کی بد قسمتی میرے پیچھے ہاتھ دو کر پڑی ہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں یہ نشانی اس کے پتا کی ہے اس کی آمدنی سیمیت تھی پرنتو انہوں نے اپنے پوتر کے ویعاپار کے لیے اپنی جمین اور مویشی گروی رکھ دیئے یو وق کو پہلے تو سفلتا ملی پرنتو بعد میں وہے دھیر ساری دولت حاصل کرنے کے چکر میں اتی اتصا ہی بن گیا اس میں انوبہو کی کمی تھی اس لیے اس کا دھندہ چوپٹ ہو گیا یو وق مہتو کانکسی ہوتے ہیں وہ دولت تتہ انیہ منچاہی وستوں کے لیے شورٹ کٹ اپناتے ہیں پٹا فٹ دولت حاصل کرنے کے لیے یو اکثر ناسمجی بھرے کرج لے لیتے ہیں ان کے پاس انوبہو نہیں ہوتا اس لیے انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ نراشا جنگ کرج ایک گہرا گڑھا ہے جس میں کوئی بھی آسانی سے اتر تو سکتا ہے پرنتو اس میں سے نکلنا آشان نہیں ہے کرج سے ابرنے کے لیے لمبا سنگرز کرنا پڑتا ہے یہ دکھ اور پرشتات کی کھائی ہے جہاں سورج کی روشنی مدیم ہو جاتی ہے اور راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے بہرحال میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ادھار لینا ہی نہیں چاہیے میں کرج لینے کو ہتو تسائیت نہیں بلکہ پروت سائیت کرتا ہوں اگر کرج سمجھدہ ریپورن ادشیہ کے لیے لیا جا رہا ہے تو میں کرج لینے کی سلا دیتا ہوں مجھے بھی ویاباری کے روپ میں اپنی پہلی سفلتا کرج لینے کے بعد ہی ملی تھی بہرحال میرے معاملے میں کرج دینے والا کیا کر سکتا ہے یہ یوک نراش ہو چکا ہے اور اس کے آمدنی سننے ہے وہ ہتاش ہو چکا ہے وہ کر چکانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے پتا کی جمین اور مویش چھین لوں روڈن نے کہا آپ نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے اور آپ کی باتیں مجھے بہت دلچسپ لگی ہے لیکن مجھے اب بھی میرے سوال کا جواب نہیں ملا ہے کیا مجھے اپنی بہن کے کی وہے اس کا کیا کرے گا اگر وہے جواب دیتا ہے کہ وہے میری ہی ترہ بیاباری بننا چاہتا ہے اور ہیرے جوارات تتھا درلب سزاوٹی سامان کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے یہ پوچھوں گا تمہیں اس بیو سائے کا کتنا گیان ہے کیا تم جانتے ہو کی سب سے کم قیمت پر یہ سامان کہا کھر جا سکتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ اچھی قیمت پر یہ سامان کہا بیچا جا سکتا ہے کیا وہے ان سوالوں کا جواب ہاں میں دے سکتا ہے نہیں وہے نہیں دے سکتا روڈن نے سویکار کیا حالان کی کرنا آنا چاہیے حالان کی اس کی مہتو کانکشہ اچیت ہے پرنتو یہ ویابارک نہیں ہے اس لیے میں اسے دھنودھار نہیں دوں گا پرنتو مال نے وہے یہ کہے ہاں میں نے ویاباریوں کی کافی مدد کی ہے میں جانتا ہوں کہ سمرنا تک کی یاترہ کیسے کی جاتی ہے اور وہاں جا کر گرہنیوں کے ہاتھ سے بنے گلیچوں کو کم قیمت پر کیسے کھریدا جا سکتا ہے میں بیویلون کے کئی امیر لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں میں بھاری منافع پر یہ گلیچے بیج سکتا ہوں اس پر میں اسے کہوں گا آپ کا ادشہ سمجھداری پورن ہے اور میں جاتے سمیں داکو آپ سے سونے کی مورے چھین لیں یا لوٹتے سمیں اگر وہ آپ سے گلیچے چھین لیں تو آپ میرا کرز نہیں چکا پائیں گے اور میرا سارا پیسا ڈوب جائے گا روڈن دھن سے ساہوکار کا بیاپار چلتا ہے اسے ادھار دینا آسان ہے اگر اسے ناسمجی سے ادھار دیا جاتا ہے تو اس کا واپس لوٹنا مشکل ہے سمجھ دار ساہوکار ادھار دیتے سمیں جو خیم نہیں لیتا ہے وہ سرکشت بگتان کی گارنٹی چاہتا ہے اس نے آگے کہا مشکل میں فسل لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے دربھاگی کے شکار لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے جو اپنا ویوسائی شروع کر رہے ہیں تاکہ وہ پرگتی کر سکیں اور سمانت ناغرک بن سکیں پرنتو مدد سمجھ داری پون طریقے سے کی جانی چاہیے ورنہ مدد کرتے سمیں کسان کے خچر کی طرح ہم بھی دوسروں کا بوز اپنے اوپر لات لیں گے ایک بار پھر میں تمہارے مول سوال سے دور بھٹک گیا ہوں روڈن پرنتو میرا جواب سنو اپنی سونے کی پچاس مہریں اپنے ہی پاس رکھو جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور جو تمہیں پروسکار میں ملا ہے وہ تمہارا ہے اور تو اس کام میں سترک رہنا اور کئی جگہوں پر اس کا نویس کرنا مجھے پرس میں پڑا رہنے والا اصلی سونا پسند نہیں ہے بہر مجھے جو خم تو اس سے بھی زیادہ نا پسند ہے تمہیں بھالے بنانے کا کام کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں پورے تین اچھاؤں پر کابو رکھا اور اچھی اچھی چیزیں کھریدنے کے بجائے بچت کی بلکل صحیح بات ہے اس طرح تم خود کی اچھاؤں پر کابو رکھ کر پچاس سال میں سونے کی پچاس موریں بچا سکتے ہو اس کام میں جندگی بھر کی محنت لگے گی ذرا سوچو کی کیا تمہاری بہن تمہاری پچاس سال کی محنت کی بچت کو چوکھ میں ڈالنا چاہے گی صرف اس لیے کیونکہ اس کا پتی بیاباری بننے کا پریاس کرنا چاہتا ہے اگر میں آپ کے شفدوں میں بولوں تو وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گی تو اس سے جا کر کہہ دو تین سال تک میں نے ہر دن سوبھے سے رات تک محنت کر اور اپنی اچھاؤں پر کابو رکھ کر بچت کی ہے سال کی محنت اور کفایت کے بعد میں سونے کی ایک مہر بچا پایا تم میری پیاری بہن ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارا پتی کسی ایسے ویوسائی میں لگ جائے جس میں وہ بہت امیر بن سکے اگر وہ میرے سامنے کو یہ سی یوزنہ رکھتا ہے جو میرے میتر میتھن کو سمجھ داری پورن اور سمبھ ہو لگتی ہے تو میں خوشی خوشی اسے اپنی ایک سال کی بچت ادھار دے دوں گا تا کی اسے یہ ثابت کرنے کا موقع ملے کی وحث سفل ہو سکتا ہے اگر اس کے پتی کے من میں سفل ہونے کی پربل اچھا ہے تو وحث سفل ہو سکتا ہے اگر وہ اے سفل بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس پر زیادہ کرز نہیں ہوگا جسے وحث کبھی نہیں چکا پائے میں دھن اس لیے ادھار دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے بھی پار میں جتنے دھن کا پریوب کرتا ہوں میرے پاس اس سے زیادہ دھن ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا اترکت دھن دوسروں کے لیے محنت کرے اور اس سے زیادہ پیسہ کمائی جا سکے میں دھن نہیں دوں گا جہاں مجھے یہ وشواس نہ ہو کہ یہ سرکشت رہے گا اور میرے پاس واپس آئے گا میں اسے وہاں بھی ادھار نہیں دوں گا جہاں مجھے یہ وشواس نہ ہو کہ اس کا بیاز مجھے سمیہ پر دیا جائے گا روڈن میں نے تمہیں اپنی نشانی والی صندوق کے کچھ رہش بتائے ہیں ان سے تم انسانوں کی کمزوریوں کو سمجھ سکتے ہو اور یہ بھی کہ کرز چکانے کے سادن نئے ہونے کے باوجود لوگ کرز لینے کے لیے کتنے اتسک رہتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ویوسائی شروع کرنے پیسہ آجائے تو دولت ان کے گھر میں برسنے لگے گی پرنطو اس طرح کی آشا چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس سفل ہونے کی یوگتہ یا پرشکشن نہیں ہوتا ہے روڈن تمہارے پاس ابھی دھن ہے اس سے تمہیں بیاز حاصل کرنا چاہیے تم بے میری ہی طرح دھن پرنطو اگر تم اسے گھما دیتے ہو تو یہ جندگی بھر ستت دکھ اور پرشچا تاپ کا ستروت رہے گا اپنے پرس میں رکھے اس دھن کے بارے میں تمہاری سب سے زیادہ اچھا کیا ہے اسے سرکشت رکھنا میتھن نے پرسنسا کے انداز میں کہا بہت سمجھ مجھے ڈر ہے کہ یہ سرکشت نہیں رہے گا اس میں دھن کو سرکشت رکھنے کی سمجھ داری نہیں ہے ایسے ویکتی پر دھن کے ماملے میں وشواص کیوں کرتے ہو رشتے ناتوں کی مرک تاپورن بھاؤناوں سے وچھلی تو نا ٹھیک بات نہیں ہے اگر تم اپنے پریوار یا مطروں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو دھن گوانے کے جو خم لینے کے علاوہ دوسرے طریقے کھو یہ ہے مت بھولو کہ جو لوگ دھن کی سرکشت کرنے کے معاملے میں کشل نہیں ہوتے ہیں دھن ان کے پاس سے اے پرتیاسی طریقوں سے چلا جاتا ہے ایک بار پھر تم نے سمجھ داری بھرا جواب دیا ہے اسے اترکت دھن کمانے کے کام میں لگایا جانا چاہیے تب ہی یہ بڑھے گا سمجھ داری سے ادھار دیا گیا دھن انسان کے بڑے ہونے سے پہلے دگنا ہو جاتا ہے اگر تم مول دھن گوانے کا آپ کے دھن سے بہت بڑی رقم کمانے کے طریقے معلوم ہے اس طرح کی یوز نائی ہوائی سپنے دیکھنے والے لوگ بناتے ہیں جنہیں ویوسائی کے سرکشت اور ویسوس نیموں کا گیان نہیں ہوتا ہے اپنے دھن پر تم کتنے پرتیسط بیاد چاہتے ہو اس بارے میں تم زمین پر ہی رہنا تا کہ تمہارا ملدن سرکشت رہے سکے اور تم اس کا اند لے سکو بہت زیادہ لاک کمانے کے لالچ میں آ کر ادھار دینا نقصان کو امنترد کرنا ہے خود کو ایسے لوگوں اور یوزناؤں سے زورو جن کی سفلتہ پرمانک ہو چکی ہے تا کہ تمہارا ملدن ان کے کشل پریوگ سے اچھی کمائی کرے اور ان کی سمجھداری تتھا انوبہ دوارہ سرکشت رہے اس طرح تم درباگیوں سے بچ سکتے ہو جو عدی کانس انسانوں پر اس سمیں آتے ہیں جب ایشور انہیں دھن پردان کرتا ہے جب روڈن نے میتھن کی سمجھداری بھری سلا کے لیے اسے دھنی واد دیا تو میتھن نے کہا سمرات کا تحبہ تمہارا کافی گیان بڑھائے گا اگر تم سونے کی پچاس مہوروں کو سرکشت رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوگا تمہارے سامنے کئی پرلو بنائیں گے تمہیں بہت تیری سلائیں دی جائیں گی تمہیں ایو سوسنی اللہ دینے والے اسنکھ اوسروں کی یوجنہیں بتائی جائیں گی نشانیوں والے سندوق کی کہانیوں سے تمہیں سچیت ہو جانا چاہیے جب تم اپنے پرس سے سونے کی مہوریں نکال کر کسی کو ادھار دو تو پہلے یہ سنی چھت کر لینا چاہیے کہ وہ سرکشت روپ سے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گی اگر تمہیں آگے کبھی میری سلاح کی ضرورت پڑے تو تم بلکل مت ہچکنا سلاح دینے میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جانے سے پہلے اس واقعہ کو پڑھتے جاؤ جو میں نے اپنے نشانیوں والے صندوق کے نیچے لکھ رکھا ہے یہ کرزدار اور ساہوکار دونوں پر لاغو ہوتا ہے بڑے پشت تاب کے بجائے تھوڑی سی ساہوزانی بہتر ہے دھنیا واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیا سات بیبیلون کی دیواریں اوپر جانے والی سیڑھیوں پر پہرہ دے رہا تھا اوپر بہدر رکھشک دیواروں کی رکھشا کرنے کے لئے ید کر رہے تھے ان پر اس مہان شہر اور اس میں رہنے والے لاکھوں ناغرکوں کا بھوشہ نربر تھا دیواروں کے پار سے حملہ ور سینہ کا شور سنائی دے رہا تھا بہت سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھے ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپے سنائی دے رہی تھی اور منڈوں کی کان پوڑوں آوازیں آ رہی تھی جو اپنے سر سے کانسے کے دوار پر 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 رہے تھے نگر کے دوار کے پیچھے والی سڑک پر شینک بھالے لے کر تیار تھے دوار ٹوٹنے کی ستیتی میں وہ دوسمن سے مقاولہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے پرنطو اس کام کے لیے تیار سینکوں کی سنکھا آوشکتہ سے بہت کم تھی بیبلون کے زیادہ تر سینہ سمرات کے ساتھ الیمائٹس اتر دیسا سے ایسی رینس کی شکتی شالی سینہ نے حملہ کر دیا اور اب رکھشا کی جمہ داری ان دیواروں پر آگئی تھی ورنہ بیبلون نشٹ ہو جاتا بوڑے سینک بانجر کے آس پاس ناغرکوں کی بھیڑ لگی تھی دہشت کے مارے سو کے چہرے سپید حملے کا مہتوپورن موڑ تھا دیواروں کے تین دن تک چکر لگانے کے بعد دشمن نے اچانک اپنی پوری طاقت اس دروازے پر لگا دی دشمن منچ بنا کر اور سیڑھی لگا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ادھر دیواروں کے اوپر موجود بیبلون کے سینک تیروں اور کھولتے ہوئے تیل کا پریوک کر دشمن کو اوپر پہنچ روک رہے تھے اگر اس کے باوجود کوئی دشمن اوپر پہنچ جائے تو سینک بھالے لے کر تیار کھڑے تھے سینک پر دشمن کے ہزاروں تیرن جات تیروں کی گھائل بوچار کر رہے تھے بوڑے بانجر کی استیتی ید کی خبر دینے کے حساب سے بہت انکول تھی وہ ید کے سب سے قریب تھا اور اتصاہی آکرمن کرتاؤں کی ہر تاجے حملے کے بارے میں اسے سب سے پہلے پتا چلتا تھا ایک بوڑے ویافاری نے قریب آ کر اپنے کمزور اور کامتے نہیں ہے دوسمن میرا سارا سامان لوٹ کر لے جائیں گے میرا بھوزن بھی لے جائیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ہم بوڑے ہیں اتنے بوڑے کہ ہم اپنی رکشہ نہیں کر سکتے اور ہمیں گلام کے روپ میں بھی بیچا نہیں جا سکتا ہم بھوک مر ہم تبھا ہو جائیں گے مجھے بتاؤ کہ کہ اندر نہیں آ جائیں سینک نے جواب دیا شانت رہیں اچھے بیویلون کی دیواریں بہت مضبوط ہے گھر جا کر اپنی پتنی کو تسلی دو کہ دیواریں آپ کی تتہ آپ کے سامان کی سرکشہ اسی طرح کرے گی جیسے سمرات گود میں بچی لیے ایک مہلا وہاں پر آ کھڑی ہو گئی سینک اوپر سے کیا خبر ہے مجھے سچ سچ بتانا تاکہ میں اپنے پتی کو تسلی دے سکھوں وہ گہرے گہوں کی وجہ سے بخار میں پڑا ہے پرنتو وہ میری رکشہ کرنے کے لیے جیرے بکت اور بھالا اٹھا کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہے مجھے بچہ ہونے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر دوسمنوں کی سینہ اندر گھوس آئی تو اس کا پرتیشوت بہیانک ہوگا تسلی رکھو ایک بچے کی ماں اور دوسرے بچے کی ہونے والی ماں کیونکہ بیبلون کی دیواریں تمہاری تتہ تمہارے بچوں کی رکھشہ کرے گی وہ اونچی اور مضبوط ہیں کیا تم نے ہمارے بہادر سینکوں کی آواز نہیں سنی جب انہوں نے سیڑھیوں پر چڑھنے والوں پر کھولتے ہوئے تیل کے ڈرم پھینکے تھے ہاں میں نے وہ آواز سنی تھی اور میں کا بال بھی بانکہ نہیں ہوگا یہ ہے بھی بتا دو کہ اگر سیڑھی لگا کر کچھ دوسمن سینک دیواروں پر چڑھنے میں سفل ہو بھی جاتے ہیں تو بھالوں کی نوک ان کا انتظار کر رہی ہے ان امارتوں کے پیچھے سنبھل کر جانا بانزر سینکوں کی ٹکڑی کو راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا کانسے کی آواز کرتی ڈھالو اور بھاری قدموں سے جب سینک پاس سے گزرے تو ایک چھوٹی لڑکی نے بانزر کے کمر بند کو کھینچا اس نے آگرہ کیا سینک مجھے بتاؤ ہم سرکشت ہیں میں بھیانک آوازیں سنی میں میں نے سینک کو لہو لہان دیکھا ہے میں بہت در گئی ہوں ہمارے پریوار میری ماں چھوٹے بھائی اور بچے کا کیا ہوگا بچی کو دیکھ کر بوڑے سینک نے اپنی آنکھیں جھپکائیں اور اپنی ٹھوڑی کو آکے نکال لیا بیٹی ڈرو مت بیویلون کی دیواریں تمہاری اور تمہاری ماں تمہارے چھوٹے بھائی اور بچے کی رکشہ کرے گی شہر کو سرکشت رکھنے کے لیے مہارانی سیمیرم اس نے سو سال پہلے یہ دیواریں بنوائی تھی آج تک دسمن ان کے پار نہیں آ پائے ہیں جا کر اپنے پریوار والوں سے کہہ دو بیویلون کی دیواریں ان کی رکشہ کریں گی اور انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر دن بوڑا پانجر اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا تھا اور گلیارے میں سے سینکوں کو اوپر جاتے دیکھتا تھا جو وہاں پر تب تک لڑتے رہتے تھے جب تک کہ گھل نہیں ہو جائیں یا مرنے جائیں اس کے بعد انہیں ایک بار پھر سے نیچے لائی جاتا تھا ان کے چاروں طرف ڈرے ہوئے ناغرکوں کی بھیڑ ہمیشہ لگی رہتی تھی جو یہ جاننے کے لیے اچھک تھی کی کیا دیواریں حملے کو سہن کر پائیں گی وہ بوڑا شینک گریمہ پورنا انداز میں ان سب سے یہی کہتا تھا بیبیلون کی دیواریں آپ کی رکھشہ کریں گی تین سبتہ اور پانچ دن تک اسی پربلتہ سے لگاتا حملہ ہوتا رہا بانزر کا چہرہ سخت ہوتا گیا جب اس نے اپنے پیچھے کے گلیاروں کو گھائل سینکوں کے خون سے لال ہوتے دیکھا اس نے دیکھا کہ اوپر نیچے آنے جانے والے سینکوں کے کارن کی چڑسا مچ گیا تھا ہر دن مرے ہوئے دشمنوں کا ڈھیر ڈیوار کے سامنے لگ جاتا تھا ہر رات کو ان کے ساتھی انہیں لے جا کر دپنا دیتے تھے چوتھے سبتہ کی پانچویں رات کو باہر کا شور تھم گیا دن کے اوزالے کی پہلی کرن میں لوگوں نے دیکھا کہ لوٹتی سینائی دھول کے وشال بادل اڑاتی جا رہی تھی رکشہ کرنے والوں نے جم کر سور مچایا اس کا مطلب سمجھنے میں کوئی گلتی نہیں ہو سکتی تھی دیواروں کے پیچھے انتظار کر رہی ٹکڑیوں نے شور کو دھور آیا شور کی گونج سڑکوں پر انتظار کر رہے ناغرکوں نے بھی دھور آئی شور کسی طوفان کی طرح پورے شہر میں فیل گیا لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر آئے سڑکوں پر بھاری بھیڑ جمع ہو گئی کئی سبتہ کی دہشت خوشی کے جبردست کولہ حال میں بدل گئی بیل کے مندر کی اونچی مینار پر ویجے کی مشال جلا دی گئی نیلا دھوان آسمان میں اڑنے لگا تاکہ سندیس دور دور تک پہنچ سکے بیویلون کی دیواروں نے ایک بار پھر شکتی شالی اور دشت دشمن کے ایراندوں کو ناکامیاب کر دیا تھا جو اس کے سمرد کھجانے کو ہتھیانا چاہتا تھا اور اس کے ناغرکوں کو لوٹنا تتھا گلام بنانا چاہتا تھا بیویلون سدیوں تک اس لئے سرکشت رہ پایا کیونکہ اس کی دیواروں کے کارن یہ پوری طرح سرکشت تھا اس کے علاوہ کوئی اپائے بھی نہیں تھا بیویلون کی دیواریں منوشہ کی سرکشہ کی ضرورت اور اچھا کا اتکرشت ادھارن ہے یہ اچھا سموچی مانو جاتی میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اتنی ہی پربل ہے پرنتو ہم نے اس ادیشہ کو پورا کرنے کے لیے بڑی اور بہترین یوزنائی بنا لی ہے آج ہم بیمے بچت خاتوں اور وشوشنی نیویشوں کی ابھید دیواروں سے خود کو اے پرتیاس تراثتیوں سے بچا سکتے ہیں جو کسی بھی دروازے سے اندر آ سکتی ہے اور کسی انسان کو جتنی زیادہ بھوک لگتی ہے اس کا دماغ اتنی ہی زیادہ سپشتتہ سے کام کرتا ہے اس کے علاوہ وہ بھوزن کی خوشکو کے پرتی اتنا ہی زیادہ سموید انسیل ہو جاتا ہے آجیور کا پتر ترکاد نشجد روپ سے ایسا ہی محسوس کر رہا تھا دو دن سے اس کے موں میں ان کا دانہ بھی نہیں گیا تھا اس نے صرف دو چھوٹے انجیر کھائے تھے جو اس نے ایک بگیچے کی دیوار کے اوپر سے چورا کر توڑے تھے وہ اس سے جیدہ اس لیے نہیں توڑ پایا کیونکہ تبھی باغ کی مالکن گسے سے باہر نکل آئی اور اسے پکڑنے کے لیے سڑک پر بھاگنے لگی اس کی تیک چیک اب بھی ترکاد کے کانوں میں گونج رہی تھی حالانکہ اس سمیں وہ بازار سے گزر رہا تھا اسی کارن وہ خود پر اتنا سیم رکھ پا رہا تھا کہ بازار میں فل بیچنے والی مہیلاؤں کی للچانے والی ٹوکریوں تک اپنی بیچین انگلیوں کو نئے پہنچنے دے اس سے پہلے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ بیبلون کے بازاروں میں کھانے پینے کا اتنا سارا سامان ہے اور اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے بازار چھوڑ کر وہ سرائے کی جس سے وہ تامبے کا ایک سکھا ادھار لے سکے وہ جانتا تھا کہ تامبے کے سکھے کو دیکھ کر ہی سرائے کا مالک مسکرائے گا اور اسے بھر پیٹ کھانا کھلائے گا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تامبے کے سکھے بینا سرائے کا مالک اسے دودھکار کر بھگا دے گا وہ سوچ ویچار میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے اپنے آس پاس کی جرہ بھی سدھ بھد نہیں رہی اچانک اس نے اپنے سامنے ایک ایسے ویکٹی کو کھڑا دیکھا جس سے وہ سب سے زیادہ بچنا چاہتا تھا وہ اونٹوں کا ویاباری دیوے جیر ترکاد کو دیکھ کر دیوے جیر کے چہرے پر چمک آگئی ارے واہ یہ تو ترکاد ہے میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ تم مجھے تامبے کے دو سکھے چکھے چکھا دو جو میں نے تمہیں پندرہ دن پہلے ادھار دیئے تھے اس کے علاوہ چاندی اور اس کا چہرہ لال پڑ گیا اس کے کھالی پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا جس سے اسے موں پر دیوی جیر کے ساتھ بحث کرنے کی شکتی ملے وہ کمزور سور میں بد بد آیا مجھے افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے پرنطو آج میرے پاس تامبے یا چاندی کا ایک بھی سکھا نہیں ہے جس سے میں آپ کا ادھار چکا سکھوں دیوی جیر نے چھوڑ دے کر کہا تو پھر ان کا انتظام کرو نشطی دروپ سے تم تامبے اور چاندی کے کچھ سکھوں کا انتظام تو کری سکتے ہو تاکی اپنے پتا کے پرانے مطر کا کرد چکا سکھو جس نے ضرورت کے سمیں تمہاری مدد کی تھی چونکہ بدقسمتی میرا پیچھا کر رہی ہے اس لیے میں آپ کا کرج نہیں چکا سکتا بدقسمتی اپنی کمجوری کے لیے دیوی دیوتاوں کو کیوں دوست دیتے ہو بدقسمتی ہر اس وقتی کا پیچھا کرتی ہے جو کرج چکانے کے بزائے کرج لینے کے بارے میں جیدہ سوستا ہے میں سرائے میں کھانا کھانی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے تم بھی میرے ساتھ آسکتے ہو میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں ترکاد کو دیوی جیر کا مو فٹ انداز پسند نہیں آیا پرنت سرائے کے اندر جانے کے ویچار سے اسے خوشی ہوئی کیونکہ اب اس کے من میں بھوزن ملنے کی آشا جگ گئی تھی دیوی جیر اسے کمرے کے دور والے کونے میں لے گیا جہاں وہ چھوٹے کالینوں پر بیٹھے جب سرائے کا مالک کاسکور ان کے پاس مسکراتے ہوئے آیا تو دیوی جیر نے اس سے مزا کیا انداز میں کہا ریگستان کی موٹی چھبکلی میرے لیے بکرے کی ٹانگ لاؤ جس میں بہت سارا گوشت ہو اور بھوری ہو اس کے علاوہ بریڈ اور سبجیاں بھی لے آؤ کیونکہ میں بہت بھوکا ہوں اور ڈٹ کر بھوزن کرنا چاہتا ہوں میرے مطر کو بھی مت بھولنا اس کے لیے ایک جگ بھر کر پانی لانا پانی تھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ آج بہت گرمی ہے ترکاد نراش ہو گیا کیا یہاں پر بیٹھ کر وہے صرف پانی پیے گا اور اس آدمی کو بکرے کی موٹی ٹانگ کھاتے ہوئے دیکھے گا اس نے کچھ نہیں کہا وہے یہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہے کیا کہے بہرحال دیوے جیر نے تو چپ رہنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا وہے دوسرے گراکوں کی طرف دیکھ کر مسکر آنے لگا اور مطرطہ پور انداز میں ہاتھ ہلانے لگا وہ سب جس نے پتھر کے ایک ٹکڑے کو اتنا باریک تر آس لیا ہے کہ انسان اس کے آرپار دیکھ سکتا ہے اس نے اسے اپنے گھر کی کھڑکی میں لگا دیا ہے تاکہ بارش سے بچا جا سکے یاتری کے انسار یہ پتھر پیلا ہے یاتری نے جب اس کے آرپار دیکھا تو باہر کی دنیا وچی تر دیکھ رہی تھی اور اپنے واسطوک رنگ روح میں نظر نہیں آرہی تھی اس بارے میں تم کیا کہتے ہو ترکاد کیا تمہیں لگتا ہے کہ انسان کو دنیا واسطوکتہ سے الگ دکھ سکتی ہے شاید یوک نے کہا اس کی دلچسپی کہانی سے زیادہ بکرے کی موٹی ٹانگ میں تھی جو دیوے جیر کے سامنے رکھی تھی میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے کیونکہ میں دنیا کو واسطوکتہ سے بھن رنگ میں دیکھا ہے میں تمہیں ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں اس سے تم یہ جان جاؤ گے کہ میں دنیا کو پھر سے سہی رنگوں میں کیسے دیکھ پایا پڑوس میں کھانا کھا رہے ایک وقتی نے اپنے پڑوسی سے فس فس آتے ہوئے کہا دیوے جیر کہانی سنا رہا ہے وہ اپنے کالین کو پاس کھینچ لیا بھوزن کرنے والے باقی لوگ بھی اپنا بھوزن لے کر وہیں آگئے اور ایک اردورت بنا لیا ان کے چبر چبر کھانے کی آوازیں ترکاد کے کانوں میں گونج رہی تھی صرف ترکاد ہی تھا جس کے سامنے بھوزن نہیں تھا دیوے جیر نے اس کے لیے بھوزن نہیں منگوایا تھا نئے ہی اس نے ترکاد کو بریٹ کا وہے ٹکڑا اٹھانے کا وہے میرے شروعاتی جیون کے بارے میں ہے اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں اونٹوں کا بیاباری کیسے بنا کیا کسی کو معلوم ہے کہ میں کبھی سیریا میں گلام تھا شروطہ آسٹر ایسے بدھو دانے لگے جسے سن کر دیوینجر سنتوشت ہوا دیوینجر نے بکرے کی کرتا تھا اور پھر میری شادی ہو گئی میں یوہ تھا پرنتو مجھ میں زیادہ یوگیتہ نہیں تھی اس لیے میں بہت کم 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 آباتا تھا صرف اتنا کہ میں جیسے تیسے اپنی پتنی کا خرچ اٹھا پاتا تھا میں بہت سی اچھی چیزوں کی لالسا کرتا تھا پرنتو میرے پاس انہیں کھریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے جلدی ہی میں نے پایا کہ پیسے نئے ہونے کے باوجود دکاندار مجھے ادھاری پر سامان دینے کے لیے تیار تھے یوہ اور انوبہ وہین ہونے کے کارن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو یکتی اپنی کمائی سے جارہ خرچ کرتا ہے وہ انعوشک بھوگ ویلاس کے بیج بوتا ہے اور آگے چل کر اسے مشکلوں اور اپمان کی فصل کٹنا پڑتی ہے چونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا اس لیے میں نے اپنے ارمانوں کو پورا کیا اور پتنی تتھا گھر کے لیے ویلاس ستہ کی وستویں ادھاری پر خرید لی میں جتنا ادھار چکا سکتا تھا اتنا چکاتا رہا کچھ سمیہ تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پرنطو بعد میں میں نے پایا کہ میں اپنی آمدنی سے ایک ساتھ دونوں کام نہیں کر سکتا تھا میں اپنی آمدنی سے یا تو اپنا کھرچ چلا سکتا تھا یا پھر اپنا کرج چکا سکتا تھا کرج دار اپنا ادھار وصول کرنے کے لیے میرا پیچھا کرنے لگے اور میری جندگی دکھت بن گئی میں نے اپنے مطروں سے ادھار لیا پرنطو ان کا کرج بھی نہیں چکا پایا چیزیں بد سے بد تر اپاریوں کے یہاں کام کیا اس دوران میں بہت پیچین اور دکھی رہا اس کے بعد میں ڈاکوں کے گروہ میں شامل ہو گیا جو ریگستان میں نسستر کاروہ کی تلاس میں بھٹکتے ہیں اس طرح کے کام ہمارے خاندان کے نام پر کلنگ تھے پرنطو میں دنیا کو رنگین پتھر سے دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میرا کتنا پتن ہو گیا ہے ہمیں اپنے پہلے ابیان میں سفلتا ملی ہم نے بہت سا سونا ریشمی کپڑے اور انیہ بہو ملی وست میں لوٹ لیں ہم لوٹ کے سامان کو گینیر لے گئے اور کھرچ کر ڈالا دوسری بار ہماری قسمت اتنی اچھی نہیں رہی جیسے ہی ہم نے سامان لوٹا کچھ سستر لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا یہ بھالے والے اس قبیلے کے مکھیانے بھیجے تھے جسے کاروان سرکشن کے لیے پیسے دیتے تھے ہمارے دو لیڈرز مارے گئی اور باقی سب لوگوں کو پکڑ کر دمیشک لے جایا گیا جہاں ہمارے کپڑے اتار کر ہمیں گلاموں کے روپ میں بیس دیا گیا مجھے سیریا کے ریگستانی قویلے کے مکھیانے چاندی کے دو سکھوں میں خریدا میرے بال اتروا دیے گئے اور میرے شریر پر صرف ایک کپڑا تھا جو کمر پر لپٹا ہوا تھا میں باقی گلاموں سے زیادہ الگ نہیں تھا لاپربہ یوک کی طرح میں نے سوچا کہ یہ انوغو بھی رومان چک ہوگا پرنتو میں تب دہل گیا جب میرے مالک نے مجھے اپنی چار پتنیوں کے سامنے پیس کر کے کہا کہ وہ مجھے اپنا کنر بنا سکتی ہے دراصل تب جا کر مجھے اپنی نراشا جنک ستھیتی کا احساس ہوا ریگستان کے یہ لوگ جنگلی اور یودہ تھے ان کی اچھاؤں کا پالن کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ میرے پاس نئے تو ہتھیار تھے اور نئے بچاؤں کے سادن جب ان چاروں مہیلاؤں نے مجھے گور سے دیکھا تو میں دہست میں کھڑا رہا میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے ان سے دیا کی آشا کرنی چاہیے پہلی پتنی سیرا باقی تینوں پتنیوں سے بڑی تھی میری طرف دیکھتے سمیں اس کا چہرہ بھاوہین تھا مجھے اس سے دیا کی کتائی امید نہیں تھی میں نے دوسری پتنی کی طرف آشا بھر نظر ڈالی وہ ایک گمنڈی سندری تھی جو میری طرف اتنی ادا سنتہ سے دیکھ رہی تھی جیسے جمین پر رینگنے والے کسی کیڑے کو دیکھ رہی ہو باقی دونوں چھوٹی پتنیاں ہنس رہی تھی جیسے یہ کوئی دلچسپ مجاک ہو سزا کا انتظار کرتے سمیں مجھے ایسا لگا جیسے ایک یگ بیٹ گیا ہو ہر محلہ چاہتی تھی کہ دوسری محلہ فیصلہ کرے آنت میں سیرہ نے تھنڈی آواز میں کہا ہمارے پاس بہت سے کنر ہے پرنت اونٹوں کی دیکھ بال کرنے والے گلام بہت کم ہے جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے آج ہی میں اپنے بیمار ماں سے ملنے جانا چاہتی ہوں پرنت ایسا کوئی گلام نہیں ہے جس پر میں بھروسہ کر سکوں کہ وہ میرے اونٹ کو ٹھیک سے لے جائے گا اس گلام سے پوچھو کہ کیا یہ اونٹوں کی دیکھ بال کر سکتا ہے اس پر میرے ملک نے مجھ سے پوچھا تم اونٹوں کے بارے میں کیا جانتے ہو اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے میں جواب دیا میں انہیں بٹھا سکتا ہوں ان پر بوز سیرہ اگر تم چاہو تو تم اس آدمی کو اپنے اونٹ کی دیکھ وال کے لئے رکھ سکتی ہو اس طرح مجھے سیرہ کے حوالے کر دیا گیا اس دن میں اسے اونٹ پر بیٹھا کر اس کی بیمار ماں سے ملوانے لے گیا یاترہ لمبی تھی اور مجھے اس کی مدد کے لئے اسے دھنیا واد دینے کا اوسر مل گیا میں اسے یہ بھی بتایا کہ میں جنم سے گلام نہیں تھا اور میرے پتہ بیبی لون کے ایک سمانت کاتھی بنانے والے تھے میں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا لیکن اس کے جواب سن کر میں الجن میں پڑ گیا اور بعد میں میں نے اس کی بات پر کافی ویچار کیا تم خود کو سوطنطر ویکتی کیسے کہہ سکتے ہو جب تمہاری کمزوری نے تمہارا یہ حال کر دیا ہے اگر کسی ویکتی میں گلام کی آتما ہے تو چاہے وہ جنم سے کچھ بھی ہو انتتہ وہ گلام ہی بن بن جائے گا میں ایک سال سے زیادہ سمیہ تک باقی گلاموں کے ساتھ رہا پرنتو میں ان سے جڑ نہیں پایا ایک دن سیرہ نے مجھ سے پوچھا شام کو باقی گلام آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاگ کرتے ہیں پرنتو تم اپنے تمبو میں اکیلے کیوں بیٹھے رہتے ہو اس پر میں نے جواب دیا میں نے آپ کی کئی باتوں پر ویچار کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھ میں گلام کی آتما ہے میں ان میں سے ایک نہیں بن سکتا اس لئے میں الگ بیٹھتا ہوں اس نے مجھے وشواس میں لے کر کہا مجھے بھی ہے کہ وہ مام بنے پرنتو میری یہ حسرت ادھوری ہے میں بان اور نسانتان ہوں اس لئے مجھے الگ بیٹھنا پڑتا ہے اگر میں مرد ہوتی تو اس طرح گلاموں جیسے جنگی جینے کے بجائے آتما اتیا کر لیتی لیکن ہمارے قبیلے کی پرمپراؤں میں عورت اور گلام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے میں نے سیرا سے اچانک پوچھا اب آپ میرے بارے میں کیا سوستی ہے مجھے مرد کی آتما ہے یا گلام کی اس نے جواب دیا تم نے بیبلون میں جو کرج لیے تھے کیا تم انہیں چکانا چاہتے ہو ہاں میں چاہتا ہوں میں پرنتو مجھے ایسا کرنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا اگر تم سمیہ گزر جانے دوگے اور انہیں چکانے کی کوشش نہیں کروگے تو تم میں گلام کی گھنے تاتما ہے جو ویکتی خود کا سممان نہیں کرتا ہے وہ ہے گلام ہی ہوتا ہے اور جو ویکتی اپنے کرج کو نہیں چکاتا ہے وہ خود کا سممان نہیں کر سکتا پرنتو میں کیا کر سکتا ہوں میں تو سیریا میں گلام ہوں کمزور آدمی تم جندگی پر سیریا میں بنے رہوگے میں کمزور نہیں ہوں میں نے قصے سے کہا اسے ثابت کر دکھاؤ کیسے کیا ہمارا مہان سمرات اپنے طاقت سے نہیں لڑتا ہے تمہارا کرج ہی تمہارا دشمن ہے اسی نے تمہیں بیبلون سے خدیر دیا ہے تم نے اس سے لڑنا چھوڑ دیا ہے اس لیے اب وہ ہے تم سے جالا طاقتور بن گیا ہے اگر تم مرد کی طرح لڑتے تو تم جیت سکتے تھے تب شہر کے لوگ تمہارا سمبان کرتے پرنتو تم میں اس سے سنگرز کرنے کا حوصلہ نہیں تھا اور دیکھو آج تمہارا یہ حال ہے کہ تم گلام ہو میں نے اس کے نردئی آروپوں کے بارے میں کافی سوچا میں نے اپنی رکشہ میں کئی باتیں سوچی جن سے میں سیرہ کے سامنے یہ ثابت کر سکھ ہوں کہ میں دل سے گلام نہیں تھا بہر مجھے ایسا کرنے کا اوسر نہیں مل پایا تین دن بعد سیرہ کی داسی مجھے اپنے مالکن کے پاس لے گئی سیرہ نے کہا میری ماں بہت بیمار ہے میرے پتی کے ریوڑ کے دو سب سے اچھے اونٹ کو تیار پر حیران تھا کہ داسی نے کھانے کا اتنا زیادہ سامان کیوں باندھا تھا کیونکہ سیرہ کی ماں جہاں رہتی تھی وہاں پہنچنے میں ایک دن سے بھی کم سمیہ لگتا تھا داسی سب سے پیچھے والے اونٹ پر سوار تھی اور میں اپنی مالکن کے اونٹ کو راستہ دکھا رہا تھا ان کی ماں کے گھر پہنچتے پہنچتے کافی اندیرہ ہو چکا تھا سیرہ نے داسی کو اندر بھیجنے کے بعد مجھ سے کہا دیوی جر تمہیں سوطنتر ناغرک کی آتما ہے یا گلام کی میں نے جور دیکھ کہا سوطنتر ناغرک کی اب تمہارے سامنے یہ ثابت کرنے کا اوسر آ گیا ہے اس وقت تمہارے مالک شراب کے نسے میں دھت ہے اور ان کے سپاہ سالار بھی مدھوش ہیں ان اونٹوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ اس تھیلے میں تمہارے مالک کی پوشاک ہے جس سے تمہیں ویس بدلنے میں مدد ملے گی میں آپ بھی میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ کو خوشی پردان کر سکوں اس نے جواب دیا خوشی اس بھاگنے والی پتنی کو نہیں ملتی جو دور دیسوں میں انجان لوگوں کے بیچ اس کی تلاس کرتی ہے اب تم اپنے راستے جاؤ ریگستان کے دیوتا تمہاری رکشہ کریں کیونکہ تمہاری منجل دور ہے اور راستے میں تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے مجھے زیادہ پروچسائد کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے اسے دل سے دھنیوات دیا اور رات کے اندھیرے میں دور چل دیا مجھے اس عجیب ستان کا کوئی یان ہوا اور دوسرے کو اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا عشارہ کیا میں نے پوری رات یاترہ کی اور اگلے پورے دن بھی میں جانتا تھا کہ مالک کا سامان چورا کر بھاگنے والے گلاموں کو بہت شکت سزاد دی جاتی ہے اس شام کو میں ایک ازار سی جگہ پر پہنچا ریگستان کی طرح یہاں بھی کوئی نہیں رہتا تھا نوکیلی چٹانوں نے میرے وفادار اونٹوں کے پیر جکمی کر دیئے تھے وہ بہت دھیمے دھیمے اور کراہاتے ہوئے چل رہے تھے مجھے راستے میں انسان تو کیا جانور تک نہیں ملا میں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ اس ازار جگہ پر کوئی کیوں نہیں رہتا تھا اس کے بعد کی یاترہ اتنی بھیشن تھی کہ بہت کم لوگ اسے کرنے کے بعد جندا بچے ہوں گے ہر دن ہم دھیرے دھیرے چلتے رہے ہمارے پاس جتنا بھوزن اور پانی تھا وہ سب ختم ہو گیا سورج کی گرمی نرممتہ سے ہمیں جلسا رہی تھی نوے دن شام کو میں اپنے اونٹ سے فسل کر گر پڑا میں جانتا تھا کہ میں اتنا کمزور تھا کہ دوبارہ اونٹ پر نہیں چٹ پاؤں گا اور اسی ازار جگہ پر مر جاؤں گا میں جمین پر ہی پسر گیا اور سو گیا میری آنکھ جب کھلی تب سورج کی پہلی کرن ہی نکلی تھی میں نے اٹھ کر اپنے چاروں طرف دیکھا صوبے کی ہوا میں تھندک تھی پاس میں ہی میرے اونٹ لیٹے تھے جو بہت اداس دکھ رہے تھے میرے آس پاس بربادی کا عالم تھا جہاں چٹانے ریت اور کانٹے دار چیزیں تھی وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا اس کے علاوہ وہاں پر انسان یا اونٹ کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس سمیں میرا دماغ جتنی سپشتتا سے سوچ رہا تھا اس نے پہلے کبھی نہیں سوچ تھا اب میرا شریر بہت کم مہتوپون لگ رہا تھا میرے ہونٹ سوک رہے تھے اور ان سے کھون نکل رہا تھا میرے جیو سوکھی اور سوجی تھی میرا پیٹ کھالی تھا پرنتو پچھلے دنوں ان سب سے مجھے جتنا بھیشن درد ہو رہا تھا اب وہ ایک بار پھر خود سے یہ سوال پوچھا مجھ میں سوطنتر ناغرک کی آتما ہے یا گلام کی پھر سپشتتا کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ اگر مجھ میں گلام کی آتما ہوتی تو میں نے ہار مان لی ہوتی ریگستان مجھنے کی کوشش کروں گا اپنے پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کا کرج چکانے کی کوشش کروں گا اپنی پریم پورن پتنی کو خوشی دوں گا اور اپنے ماتا پتا کو شانتی تتھا سنتوشتی پردان کروں گا سیرا نے کہا تھا تمہارا کرج ہی تمہارا دشمن ہے اسے نے تمہیں بیویلون سے خدیر دیا ہے ہاں یہ صحیح تھا مرد کی طرح اس کا مقاولہ کیوں نہیں کیا میں نے اپنی پتنی کو مائی کے کیوں بھیج دیا پھر ایک عجیب چیز ہوئی پوری دنیا الگ نظر آنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے میں دنیا کو کسی رنگین پتھر کے مادیم سے دیکھ رہا تھا جو اب اچانک ہٹ گیا تھا آخیر کار مجھے سچے جیون مولی نظر آنے لگے میں اور ریگستان میں مر جاؤں کبھی نہیں یہ ہے میرے من میں ایک نیا سپنا جھاگ چکا تھا اب میں جانتا تھا کہ مجھے کون سے کام کرنے ہی تھے سب سے پہلے تو میں بیوی لون جاؤں گا اور برسوں تک بھٹکنے اور دربھاگیہ کا سکار ہونے کے بعد میں ان کا کرج اتارنے کے لئے آیا ہوں جتنی جلدی دیوتا اجازت دیں گے میں ان کا کرج اتار دوں گا پھر مجھے اپنی پتنی کو خوشی دینا چاہیے اور ایک ایسا ناغرک بننا چاہیے تاکہ میرے ماتا پتا مجھ پر گرو کر سکے میرے کرج میرے دشمن تھے پرنطو جن لوگوں سے میں نے کرج لیا تھا وہ میرے مطر تھے آخر انہوں نے مجھ پر وشواص کیا تھا میں لڑک کھڑاتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا بھوک سے کیا فرق پڑتا ارسکار دینے کے لئے جلدی سے بیویلون پہنچنا چاہتی تھی میں مہان سنکلب سے رومان چیت ہو گیا میری بھرائی آواز میں اب ایک نئی کھنک آ چکی تھی جسے سن کر میرے اونٹوں کی تھکی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی بہت کوشش کے بعد وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے کراہ ہاتے ہوئے لگن کے ساتھ پہ اتر دیسہ میں بڑھتے گئی میری انتر آتما کی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ اس دیسہ میں ہمیں بیویلون مل جائے جلد ہی ہم اپجاؤ علاقوں میں پہنچ گئی جہاں ہمیں پانی گھاس اور پل ملے ہمیں بیویلون کا راستہ مل گیا تب جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ سوطنطر وقتی کی آتما جندگی کو ایسی سمشیاں کی اس رنکلا کے روپ میں دیکھتی ہے جنہیں سلجھایا جانا ہے اور پھر وہ انہیں سلجھا دیتا ہے جب کی گلام کی آتما روتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں تو گلام ہوں ترکاد تم اپنے بارے میں کچھ کہو کیا تمہارے پیٹ کی بھوک نے تمہارے دماغ کو بہت سپسٹ کر دیا ہے کیا تم اس راہ پر چلنے کیلئے تیار ہو جو تمہیں دوبارہ آتم سممان دلا سکے کیا تم دنیا کو اس کے سچے رنگ سے دیکھ سکتے ہو کیا تم میں اپنے کر چکانے کی اچھا ہے چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہیں ہو کیا تم دوبارہ بیویلون کے سممان ناغریک بننا چاہتے ہو ترکاد کی آنکھوں میں نمی آگئی وہ اپنے گھٹنوں پر اتسا سے اٹھا آپ کیا حال ہوا ایک دلچسپی لینے والے سروتہ نے پوچھا دیویجر نے جواب دیا جہاں سنکلپ ہوتا ہے وہاں راہ نکل آتی ہے مجھ میں سنکلپ تھا اس لیے میں راہ کھوز نے نکل پڑا سب سے پہلے تو میں ہر کرج دینے والے سے ملا میں نے سب سے یہی آگرہ اس نے مجھے کھری کھوٹی سنائی پرنتو باقیوں نے میری مدد کرنے کا وچن دیا ان میں سے ایک نے تو میری وہہ مدد کی جس کی مجھے سکت ضرورت تھی وہہ میتھن نامک ساحوکار تھا جب اسے یہ پتا چلا کہ میں سیریا میں اونٹوں کی دیکھوال کرتا تھا تو اس نے مجھے اونٹوں کے ویعپاری نیواتور کے پاس بھیج دیا نیواتور کو ہمارے سمرات نے ایک مہان ابیان کے لیے اچھے اونٹوں کے بہت سے ریوڑ کھریدنے کا ٹھیکہ دیا تھا اس کے یہاں میں نے اپنے اونٹوں کے گیان کا بہت اچھا اپیوگ کیا دیرے دیرے میں نے اپنے اوپر چڑھے تامے اور چاندی کے ایک ایک سکھے کا کرج اتار دیا اب میں ایک بار پھر اپنا سیر اٹھا کر جی سکتا تھا اور یہ انوبہو کر سکتا تھا کہ میں بھی ایک سمانت انسان ہوں ایک بار پھر دیوے جیر اپنے بھوزن کی اور مڑا اس نے جور سے چلا کر کہا تا کی اس کی آواز رسوئی تک سنائی دے کاسکور تم بہت ڈھلے ہو کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے میرے لئے گرمہ گرم ماس لے کر آؤ میرے مطر کے بیٹے ترکاد کے لئے بھی ایک بڑا ٹکڑا لے کر آنا کیونکہ وہ بھوکا ہے اور میرے ساتھ کھانا کھائے گا اس طرح پراجین بیویلون کے اونٹوں کے ویاباری دیوے جیر کی کہانی سو ختم ہوئی اسے اپنی انتراتمہ کی آواز اس سمیں سنائی دی جب اسے ایک مہان سچائی کا احساس ہوا ایک ایسی سچائی کا جسے اس سے پہلے کے سبھی سمجھدار لوگ جانتے تھے اور اس کا استعمال کرتے تھے اس نے ہر یوک کے لوگوں کو مشکلوں سے پار نکالا ہے اور سفلتہ کی رہا دکھائی ہے جو بدھی مان لوگ اس کی جادوی شکتی کو سمجھتے ہیں انہیں یہ بھوشے میں سفلتہ دلاتی رہے گی اس کا پریوگ آگے بتائی گئی شبدوں کو سننے والا ہر ویکتی کر سکتا ہے جہاں سنکلب ہوتا ہے وہاں راہ نکل آتی ہے دھنیو ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھیائے 9 بیویلاز کے مردہ پتر سینٹ سویدیو کولیز 21 اکٹوور 1934 ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم پری ایپ پروفیسر دوست بیویلاز کے اوشیسوں میں حال ہی میں ہوئی خدای میں ملے جو پانچ مردہ پتر آپ نے بھیجے ہیں وہ آپ کے پتر کے ساتھ ہی پرابط ہوئے میں انہیں دیکھ کر منطر مگد رہ گیا میں نے ان کی پانڈولیپی سرکشت طتوں کے پدارتوں کا چھٹکاؤ کر دیا تھا ان مردہ پتروں کی کہانی سے آپ بھی اتنے ہی حیران رہ جائیں گے جتنا کہ ہم لوگ پریوک سالہ میں ہوئے تھے عطید کی اس دھومیل چھایا سے ہم رومانس اور رومانس کی امید کرتے ہیں جیسے اریبین نائٹس پرنتو اس میں دیویجیت نامک امیر آدمی اپنی کرز کی سمشہ کے بارے میں بتاتا ہے ان مردہ پتروں کو پڑھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کی پرستیت پانچ آزار سال میں اتنی زیادہ نہیں بدلی ہے جتنا ہم سوچتے ہیں یہ عجیب ہے پرنتو ان پرانے مردہ پتروں کے کارن میں پسو پیس میں پڑ گیا ہوں کالیج کا پروفیسر ہونے کے ناتے مجھے گیانی مانا جاتا ہے جس سے عدکان سویشوں پر ٹھیک ٹھا گیان ہوتا ہے بہرحال ان مردہ پتروں میں بیویلون کے کھنڈ ہروں میں دفن ایک آدمی کرزوان یوہوں کو ایک راستہ سجاتا ہے جیسا میں نے پہلے کبھی نہیں سنا میں کہتا ہوں کہ یہ بہت جبردست ہے میری دل سے یہ ثابت کرنے میں ہے کہ پراجن بیویلون کا گیان اتنی ہی اچھی طرح آج بھی کام کر سکتا ہے میسیز بھوز بیٹی اور میں اس یوزنہ پر کام کرنے کی یوزنہ بنا رہے ہیں تا کی ہماری آرث پریسیتیوں میں صدھار ہو سکے آپ کے سفل عیبیان پر میں آپ کو سب کام نہیں دیتا ہوں میں آپ کی اور مدد کرنے کے کسی اور اوسر کا ات سکتہ سے انتظار کرتا رہوں سیریا میں گلام کی جندگی بتانے کے بعد میں حال ہی میں اپنے شہر لوٹا ہوں میں نے سنکلپ لیا ہے کہ میں اپنے سارے کرز چکا دوں گا اور بیوی لون کے اپنے پیترک شہر میں سمپن بن کر دکھاؤں گا میں مرد پتروں پر اپنے پریسیتیوں کا ستھائی ریکورڈ لکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اپنی پرول اچھا کو پورا کرنے میں مارک درشن اور سہی یوگ ملے میرے اچھے مطر ساہوکار میتھن کی سمجھداری پون سلا کے انساء میں ایک نشط یوزنہ پر چلنے کا سنکلپ کر چکا ہوں اس کا چاہتا ہوں اور جن کی میں آشا کرتا ہوں پہلا یہ یوزنہ میری بھاوی سمردی سن سن اس لیے میں اپنی آمدنی کا دسویں حصہ اپنے لیے الگ رکھ دوں گا کیونکہ میتھن نے سمجھداری پوروک یہ کہا تھا جو ویکتی اپنے پرس میں سونا اور چاندی رکھتا ہے جسے کھرچ کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے وہ اپنے پریوار کے پرتی پریم پورن اور سمرات کے پرتی وفادار ہوتا ہے جس ویکتی کے پرس میں تامبے کے کچھ سکھے ہی ہوتے ہیں وہ اپنے پریوار اور سمرات کے پرتی اداس ہوتا ہے پرنتو جس ویکتی کے پرس میں کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے پریوار کے پرتی نردائی اور اپنے سمرات کے پرتی دگا باز ہوتا ہے کیونکہ اس کا حردے کٹوطہ سے بھرا ہوتا ہے اس لئے جو ویکتی سفل ہونا چاہتا ہے اس کے پرس میں دھن کھنک نا چاہیے تاکہ اس کے حردے میں اپنے پریوار کے پرتی پریم اور اپنے سمرات کے پرتی وفاداری ہو دوسری بات یہ یوزنا سنیشت کرتی ہے کہ میں اپنی اچھی پتنی کے خرچ پورے کروں گا اور اس کے لئے وستر خرید دوں گا کیونکہ وہ وفاداری کے ساتھ اپنے پتا کے گھر سے میرے پاس لوٹی ہے میتھن نے کہا ہے کہ وفادار پتنی کی اچھی دیکھ وال کرنے سے منوشعے کے من میں آتم سممان پیدا ہوتا ہے ان کے اودش میں شکتی آتی ہے اور ان کے سنکلپ میں وردی ہوتی ہے اس لئے میں اپنی ستر پرتیشت آمدنی کا استعمال گھر کپڑے اور بھوزن پر کروں گا اس کے علاوہ میں اسی آمدنی میں اپنا سامان خرچ چلاؤں گا تاکہ ہماری جندگی میں خوشیوں کی کمی نہ رہے پرندوب میتھن نے اس بارے میں ساودھانی برتنے کو کہا ہے کہ ہمیں ان اچھے ادیشوں کے لیے اپنے ستر پرتیشت آمدنی سے ادھق کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی میں اس یوزنہ کی سپلتا نہیں تہہے مجھے ستر پرتیشت آمدنی میں گزارا کرنا چاہیے اور کبھی اس سے زیادہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نئے ہی مجھے کوئی ایسی چیز خریدنی چاہیے جس کا بگتان میں اپنی آمدنی کے اس حصے اپنا کرج کیسے چکا ہوں اس لئے ہر پورنی میں اپنی بہینے بھر کی کمائی میں 20% نکال کر اس سے اپنا کرج چکاتا ہوں جن لوگوں نے مجھے کرج دیا ہے انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے اس لئے میں سممان پوروک ان میں برابری سے اپنی 20% آمدنی بانٹ لیتا ہوں ساتھ ہی میں یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ میں نے کس وقتی سے کتنا کرج لیا ہے فہر بونکر چاندی کے دو سکھے تامبے کے چھ سکھے سنجار فرنیچر بنانے والا چاندی کا ایک سکھا اہمر میرا دوست چاندی کے تین سکھے تامبے کا ایک سکھا جنگ میرا مطر چاندی چاندی کے چار سکھے تامبے سکھے میرا مطر چاندی کا ایک سکھے تامبے تین سکھے ہی رنجر آبوشن بنانے والا چاندی کے چھ سکھے تامبے کے دو سکھے دائر بیکر میرے پتا کے مطر چاندی کے چار سکھے تامبے کا ایک سکھا الکہ مکان مالک چاندی کے چودہ سکھے میتھن سہوکار چاندی کے نو سکھے بیرے جک کسان چاندی کا ایک سکھا تامبے کے سات سکھے یہاں سے مردہ پتر کشتی پرست تھا پڑھا نہیں جا سکا تیسرا مردہ پتر ان کرز داروں کو مجھے کل ملا کر چاندی کے 119 سکھے اور تامبے کے 144 سکھے چکانا ہے چونکہ مجھ پر اتنا بھاری کر چڑھا تھا اور اسے چکانے کا مجھے کوئی راستہ نہیں سوز رہا تھا اس لئے مرک تاوش میں نے اپنی پتنے کو مائی کے بھیج دیا اور اپنے پیترک شہر کو چھوڑ کر آسان دولت کی تلاس میں پردیس چلا گیا بہر وہاں پر میں سنکٹ میں فس گیا اور گلام بن گیا اب جب میتن نے مجھے دکھا دیا ہے کہ اپنی کم آمدنی کے باوجود میں اپنا کرج کیسے چکا سکتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنی فضول سمپتی یا جائدات نہیں ہے جس سے میں ان کا کرج چکا سکوں میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کمانے کی کشمتہ ہے اور میں اپنی آمدنی کا بیس پرتیس حصہ کرج چکانے میں لگوں گا میں پوری امانداری اور برابری سے اپنے کرج چکا گا میں کرج چکانے کے لئے بیس پرتیس سے زیادہ آمدنی کا استعمال نہیں کر سکتا ہوں اس لئے اگر وہ دہریہ رکھیں تو سمیں کے ساتھ میں پورا کرج چکا دوں گا اہمر کو میں اپنا سب سے اچھا مطر سمجھتا تھا پرنتو اس نے مجھے بھلا بھلا کہا اور میرا افمان کیا بیرے یوزنہ سن کر مکان مالک الکہ حد بہت خصہ ہو گیا اور اس نے ساپ کہہ دیا کہ اگر میں جلدی سے اس کا کرج نہیں اتارا تو پرنام بہت برا ہوگا باقی سب نے خوشی خوشی میرے پرستاؤ کو مان لیا اس لئے اب میں اس یوزنہ پر عمل کرنے کے لئے پہلے سے زیادہ سنکل بان ہوں اب مجھے وشوا سو چکا ہے کہ کرج چکانے سے بچنے کے بجائے انہیں چکانا کہیں جیدہ آسان ہے حالان کی میں اپنے کچھ کرج داتاؤں کی آوشک داؤں اور مانگو کو پورا نہیں کر پاؤں گا پرنتو میں ان سب کے ساتھ نسپ رقصتہ کے ساتھ ویوہار کروں گا چوتھا مردہ پتر ایک بار پھر پورنی ماں ہے میں نے کڑی محنت کی ہے میری اچھی پتنی نے کرج اتارنے کے میرے ارادوں میں میرا پورا ساتھ دیا ہے ہمارے بدھی مطابون سنکلپ کے کارن اس مہینے میں نے نیوہ ٹور کے لیے مضبوط دے اور اچھے پیروں والے اونٹ کھری دے جس کے ایوز میں مجھے چاندی کے انیس سکھوں کی آمدنی ہوئی اس آمدنی کو میں نے یوز نا کے انس بانڈ دیا اس کا دس پرتی ست میں نے اپنے لیے الگ رکھ لیا اس کا ستر پرتی ست میں نے جیون یا پن کے لیے الگ رکھ لیا اور اس کا بیس پرتی ست میں نے اپنے کرز داتاؤں میں برابری سے بانڈ دیا میں جب اہمر کے گھر گیا تو وہ نہیں ملا پرنتو میں وہ راسی اس کی پتنی کو دے آیا بیرے جک تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ چوم لیا اور بولا کہ مجھے اپنا کرد زیادہ جلدی چکانا چاہیے اس پر میں نے جواب دیا کہ اگر میں ٹھیک سے کماؤں گا اور میں نے چاندی کے چار سکھوں کا کرز اتار دیا اس کے علاوہ میں چاندی کے دو سکھوں کا سوامی بھی بن گیا ہوں جن پر کسی وقتی کا کوئی حق نہیں ہے میں خوش ہوں اور میں بہت لمبے سمیوات خوش ہوں ایک بار پھر پرنیمہ آگئی کری محنت کے باوجود اس مہینے مجھے زیادہ سفلتا نہیں ملے میں بہت کم اونٹ خرید پایا میں چاندی کے صرف گیارہ سکھے ہی کما پایا بہرحال میری اچھی پتنی اور میں یوزنہ کے انوروب چلے ہم نے ایک بھی نیا وستر نہیں خریدا اور صرف سبجیاں کھا کر ازارہ کیا ایک بار پھر میں اپنی آمدنی کا دس پرتیسط خود کے لئے الگ رکھ لیا اور ستر پرتیسط سے اپنا خرچ چلایا میں حیران رہ گیا جب اہمر نے کر چکانے کے لئے میری تعریف کی حالانکہ جو رقم میں چکا رہا تھا وہ چھوٹی تھی بیرے جک نے بھی ایسا ہی کیا الکہ حد آگ بوبولہ ہو گیا پرنتو جب میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ اس رقم کو نہیں لینا چاہتا تو واپس کر دے تو وہ تھنڈا پڑ گیا پہلے کی طرح باقی سبھی لوگ سنتوشت ہوئے ایک بار پھر پورنیما آگئی اور میں خوش ہوں اس نے کئی بہتری نونٹ خرید لیے جس وجہ سے مجھے چاندی کے 42 سکھوں کی آمدنی ہوئی اس پورنیما کو میری پتنی اور میں نے جوتے تتہ کپڑے خریدے جن کی ہمیں بہت ضرورت تھی اس کے علاوہ ہم نے گوست اور مرگا خاگر جسن بنایا ہم نے چاندی کے 8 سکھوں سے زیادہ کا کرج اتار دیا الکا حد تک نے کوئی الٹی بات نہیں کی وہ یوز نہ مہان ہے جو ہمیں کرج سے باہر نکالتی ہے اور بچت کراتی ہے تین مہینے بعد میں ایک بار پھر لکھ رہا ہوں ہر بار میں نے اپنی آمدنی کا دس پرتیست حصہ الگ بچا کر رکھا میں نے اور میری اچھی پتنی نے ہر بار ستر پرتیست آمدنی میں اپنا خرچ چلایا حالانکہ کئی بار ایسا کرنے میں کافی مشکلیں آئی ہر بار میں نے اپنی بیس پرتیست آمدنی سے اپنے کرز داتاوں کا کرز چکایا میرے پرس میں اب چاندی کے اکیس سکھے ہیں جو صرف میرے ہیں اس سے میرا سر تن جاتا ہے اور میں اپنے دوستوں کے بیج گھروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہوں میری پتنی گھر کو بہت اچھی طرح سے سمبھالتی ہے اور اچھے کپڑے پہنتی ہے ہم ساتھ ساتھ رہ کر خوش ہے یہ یوزنا انمول ہے اس نے ایک پورو گلام کو سمانت وقتی میں بدل دیا پانچوام مردہ پتر ایک بار پھر پرنی ماں ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت سمیسے کچھ نہیں لکھا ہے دراصل بہر مہینے گزر چکے ہیں بہرحال آج میں اپنا ریکورڈ لکھنے میں نہیں چکوں گا کیونکہ آج میں نے اپنا آخری کرد چکا دیا ہے آج کے دن میں نے اور میری پتنی نے جسٹ منایا کیونکہ ہمارا سنکل پورا ہو گیا ہے جب میں اپنے کرز داتاؤں سے آخری بار ملا تو ایسی کئی باتیں ہوئی جنہیں میں ہمیسہ یاد رکھوں گا اہمر نے اپنے کٹھور شبدوں کے لیے مجھ سے معافے مانگی اور کہا کہ وہ چاہے گا کہ ہماری دوستی ہمیسہ قائم رہے بڑا الکا حد بھی آخر اتنا برا نہیں تھا کیونکہ اس نے کہا تم کبھی نرم مٹی کی طرح ناجک تھے جسے کوئی بھی چھوکر دوا سکتا تھا اور من چاہے آکار میں ڈھال سکتا تھا پرنطو اب تم کانسے کے ٹکڑے کی طرح ہو جو کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے اگر تمہیں کبھی چاندی یا سونے کی ضرورت پڑے تو بے ہی چک میرے پاس چلے آنا باقی لوگوں نے بھی مجھ سے سمبان پوروک بات کی میری اچھی پتنی نے مجھے اتنے گروس سے دیکھا کہ کسی بھی آدمی میں آتم وشواس آ جائے گا بہرحال مجھے سفلتا اپنی یوزنہ کے بدولت ملی اس یوزنہ کو یہ سلا دوں گا کہ وہ اس یوزنہ پر چلے جب اس کی بدولت ایک پورو گلام اپنے کر چکا سکتا ہے اور اپنے پرس میں سونا ہی کھٹا کر سکتا ہے تو اس پر عمل کر کوئی بھی وقتی ایسا کر سکتا ہے میں اب بھی اس یوزنہ پر چل رہا رہوں کیونکہ مجھے وشوا سے ہے کہ اگر میں اس پر عمل کرتا رہوں گا تو میں جلدی ہی امیر بن جاؤں گا سینٹ ون سینٹ سینٹ سویدن کولیج سات نومبر انیس سو ستیس پری اے پروفیسر اگر بیویلون کے اوشیسوں کی خودائی کرتے سمیں آپ کو وہاں کے اونٹوں کے ویاپاری دیویجید کا بہت ملے تو مجھبر ایک مہروانی کریں اسے بتا دیں کہ اس نے مردہ پتروں پر بہت سمیں پہلے جو لکھا تھا اس کے لئے انگلینڈ کے دو پروفیسر آجیوین اس کے آبھاری رہیں گے آپ کو شاید یاد ہوگا ایک سال پہلے میں نے لکھا تھا کہ میسیس روبری اور میں کرج سے باہر نکلنے کی اس یوزنہ کی آواز بھی سننا چاہتے ہیں شاید آپ نے انمان لگا لیا ہوگا کہ ہماری آرثی سٹیتی خراب تھی حالانکہ ہم اسے اپنے دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے فساد نہ کھڑا کر دیں جس کی وجہ سے مجھے کولت سے نکال دیا جائے ایسا نہیں ہے کہ ہم کر چکانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے اپنی آمدنی میں سے ہم جتنا بھی بچا سکتے تھے اتنا بچانے کی کوشش کر رہے تھے پرنتو آمدنی میں اپنا خرد چلانا بھی مشکل پڑ رہا تھا اس کے علاوہ ہمیں مجبورا ان جگہوں سے سامان خریدنا پڑتا تھا جہاں ہمیں ادھار مل سکے بھلے ہی وہاں ہمیں مہنگے داموں پر سودا ملتا تھا اس سے ایک دوسر چکر شروع ہو گیا جس سے چیزیں بہتر بننے کی بجائے بدتر بنتی چلی گئی ہماری ستھیتی نراشہ جنک ہوتی جا رہی تھی ہم کم کرائے والے مکانوں میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہم پر مکان مالکہ کرد چڑھا ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہم ستھیتی کو سدھارنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے پھر اچانک بیبلون کے اونٹوں کے ویپاری نے ہمیں ایک ایسی یوزنہ سجائی جس پر عمل کر ہم اپنی منچاہی چیز حاصل کر سکتے تھے اس نے ہمیں اپنی یوزنہ پر عمل کرنے کی سوچی بنائی اور میں نے وہے سوچی اپنے سبھی کرزداروں کو دکھائی میں نے انہیں یہ سپشت بتا دیا کہ ورطمان ستیتے میں ان کا کرز دتکال نہیں چکا سکتا ہوں آنکڑوں کو دیکھ کر یہ بات خود ہی سمجھ سکتے تھے پھر میں نے انہیں بتایا کہ پورا کرز چکانے کا اکلوتا راستہ یہی تھا کہ میں ہر مہینے اپنی بیس پرتیشت سامدنی سبھی کرز داتاؤں میں برابری سے بانٹ دوں اس طرح سے میں لگ بگ دو سال میں سارے کرز اتار دوں گا اس دوران ہم اپنا سارا سامان نکد کھری دیں گے جس سے انہیں اترک تلاب ہوگا کرز داتا سچمچ بہت سجن تھے ہمیں سبجی دینے والا بوڑا آدمی سمجھدار تھا اس نے ایک ایسی بات کہی جس کے دوارہ مجھے دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہوئی اس نے کہا اگر آپ آگے سے سارا سامان نگد کھری دیں گے اور اپنے کرز کا کچھ حصہ بھی چکائیں گے تو یہ اس سے بہتر رہے جو آپ نے آج تک کیا ہے آپ نے تیس سال سے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہے انت میں میں ان سب سے یہ انبند کروا لیا کہ جب تک میں نیمیت روپ سے اپنی 20% آمدنی سے ان کے کرج چکاتا رہوں گا تب تک وہ مجھے کسی پرکار سے تنگ نہیں کریں گے پھر ہم نے 70% آمدنی میں گزارہ کرنے کی یوزنہ بنائی ہم اپنی 10% آمدنی بچانے کے لئے سنکل بوان تھے چاندی اور سنبھوت سونے کے سکھے بچانے کا ویشار بہت آ کر شکتا خود کو بدلنے میں ہمیں رومانس کا انوہو ہوا اپنی 70% آمدنی میں آرام سے کھر چلانے کے طریقے کھوزنے میں ہمیں بہت مزا آیا ہم نے یہ کام مکان کے قرائے سے شروع کیا اور ہم مکان کا قرائے کم کروانے میں کامیاب ہو گئے اور ہمیں اچھا سامان کم قمت پر ملنا شروع ہو گیا یہ اتنی لمبی کہانی ہے کہ ایک پتر میں پوری نہیں ہو سکتی سنک شیپ میں اس میں ہمیں زیادہ کٹھنائی نہیں ہوئی اور ہم نے خوشی خوشی یہ کام کر دیا اپنی آرکھک سمشیوں کو اس طرح سلزانے سے ہمیں بہت راحت ملی اور اب ہم پرانے کرج کے قارن آتنکت نہیں تھے بہر حال میں آپ کو ترپیہ یہ سنکر ہنسنے نہیں لگے دیکھئے یہی اصلی بات ہے اصلی آنند اسی میں ہے کہ آپ دھن بچانا شروع کر دیں جسے آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے دھن خرچ کرنے کے بجائے اسے اکٹھا کرنے میں زیادہ آنند ملتا ہے جب ہم نے من ملنے لگا یہ ہمارے پریورتن کا سب سے سنتوز جنگ حصہ ثابت ہو رہا تھا ہم سب سے پہلے اسی دس پرتیس حصے کا بگتان کرتے ہیں ہمیں یہ جان کر سرکشہ کا بہت سنتوز جنگ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا نیویش نیمیت روپ سے بڑھ رہا ہے ہمارے ریٹائرمنٹ تک ہمارے بچت کھاتے میں کافی دھنراسی کٹھی ہو جائے گی یہ دھنراسی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے بعد ہمارے کرچے پورے ہوتے رہیں گے مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ سب میرے پرانی آمدنی میں ہی سمبھو ہوا حالانکہ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے پرانتو بلکل سچ ہے ہم دیرے دیرے اپنے سارے کرد چکا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا نیویش بڑھ رہا ہے اور ہماری آرثک ستیتی پہلے سے بہتر ہے کون وشواث کر سکتا ہے کہ بینہ کسی وجہ سے پریڈاموں میں اتنا انتر آسکتا ہے اگلے سال کے آنت تک ہمارے سارے کرجے اتر جائیں گے تب ہم زیادہ دھن راسی کا نیویش کرنے کی ستیتی میں ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنا دھن ہوگا کہ ہم باہر گھومنے پھرنے چاہ سکتے ہیں بہرحال ہم نے سنکلپ کر لیا ہے کہ ہم کسی بھی ستیتی میں اپنے جیون یا پن کے خرچ کو اپنے ستر پرتیس آمدنی سے زیادہ نہیں ہونے دیں گے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بیویلون کے اس آدمی کو ویکتی گت روپ سے دھنیوات کیوں تینا چاہتے ہیں جس کی یوزنہ نے ہمیں دھرتی پر نارکی جیون سے بچایا ہے اس کے پاس گیان تھا کیونکہ وہ ان پرستیتیوں سے گزر چکا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے کٹو انوبھووں سے دوسروں کو لاب ملے اس لیے اس کو اپنا سندیش لکھنے میں اتنے گھنٹوں کی محنت کرنی پڑی اپنی ہی ترہ کشت اٹھانے والے لوگوں کے لیے اس کے پاس ایک سچا سندیش تھا یہ سندیش اتنا مہتو پون تھا کہ پانچ آزار سال بعد یہ بیویلون کے اوسیسوں سے باہر نکلا اور آج بھی یہ اتنا ہی سچا تتھا پربحاوی ہے جتنا یہ پراشین بیویلون میں تھا آپ کا Alfred ایج شروع بیری پورا تاتو ویبھاگ دھنیواد ہندی اوڈیو بک ادھیا ای دس بیویلون کا سب سے خوش کشمت آدمی ہندی اوڈیو بک بیویلون کا سمرد بیعپاری شارو نادہ اپنے کارو میں سب سے آگے چل رہا پہنتا تھا اسے اچھے جانور پسند تھے اور وہ بہت تیز بھاگنے والے عربی گھوڑے بر سواری کرتا تھا اسے دیکھ کر کوئی اس کے بڑھاپے کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا نسیت روپ سے لوگوں کو یہ شک نہیں ہوا ہوتا کہ اندر سے وہ پریشان ہے دمسک سے واپس لوٹنے کی یاطرہ لمبی ہے اور اس میں ریگستانوں کی کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہر شارون آدھا کو خاص مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا کھنکھار عرب جن جاتیاں کارواؤں کو لوٹنے کی فراق میں رہتی ہے پرنتو اسے اس بات کا کوئی ڈر جسے وہ دمشق سے لا رہا تھا اسی کی وجہ سے شارون آدھا پریشان تھا اس یووک کا نام ہادان گula تھا جو اس کے پرانے پارٹنر عرد گula کا پوتا تھا وہ گula کا اتنا کرتگی تھا کہ اس کے کرج کو کبھی نہیں اتار سکتا تھا وہ عرد گula کے پوتے کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا پرانتو اس نے اس بارے میں جتنا سوچا یہ کام اسے اتنا ہی مشکل لگا سب سے بڑی مشکل وہ یووک سویں تھا اس یووک نے ہاتھوں میں انگوٹیاں اور کان میں چلے پہن رکھے تھے یہ دیکھ کر شارون آدھا نے سوچا وہ دادا کا سنکل وان چہرہ بھی ہے اس کے دادا نے اس طرح کے بھڑکی لے وستر کبھی نہیں پہنے پہر میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے کیونکہ مجھے آشا تھی کہ وہ کوئی دھنگ کا کام شروع کرے اور اپنے پتا سے دور رہے جنہوں نے ویراست میں ملے دھن کو کما دیا تھا ہادان گولا نے اس کے ویچاروں میں بادہ ڈالی آپ اتنی کڑی محنت کیوں کرتے ہیں اپنے کاروہ کے ساتھ لمبی یاتراؤں پر کیوں جاتے ہیں آپ کبھی جندگی کا آنند لینے کے لیے سمیہ کیوں نہیں نکالتے شارون نادہ مذکر آیا جندگی کا آنند اگر تم شارون نادہ کی جگہ ہوتے تو تم جندگی کا آنند لینے کی کیا کرتے اگر میرے پاس آپ کے جتنی دولت ہوتی تو میں راز کمار کی طرح رہتا میں کبھی گرم ریگستانوں کی یاترہ نہیں کرتا دھن میرے پرس میں جتنی تیجی سے آتا میں اسے اتنی ہی تیجی سے اڑا ڈالتا میں سب سے مہنگے کپڑے اور سب سے درلو رتن پہنتا میں اسی طرح کی جندگی جیتا کیونکہ اسی طرح جینے میں تو آنند ہے دونوں ہی ہنسے شارون نادہ کے موں سے بربست نکل گیا تمہارے دادا جی آبوسن نہیں پہنتے تھے پھر اس نے کچھ سوچ کر مزاک میں کہا کیا تم کبھی کام نہیں کرتے ہادان گولا نے جواب دیا کام تو نوکر کرتے ہیں شارون نادہ نے اپنے ہوت کٹ لیے پرنتو کوئی جواب نہیں دیا وہ خاموسی سے یاترہ کرتے رہے جو تک کی پگ ڈنڈی انہیں ڈھال پر نہیں لے آئی جہاں اس نے اپنے گھوڑے کی راز کھینچی اور دور دکھنے والی ہری گھاٹی کی ترپی سارا کرتے ہوئے کہا وہ رہی گھاٹی اور نیچے دیکھو وہاں پر تمہیں بیبلون کی دیواریں دھندلی دھندلی دکھ رہی ہے وہ مینار بیل کا مندر ہے اگر تمہاری آنکھیں تیز ہے تو تم اس کے اوپر امر جوتی کا دھواں بھی دیکھ سکتے ہو ہادان گلا بولا تو بیبلون یہ ہے میں ہمیشہ دنیا کے سب سے دولتمند شہر کو دیکھنا چاہتا تھا بیبلون جہاں میرے دادا جی نے دولت کمائی تھی کاش وہ اب بھی جندہ ہوتے اگر وہ جندہ ہوتے تو ہماری آرثی کالات اتنی خراب نہیں ہوتی تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ وہ اس درطی پر اپنے نیردارت سمیہ سے جیادہ رہتے تم اور تمہارے پتا بھی تو ان کے پچینوں پر چل سکتے ہو پرنطو ہم دونوں میں ہی ہوا گھٹی کی پک ڈنڈی سے اتر نے لگا ان کے پیچھے کاروان لال دھول کا بادل اڑاتا آ رہا تھا کچھ سمیہ بعد ویراج مارک پر پہنچ گئے اور سنچت کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے دکشن دسا میں مڑ گئے تین بڑھے کسان ایک کھیت کی جتائی کر رہے تھے شارو نادا کا دھیان ان کی طرف گیا وے اسے جانے پہچانے لگے کتنی عجیب بات ہے کہ چالیس سال بعد آپ کسی کھیت سے گزریں اور آپ کو وہی لوگ وہی پر کھدائی کرتے ملے بہر آل اس کے دل نے کہا کہ وہ وہی تھے جن میں سے ایک حل کو کمزوری سے پکڑے تھا باقی بیلوں کے پاس چل رہے تھے اور انہیں کونچ رہے تھے تاکہ وہ ڈھنگ سے کام کریں چالیس سال پہلے اسے ان لوگوں سے ارشا ہوتی تھی اس سمیہ ان کی زندگی سے اپنی زندگی کی عدلہ بدلی کرنے میں اسے کتنی خوشی ہوتی پرنتو اب کتنا فرق تھا اس نے گروہ سے اپنے پیچھے آتے کاروا بہترین اونٹوں اور گدوں کو دیکھا جن پر دمشق کے قیمتی سامان کا اونچا ڈھیر لدا ہوا تھا یہ سب اس کا تھا اور یہ اس کی دولت کا صرف ایک حصہ تھا اس ایسا لگتا تو ہے پرنتو آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ وہ وہی لوگ ہیں شارو نادا نے جواب دیا میں نے انہیں پہلے بھی یہی پر دیکھا ہے اس کے دماغ میں یادیں سرپٹ بھاگ رہی تھی وہ عطید کو دفن کیوں نہیں کر سکتا وہ ورطمان میں کیوں نہیں رہ سکتا پھر اس کے دماغ میں عرد بلا کے مسکراتے چہرے کی تصویر کون گئی اس کے اور یوک کے بیچ کا عورود تتکال گائب ہو گیا پرنتو وہ اس عویوانی یوگ کی مدد کیسے کر سکتا ہے جس کے دماغ میں پجول کھرچی کے ویچار بھرے تھے اور جس کے ہاتھوں میں رت نہ تھے کام کرنے کے اچھک لوگوں کے لیے اس کے پاس بہت کام تھا پرنتو ان لوگوں کے لیے اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا جو کام کرنے کو حید رستی سے دیکھتے ہو اور خود گوست رشت مانتے ہو بہر وہ عرد گلہ کا اتنا آباری تھا کہ اسے کچھ نیک تو کرنا ہی تھا اسے پوری کوشش کرنی ہی تھی اس نے اور عرد گلہ نے کبھی آدھی یا دوری کوشش نہیں کی تھی وہ ایسے لوگ نہیں تھے اس کے دماغ میں تتکال ایک یوزنہ کون گئی پھر آپتیاں آئی اسے اپنے پریوار اور اپنی پرتیشتہ کا خیال آیا اس نے سوچا کہ اس یوزنہ پر عمل کرنے سے اس کی پرتیشتہ پر آنچ آ سکتی ہے پرنتو تتکال نیرنے کی عادت کے کارن اس نے اس آپتی کو درکنار کر دیا اور کرم کرنے کا فیصلہ کیا اس نے سوال پوچھا کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے یوگ گیا دادا جی اور میں پارٹنر کیسے بنے جس وجہ سے ہم دونوں ہی دولت مند بن گئے یوک نے اتاول پن سے پوچھا اس کے بجائے آپ مجھے سیدھے یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ نے دھن کیسے کم آیا میں بس اتنا ہی جاننا چاہتا ہوں شارو نادا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کہا ہم ان جتائی کرنے والے لوگوں سے شروع کرتے ہیں تب میں تمہاری ہی عمر کا تھا میرے ساتھ میگیڈو نام کا ایک کسان تھا ان لوگوں کو جتائی کرتے دیکھ نے ناک وہ سکوڑی تھی اور کہا تھا میگیڈو میرے پاس جنجیر سے بندہ تھا اس نے کہا ان آل سی لوگوں کو دیکھو حل پکڑنے والا گہرائی سے جوتنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بیلوں کو سادھنے والے بیلوں کو سہی مارک پر نہیں رکھ پا رہے ہیں اتنی خراب جتائی کے بعد وہ اچھی بھسل اگانے کی امید کیسے کر سکتے ہیں آدان گولا نے حیرانی سے پوچھا آپ اور میگیڈو جنجیر سے بندے تھے ہاں ہماری گردن پر کانسی کے پٹے تھے اور ہمارے بیچ میں بھاری جنجیر تھی اس کے پاس میں بھیڑوں کا چور جیبیدو تھا جس سے میں پہلے حارون میں ملا تھا سب سے انت میں جو بکتی تھا اسے ہم سمندری ڈاکو کہتے تھے کیونکہ اس نے ہمیں اپنا نام نہیں بتایا تھا ہمارے خیال سے وہ جہاجی تھا کیونکہ جہاجیوں کی طرح ہی اس کے سینے پر بھی دو سانپ گودے ہوئے تھے جنجیر اس طرح سے بندی تھیں تاکہ چار لوگ ایک ساتھ چل سکیں آپ گولام کی طرح جنجیر میں جکڑے ہوئے تھے ہادان گولان نے حیرانی سے پوچھا کیا تمہارے دادا جی نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کی میں کبھی گولام تھا وہ اکثر آپ کے وارے میں باتے کرتے تھے پرنتو انہوں نے کبھی اس بات کی اور سنکیت نہیں کیا وہ ایسے انسان تھے جنہیں سب سے گہرے رہشے پورے وشواس کے ساتھ بتائی جا سکتے تھے میں تم پر بھی بھروسہ کر سکتا ہوں ہے نا شارو نادہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کبھی بھی گلام بن سکتا ہے جوئے اور سراب کے کارن مجھ پر یہ سنگ کٹ آیا میں اپنے بھائی کی گلتیوں کا شکار ہوا تھا ایک جھگڑے میں اس نے اپنے مطر کو مار ڈالا میرے پتا یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بھائی پر قانون کے مطابق مقدمہ بھائی ہاتھوں بیش دیا ہادان گولا نے کہا کتنی شرم اور انیائی کی بات ہے پرنتو مجھے بتائیں آپ دوارہ کیسے ستنطر ہوئے ہم اس مددے پر آگے بڑھاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے وہاں سے نکلتے سمیں کھیت جوتنے والوں نے ہمارے کھلی اڑھائی ایک نے اپنا فٹے ہال ٹوپ اٹھا کر اور سر جھکا کر ہمارا ابی وادن کیا اور کہا سمرات کے اتی بیویلون میں آپ سواغت ہے وہ شہر کی دیواروں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں جہاں پر دعوت کا آیوجن کیا گیا ہے دعوت میں مٹی کی انٹے اور پیاج کا سوپ ہے اس کے ساتھ ہی وہ جور سے ہنس پڑے سموندری ڈاکو یہ سنتے ہی آپ ایسے باہر ہو گیا اور انہیں گالیاں دینے لگا میں نے اس سے پوچھا ان لوگ نے یہ کیوں کہا کہ سمرات دیواروں پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں وہ بولا شہر کی دیواروں تک اینٹ ڈھونے والے اپنی کمر ٹوٹنے تک اینٹ ڈھوتے رہتے ہیں یہ بھی سمبھو ہے کہ کمر ٹوٹنے سے پہلے ہی سینک پٹائی کر کے اس کی جان لے لیں پر وہ میری پٹائی نہیں کر پائیں گے میں انہیں جان سے مار دوں گا پھر میگیٹو مہنت کون کرتا ہے یہ کھیت جوٹنے والے سمجھ دار ہے یہ اپنی کمر نہیں توڑ رہے ہیں یہ صرف کام چلا رہے ہیں میگیٹو نے ویروض کرتے ہوئے کہا آپ کام ٹال کر پرگتی نہیں کر سکتے اگر آپ دن میں ایک ہیکٹر کھیت جوٹتے ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے اور ہر مالک یہ بات جانتا ہے پرنتو اگر آپ ایک دن میں صرف آدھا ہیکٹر جوٹتے ہیں تو یہ کام کو ٹالنا ہے میں کام نہیں ٹالتا مجھے کام کرنا پسند ہے اور مجھے اچھی طرح سے کام کرنا پسند ہے کیونکہ میں نے پایا ہے کہ کام انسان کا سب سے اچھا مطر ہوتا ہے اسی کی بدولت مجھے اپنی ساری اچھی چیزیں ملی ہیں میرا کھیت مویشی اور فسل سب کچھ جیبیدو نے تانہ مارتے ہوئے کہا اچھا اور اس سمیوے ساری چیزیں کہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو چالاک بننا چاہیے اور بینا محنت کیے آگے بڑھنا چاہیے یہی بہتر نتی ہے تم دیکھنا اگر ہمیں دیواروں پر کام کرنے کے لیے بیچ دیا جائے گا تو میں پانی کا تھیلہ اٹھاؤں گا یا ایسا ہی کوئی آسان کام کروں گا جب کی تم جو کام کرنا پسند کرتے ہو اینٹ دو کر اپنی کمر توڑ لوگ وہ مرک تا پون انداز میں ہسا اس پوری رات میں دہشت میں تھا میں سو نہیں پایا میں گاڑ کی رسی کے قریب کھسک آیا جب باقی لوگ سو گئے تو میں نے پہرہ دینے والے گاڑ گوڑو سو کا دھیان آخر ست کیا وہ ان لٹے گوڑی سو مجھے بتاؤ جب ہم بیبلون پہنچیں گے تو کیا ہمیں دیواروں کے کام میں لگانے کے لئے بیچا جائے گا اس نے ساودھانی سے پوچھا تم کیوں جان چاہتے ہو میں گرگر آیا کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں جوان ہوں میں جندہ رہنا چاہتا ہوں میں دیواروں پر کام کرتے ہوئے مرنا نہیں چاہتا میں پیٹائی سے نہیں مرنا چاہتا کیا اچھا مالک ملنے کی کوئی سمبھاؤ نہ ہے اس نے دھیمے سے کہا میں بتاتا ہوں گھوڑو سو کو کوئی دکھت مد دو اکثر ہم سب سے پہلے گلاموں کے بازار میں جاتے ہیں اب دھیان سے سنو جب خریددار آئے تو ان سے کہو کہ تم اچھے مہنتی انسان ہو اور تم اچھے مالک کے لئے کڑی مہنت کروگے پوری کوشش کروگے تاکہ خریددار تمہیں خرید لیں اگر تم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تو اگلے دن تم اینٹیں اٹھاؤوگے جو بہت کٹھور کام ہے اس کے جانے کے بعد میں گرم ریت میں لیٹ گیا اور ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کام کے بارے میں سوچنے لگا میڈیگو نے کہا تھا کہ کام اس کا سب سے اچھا مطر ہے میں سوچتا رہا تھا کیا وہے میرا بھی سب سے اچھا مطر ہوگا ہمارے لیے یہ آشا کی اکلوتی کیرن تھی شام کو ہم دیواروں کے پاس پہنچے ہمیں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی لمبی کتاریں کالی چوٹیوں کی طرح اوپر نیچے آ جا رہی تھی کریب پہنچنے پر ہمیں یہ دیکھ کر اہرانی ہوئی کہ ہزاروں لوگ کام کر تھکے دار ڈھیلے مزدوروں کو گالیاں دے رہا تھا اور کتار میں نیچلنے والے لوگوں کی پیٹ پر چابک چلا رہا تھا تھکے ہوئے کمزور لوگ اپنی بھاری بازکیٹ کے بوجھ سے لڑک کھڑا کر گر جاتے تھے اگر چابک کے باوجود وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوتے تھے تو انہیں راستے میں ایک طرف دکھیل دیا جاتا تھا اور وہیں پر تڑپتا چھوڑ دیا جاتا تھا جلدی ہی انہیں دوسرے کائروں کے پاس پمسا دیا جاتا تھا جہاں کبر ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی میں نے سوچا اگر میں گلاموں کے بازار میں نہیں بکھوں گا تو میرا بھی یہی حال ہو گا گوڑوس نے صحیح کہا تھا ہمیں شہر کے دوار سے گلاموں کی جیل تک لے جایا گیا اور اگلی صبح ہمیں بازار میں کھڑا کر دیا گیا میرے باقی ساتھی ڈرے ہوئے تھے وہ شرف گاڑ کے چابوک کی وجہ سے ہی انومتی دیں گلاموں کے ویپاری نے راجہ کے سینک بلوائے جنہوں نے سمندری ڈاکو کو جنجیروں سے باندھا اور جب اس نے پرتیرود کیا تو اس کی کرورتہ سے پٹائی کی جب وہ اسے پگڑ کر لے گئے تو مجھے اس پر دیا آئی میگیڑو کو محسوس ہوا کہ ہم زلدی ہی ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے جب آس پاس کوئی خریدار نہیں تھا تو اس نے مجھ سے گمبیرتہ سے باتیں کی اور مجھے بتایا کہ کام بھوشیہ میں میرے لیے کتنا محتوپون ثابت ہوگا کچھ لوگ کام سے نفرت کرتے ہیں اور اسے اپنا دشمن بنا لیتے ہیں بہتر ہوگا کہ اس کے ساتھ مطر کی طرح وہار کرو اور اسے پسند کرو اس بات کی پرواہ مت کرو کہ یہ مشکل ہے اگر تم کوئی بہترین مکان بنا رہے ہو تو تمہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ لٹھے بھاری ہے اور کون دور ہے جہاں سے پانی لانا پڑتا ہے کرنا اگر کام اچھی طرح سے کیا جائے تو کام کرنے والے کو اس سے ہمیشہ لاب ہوتا ہے اس سے وہے بہتر انسان بن جاتا ہے اسی سمیں وہاں پر ایک سوسنگ ٹھت کسان آ کر ہماری جانچ کرنے لگا اس لئے میگیڈو نے اپنی بات یہی پر ختم کر دی میگیڈو نے اس کے کھیت تتہ فصلوں کے بارے میں پوچھا اور اسے جلدی ہی یہ وشواس دلا دیا کہ وہے بہت ہی اپیوگی گلام ثابت ہوگا کافی دیر تک گلاموں کے ویپاری سے بہاوت آؤ کرنے کے بعد کسان نے اپنے وستر کے نیچے سے اپنا موٹا پرس نکالا اور جلدی ہی میگیڈو اپنے نئے مالک کے ساتھ آنکھوں سے اونجل ہو گیا کچھ اور لوگ بھی صبح ہی بک گئے دوپیر میں گوڑوس نے مجھے وشواس میں لے کر بتایا کہ گلاموں کا ویپاری اکتا گیا ہے اس ستیتی میں وہے رات بھر انتظار نہیں کرے گا بیکتی دیوار کے پاس آیا اس نے پوچھا کی کیا ہم میں سے کوئی بیکر ہے میں نے اس سے پوچھا آپ جیسا اچھا بیکر کسی دوسرے گھٹیا بیکر کو کیوں خوز رہا ہے کیا میری طرح سے کسی اچھوک یوگ کو اپنی کلا سکھانا زیادہ آسان نہیں ہوگا میری طرف دیکھیں میں یوہ ہوں شکتی شالی ہوں اور مجھے کام کرنا پسند ہے مجھے ایک موقع تو دیں میں آپ کے لئے دھن کمانے کا سروس ریشت پریاس کروں گا وہ ہے میری اچھا سے بہت پروہویت ہوا اور گلاموں کے ویاباری کے ساتھ سودے واجی کرنے لگا مجھے لگا جیسے میں کوئی موٹا بیل ہوں جسے کسی کسائی کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہو آخر کار جب سودہ پورا ہو گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں اپنے نئے مالک کے ساتھ چل دیا اور یہ سوچنے لگا کہ میں بیبلون کا سب سے خوش کشمت آدمی ہوں میرا نیا گھر مجھے کافی پسند آیا میرے مالک نانا نید نے مجھے سکھایا کہ آہاتے میں رکھی جو کو پتھر کی سل پر کیسے پیسنا ہے اور پھر شہد والے کیک کے لیے تل کو بہت واری کیسے پیسنا ہے میرا بستر اناج کے بھنڈھار والے کھلایا اور جب میں نے بھاری کاموں میں اس کی مدد کی تو وہے خوش ہو گئی میں یہی افسر تو چاہتا تھا تاکہ میں اپنے مالکوں کی نظر میں ملیوان بن سکوں میں آشا کر رہا تھا کہ ستن ترتا حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا میں مجھے سکھائی کہ آٹے کو کیسے گنڈا جاتا ہے اور بیکنگ کیسے کی جاتی ہے اس نے مجھے یہ سکھا دیا اور وہے میرے سیکھنے کی اچھا سے بہت خوش ہوا بعد میں جب میں اس کام کو اچھی طرح کرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ وہے مجھے شہد کے کیک بنانا بھی سکھا دی جلدی ہی میں بیکنگ کا سارا کام کرنے لگا میرے مالک کو اب پورا آرام مل رہا تھا ویالس کی جندگی سے بہت خوش تھے پرنت سواستی نے اے پرسنتہ میں اپنا سرح لیا انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہونا بری بات ہے میں نے سوچا کہ اگر میں دوپیر کے بعد کچھ کمائی کروں اور اسے اپنے مالک کے ساتھ بانٹ لوں تو نانا نید راجی ہو جائیں گے پھر میرے مند میں یہ وچار آیا کیوں انہیں شہر کے کیک زیادہ بنا لوں اور انہیں شہر کی سڑکوں پر بھوکے لوگوں کو بیچوں دیں گے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی کچھ پیسے رہے جس کی ضرورت ہر انسان کو اپنے اچھاؤں اور ضرورتوں کے لیے ہوتی ہے کیوں نہیں کیوں نہیں اس نے سوکار کیا جب میں نے اسے اپنی یوزنہ بتائی کہ میں بازار میں شہر کے کیک بیچنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو وہ بہت خوش ہوا اس نے سجھاؤ دیا ہم یہ کر سکتے ہیں تم ایک پینی میں دو کیک بیچنا جتنی کمائی ہوگی اس میں سے آدھی تو آٹے شہد اور اندن کی لکری کے خرچ کے روپ میں میں لے لوں گا باقی بچی آدھی کمائی میں میں آدھ میرا اور آدھ تمہارا میں اس کے اس ادھار پرستاؤ سے بہت خوش ہوا کہ مجھے بکری کا چوتھائی حصہ ملے گا اس رات میں نے دیر تک کام کر کر کے ایک ٹری بنائی تاکی میں اس پر کیک رکھ سکوں نانا نید نے مجھے اپنے پورانے کپڑے دے ہوئے بھورے کیک دیکھ کر لوگوں کا من للچا جائے گا میں سڑک پر جا کر جور جور سے اپنے کیکوں کے بارے میں چلانے لگا پہلے تو کسی نے بھی روچی نہیں دکھائی اور میں ہتاش ہو گیا بہر میں جھوٹا رہا بعد میں جب دوپیر کو لوگوں کو بھوک لگی تو کیک دھرادر بکنے لگے اور جلدی ہی میری ٹرے کھالی ہو گئی نانا مید میری سفلتا سے بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی کچھی مجھے میری کمائی کا چوتھا حصہ دے دیا میں دھن کا سوامی بن کر آنند دیت تھا میگی ڈو سہی تھا جس کی میں ایک سال میں کتنا کما سکتا ہوں اور اپنی سو تنتر تا خریدنے میں مجھے کتنے سال لگیں گے جب میں ہر دن اپنی ٹرے میں کیک رکھ کر بیشنے لگا تو جلدی ہی میرے نیمیت گراہ بن گئی ان میں سے ایک تمہارے دادا عرد گلا تھے وہ کالینوں کے ویاپاری تھے جنہیں گرانیوں کو بیستے تھے وہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ ایک گڑھا چلتا تھا جس پر کالینوں کا اونچہ ڈھیر رکھا رہتا تھا اس کھاتے سمیں وہ مجھ سے باتیں کرنے کے لئے ہمیسہ ٹھہر جاتے تھے تمہارے دادا جی نے ایک دن مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو مجھے ہمیسہ یاد رہے کی مجھے تمہارے کیک پسند ہے پرمت تمہاری محنت اس سے بھی زیادہ پسند ہے جس کے ساتھ تم مونے بیشتے ہو اگر تم اسی طرح سے کام کرتے رہوگے تو تم سفلتا کی رہا پر بہت آگے تک جاؤگے ہادان گولا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ پروت ساند کے یہ شب اس گلام لڑکے کے لئے کیا مائنے رکھتے تھے جو ایک بڑے شہر میں اپنی پوری طاقت سے آگے لہ سنگرز کر رہا تھا تاکہ اپنی گلامی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ کھو سکے مہینے گزرتے گئے اور میرے پرس میں سکھے اکٹھے ہوتے گئے میرے بیلٹ میں لگے پرس کا وزن بڑھتا گیا جیسا میگیڈو نے کہا کام میرا سب سے اچھا میتر ثابت ہو رہا تھا میں بہت خوش تھا پرنطو سواستی چندت تھی اس نے کہا میں مالک کی وجہ سے چندت ہوں مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنا زیادہ سمیج جوئے کی ٹیولو پر بیتاتے ہیں ایک دن مجھے میرا میتر میگیڈو سڑک پر مل گیا جس سے مل کر مجھے بہت خوش ہوئی وہ تین گھدوں پر سبجیاں لات کر بازار لے جا رہا تھا اس نے کہا میں بہت اچھی طرح ہوں میرے مالک نے میرے کام سے خوش ہو کر مجھے پرباری بنا دیا ہے وہ سامان بیچنے کے ماملے میں بھی مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس نے میرے پریوار کو بھی بلوا بھیجا ہے کام بیپتی سے اُبلنے میں میری مدد کر رہا ہے کسی دن یہ سوطنترتہ خریدنے میں بھی میری مدد کرے گا اور بھوش میں میں اپنے کھیت کا مالک منجاؤں گا سمیں گزرتا گیا بانٹ لے وہے مجھے نئے وزار تلاسنے کے لئے پریریت کرتا تھا تاکہ میں زیادہ کیک بیج سکوں اکثر میں شہر کے دروازے کے باہر بھی جاتا تھا تاکہ دیوار بنانے والے گلاموں کے ٹھیکے داروں کو اپنے کیک بیج سکوں حالانکہ مجھے وہے ایپری درشب بلکل پسند نہیں تھا پرنطو ٹھیکے دار بہت ادارتہ سے خریدتے تھے ایک دن میں جیبیدوں کو دیکھ کر حیران ہوا جو اینٹوں کو اپنی باسکیٹ میں بھرنے کے لئے کتار میں لگا تھا وہے بہت دگلا ہو گیا تھا اس کے کندے جگ گئے تھے اور اس کی کمر پر چابوک کے گھاؤ اور خوڑے ساپ نظر آ رہے تھے اس پر ترس کھا کر میں اسے ایک کیک دے دیا وہے بھوکے جانور کی طرح کی چبا گیا اس کی آنکھوں میں لوگ کی چمک دیکھ کر مجھے ڈر لگا کہ کہ میں وہے پوری ٹری چھین نے لے اس لئے میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا عرد گولا نے ایک دن مجھ سے پوچھا تم اتنی کڑی محنت کیوں کرتے ہو کیا تمہیں یاد ہے یہی سوال آج تم نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے انہیں بتایا کہ میگیڑوں نے کام کے بارے میں کیا کہا تھا اور یہ بھی کہ کام میرا سب سے اچھا مطر ثابت ہو رہا تھا میں نے گروہ سے سکھوں سے بھرا اپنا پرس بتایا اور یہ کہا کہ میں اپنی سوتنتر تا خریدنے کے لئے انہیں بچا رہا تھا انہوں نے پوچھا سوتنتر ہونے کے بعد تم کیا کروگے میں نے جواب دیا میں ویاباری بننا چاہتا ہوں اس پر انہوں نے مجھے ویسواس میں لیا انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا انہوں نے کہا تم شاید یہ نہیں جانتے ہو کہ میں بھی گلام ہوں پرنتو میں اپنے مالک کا پارٹنر بھی ہوں حادان گلا نے کہا رکو رک جاؤ میں اپنے دادا جی کا اپنے بھان کرنے والی جھوٹی باتیں نہیں سنوں گا وہ گلام نہیں تھے اس کی آنکھیں گسے سے دہکنے لگی تھی شاہرون نالا شانت رہا میں ان کا سممان کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے درب بھگیے سے باہر نکل کر اوپر کر سکے یا تم جھوٹے برہوں میں جینا پسند کرتے ہو ہادان گولہ تن کر بیٹھ گیا گہری بھاونہ سے اندرونی آواز میں اس نے جواب دیا میرے دازاجی سے سب پریم کرتے تھے انہوں نے انگنت اچھے کام کیے تھے جب آقال آیا تو انہوں نے مصر میں اناز کھریدنے کے لیے دھن دیا اور ان کا کاروہ اسے دمشق لے کر آیا انہوں نے سارا اناز لوگوں میں بانٹ دیا تاکہ کوئی بھوکہ نہ مرے اب آپ کہتے ہیں کہ وہ بیبلون میں ایک اپمانت گلام تھے شارو نادہ نے جواب دیا اگر وہ بیبلون میں گلام ہی بنے رہتے تو انہیں اپمانت کہنا اچیت ہوتا پرنتو جب وہ اپنے پریاسوں سے دمشق کے مہان وقتی بن گئے تو دراصل دیوتاؤں نے ان کے دربھاگیوں کو ماف کر دیا اور ان کا سممان کیا شارو نادہ نے آگے کہا مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ ایک گلام ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ سوطنتر ہونے کے لیے بیتاو تھے بس ان کے پاس اپنے سوطنتر تا خریدنے کے لیے پریابت دھنا آگیا تھا پرنتو وہ اس دویدہ میں تھے کہ کیا انہیں ایسا کرنا چاہیئے تھا ان دنوں ان کی بکری پہلے جتنی اچھی نہیں ہو رہی تھی اور انہیں سوطنتر وقتی کی طرح کام اور کا کارن پوچھا تو اس نے جواب دیا کیا تم نے سنا نہیں ہے ایک بھگوڑے گلام نے سمرات کے سینک کو مار ڈالا تھا اسے پکر کر سزا سنا دی گئی ہے اور آج اسے اس کے اپراد کے لیے کوڑے مار کر مار ڈالا جائے گا سمرات شویں یہاں پر آنے والے ہیں کوڑے مار مار نے والے ستان کے آس پاس اتنی زیادہ بھیڑ تھی کی میں گھورا گیا مجھے ڈر تھا کی اگر میں وہاں گیا تو میری شہد کے کیک والے ٹریک گر جائے گی اس لیے میں ایک ادھوری دیوار پر چڑھ گیا تاکہ لوگوں کے سر کے اوپر سے نظارہ دیکھ سکوں میں نے وہاں سمرات کو دیکھا جو اپنے سنہرے رکھ پر سوار تھے اس سے پہلے میں کبھی اتنا ویبہ نہیں دیکھا تھا سندر وستر سنہرے کپڑے اور مکمل کے پردے میں کوڑوں کی مار نہیں دیکھ پایا حالان کی مجھے بیچار گلام کی چیخیں سنائی دے رہی تھی میں نے سوچا کہ ہمارے آکر سک سمرات جتنا ادار بکتی اتنے کشت کو دیکھ کیسے سہن کر سکتا ہے پرندو جب میں نے اپنے سامنتوں کے ساتھ ہنسی مزاگ کرتے دیکھا تو میں جان گیا کہ وہ کروڑ تھے اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ دیوار بنانے میں گلاموں سے ایسے ایمانوی کام کیوں کروائی جاتے ہیں گلام کے مر جانے کے بعد اس کا سریر ایک خمبے پر رسی سے لٹکا دیا جاتا ہے تا کی سب اسے دیکھ سکیں بھڑ چھنٹنے کے بعد میں قریب گیا اس کے بال بھرے سینے پر میں نے دو ساپ گدے دیکھے وہ ہے اور کوئی نہیں بلکہ میرا پریچت سمون ریڈا کو تھا آگلے دن جب میں عرد گلا سے ملا تو وہ بدلے ہوئے انسان تھے اُس سا بری سور میں انہوں نے مجھ کہا دیکھو جس گلام کو تم جانتے تھے وہ اب ستنتر انسان بن چکا ہے تمہارے شبدوں میں جادو تھا میری بکری اور منافع اب بڑھنے لگے ہیں میری پتنی خوش ہے وہ میرے مالک کی بھتی جی تھی اور ایک ستنتر مئیلہ تھی اس کی بہت اچھا ہے کہ ہم کسی اجنبی شہر میں چلے سہیوگی بن چکا ہے اس نے مجھے آتم وشواستی لائیا ہے اور میری بیچنے کی کشمتہ کو بڑھایا ہے میں بہت خوش ہوا کہ ان کے دیئے پروتسان کے بدلے میں میں نے تھوڑا سا ہی سہی یوگدان تو دیا تھا ایک شام کو سواستی بہت دکھی انداز میں میرے پاس آئی اور بولی مالک سنکٹ میں ہے مجھے ان کی چنتہ ہو رہی ہے کچھ مہینے پہلے وہ جوہے کی ٹیول پر بہت جیزا رقم ہار گئے تھے وہ کسان کو اناز یا شہد کے پیسے نہیں دے رہے ہیں وہ سود گھور کا بیاز نہیں چکا رہے ہیں یہ لوگ گصہ ہے اور انہوں نے مالک کو دھمکی بھی تھی ہے میں نے بینہ سوچے سمجھے کہا ہم اپنے مالک کی مرک تا پر چنتہ کیوں کریں ہم ان کے رکھ والے نہیں ہیں مرک یو وقت تم سمجھ نہیں رہے ہو انہوں نے سود گھور سے جو دھن لیا ہے اس کے بدلے میں انہوں نے تمہیں بندک بنا دیا ہے قانون کے مطابق وہ سود گھور تم پر دعویٰ کر سکتا ہے اور تم بیت سکتا ہے میں نہیں جانتی کہ میں کیا کروں وہ اچھے مالک ہیں کیوں آخر ان پر ایسی مسکل کیوں آئی سواتی کے ڈر نرادار نہیں تھے جب میں اگلی صبح کےک کے لوٹنے کا انتظار بھی نہیں کیا اس کے بجائے سواتی سے کہا کہ مالک کو بتا دے کہ مجھے لے گیا ہے میرے پاس صرف تن کے کپڑے اور میرے بیلٹ سے بنا سکھوں سے برا پرس تھا کیک ادھورے چھوڑ کر میں اس کے ساتھ چل دیا میری ساری آسائیں اسی طرح اجڑ گئی جس طرح طوفان کسی پیڑ کو جنگل سے اکھاڑ کر افنت سمندر میں ڈال دیتا ہے ایک بار پھر جوہ اور شراب نے میرے جیون میں سنکٹ اتن کر دیا تھا ساسی ایک رکھ اکتی تھا جب وہ مجھے شہر کے پار لے گیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے نانا وید کے لئے کتنا اچھا کام کیا تھا اور میں اس کے لئے بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گا اس کے جواب میں کوئی پروچسان نہیں تھا مجھے یہ کام پسند نہیں ہے میرے مالک کو بھی یہ پسند نہیں ہے مالک کو سمرات نے کہا کہ وہ بڑی نہر کائے کے حصہ بنانے کے لئے مجھے بھیجے مالک نے مجھ سے کہا کہ میں دھیر سارے گلام کھری دوں کڑی محنت کروں اور کام جلدی ختم کروں باپ رے کوئی آدمی اتنے بڑے کام کو جلدی ختم کیسے کر سکتا ہے کلپ نہ کرو ہر طرب ریگستان ہو ایک پیڑ تک نہ ہو صرف چھوٹی جھاڑیاں ہو سورج اتنی تیجی سے چمک رہا ہو کہ ہمارے پینے کا پانی اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ ہم اسے پی نہیں سکتے تھے پھر کلپ نہ کرو آدمیوں کی کتاریں لگی ہو جو صوبہ سے رات تک گہرائی میں جا رہی ہوں اور مٹی کی بھری بالٹیاں دھول بھری گرم پک ڈینڈیوں سے اوپر لا رہے ہوں بوزن ایک طرح کی نالی میں دیا جاتا تھا جس میں سے ہم سوروں کی طرح کھاتے تھے ہمارے پاس نئے تو تمبو تھے نئے بستر تھے میں نے خود کو اس زمین یوزنہ ہی تو سب سے اچھی نہیں تھی کہ کام کو ٹالو اور اپنی پیٹ کو ٹوٹنے سے بچاؤ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے پچھلی بار کی سال میں دیکھا تھا میں سمجھ گیا کہ اس کی یوزنہ اچھی نہیں تھی پھر مجھے گسیل سمندری ڈا کو یاد آیا اور میں نے سوچا مجھے میگیڈو کی آخری جلک یاد آئی کڑی محنت کے کارن اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی تھے پرنتو اس کا دل ہلکا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی تھی اس کی یوزنہ سب سے اچھی تھی بہرحال میں بھی میگیڈو کی طرح محنت کرنا چاہتا تھا میگیڈو مجھ سے صرف دیوتاؤں کی اچھا پر نربر کرتی تھی کیا میں پوری جنگی محنت کرنے کے بعد بھی اپنے لکشہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا کیا مجھے کبھی خوشی اور سبلتا نہیں ملے گی یہ سارے سوال میرے دماغ میں گونستے رہے اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دراصل میں بہت دویدہ میں تھا کئی دنوں بعد جب ایسا لگا کہ میں اپنی شہن شکتی کے چھوڑ پر پہنچ گیا تھا اور میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا تو ساسی نے مجھے بھلوایا ایک سندیس وحاق میرے مالک کے پاس سے مجھے بیویلون لے جانے کے لئے آیا تھا میں نے اپنے قیمتی پرس کو زمین سے کھوڑ کر باہر نکالا اپنے تن پر اپنے پھٹے کپڑے ڈالے اور اس سندیس وحاق کے ساتھ چل دیا یاترہ کے دوران میرے بخار سے تپتے مستسک میں یہ ویچار آیا کہ تُبھان اسے اٹھا کر ادھر سے ادھر پٹک رہا ہے میرا جیون اپنے پیترک قصب حارون کے گیت کے وچتر شبدوں کے انروپ تھا بواندر کی طرح انسان کو گماتے ہیں تُبھان کی طرح اسے اڑاتے ہیں جس کی رہا کا کوئی انوصر نہیں کر سکتا جس کے بھاگیا کی کوئی بووشہ بانی نہیں کر سکتا کیا میری قسمت میں اسی طرح سزا پانا لکھا تھا نیزان کن پاپوں کی نیزان کون سی نیراشائیں اور دکھ میرا انتظار کر رہے ہوں جب ہم مالک گھر کے آہاتے میں پہنچے تو میرے آسچریہ کی کلپ نہ کریں کی میں نے وہاں ارل گلا کو اپنا انتظار کرتے دیکھا انہوں نے نیچے اترنے میں میری مدد کی اور مجھے اس طرح گلے لگایا جیسے انہیں ان کا پچھڑا ہوا بھائی مل گیا ہو اندر جاتے سمیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جیسے گلام کو مالک کے پیچھے چلنا چاہیے پرنتو انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا میں نے تمہیں ہر جگہ گھنگا جب میری آشا ختم ہو گئی تب کہیں جا کر سواستی سے میری ملاقات ہوئی اس نے مجھے اس سود کھور کے بارے میں بتایا جس نے مجھے تمہارے مالک تک پہنچ آیا اس نے بہت زیادہ قیمت مانگی اور میں نے بہت مہنگا سودا کیا تم سچ مجھے جیون درسن اور تمہاری مہنت نے ہی مجھے اس سفلتہ تک پہنچنے کی پرنی دی میں نے بیچ میں کہا میرا نہیں میگیڈو کا جیون درسن میگیڈو کا بھی اور تمہارا بھی تم دونوں کا دھنیوان ہم دمیشک جا رہے ہیں اور میں تمہیں اپنا پارٹنر بنانا چاہتا ہوں ایک منٹ میں تم سوتن تر بیٹی بن جاؤ گے اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے وستر کے نیچے سے ایک مردہ پتر نکالا جو میری گلامی کا دستا ویس تھا اسے انہوں نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا اور جم کر پتروں پر پٹک دیا اس کے سینکڑوں ٹکڑے ہوئے خوشی سے وہ ان ٹکڑوں پر تب تک کودتے رہے جب تک کی وہ دھول نہیں بن گئے میری آنکھوں میں کرتگیتا کے آنسو چھلک آئے میں جانتا تھا کہ میں بیویلون کا سب سے خوش قسمت آدمی تھا اس کہانی میں تم نے دیکھا کہ میری سب سے بڑی ویپرتی میں بھی کام میرا سب سے اچھا مطر ثابت ہوا کام کرنے کی میرے اچھا کی بدولت ہی میں دیواروں پر کام کرنے والے گلاموں کی گنتی میں آنے سے بچا میرے کام نے ہی تمہارے دادا جی کو پرباوت کیا اسی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنا پارٹنر بنایا پھر ہادان گلا نے پوچھا کیا کام ہی میرے دادا جی کی دولت کا رہش شہر نادا نے جواب دیا یہ ان کی سفلتا کا اکلوتا رہش تھا تمہارے دادا جی کام کرنے سے پریم کرتے تھے دیوتاؤں نے ان کی محنت سے خوش ہو کر انہیں ادارتہ پوروک پوروسکار دیا ہادان گلا نے سوچتے ہوئے کہا میں اب دیکھ سکتا ہوں کام نے ان کے بہت سے مطر بنائے جو ان کی محنت اور اس سے ملنے اور میں سوچتا تھا کہ کام صرف گلام کرتے ہیں شارو نادہ نے کہا جندگی میں بہت سے آنند ہے جن کا اپنی کو کرنا چاہیے ہر آنند کی اپنی جگہ ہے میں خوش ہوں کہ کام صرف نوکروں یا گلاموں کے لیے ارشت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے سب سے بڑے آنند سے محروم ہو جاتا میں بہت سی چیزوں کا آنند لیتا ہوں پرنطو کام کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتی شارو نادہ اور ہادان گولہ اونچی دیواروں کی چھایا سے نکل کر بیبلون کے کانسے کے بڑے دوار سے پریویشت ہونے لگے ان کے پاس آتے ہی دوار کے رکشک ساودھان کی مدرہ میں آگئے اور انہوں نے ایک سممانت ناغری کو سلام کیا شارو نادہ نے سر تان کر اپنے لمبے کاروان کو دوار سے پروشت کروایا اور شہر کی سڑکوں پر لے گیا آدان گولہ نے ان میں ویسواس جتاتے ہوئے کہا میں ہمیشہ اپنے دادا جی کی طرح بننا چاہتا تھا پرنتو پہلے کبھی مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کس طرح کے انسان تھے آج آپ نے مجھے یہ بتا دیا ہے اب میں سمجھ گیا ہوں اور میں ان کی پہلے سے زیادہ پرسنسہ کرتا ہوں اب میرا سنکل بڑھ چکا ہے اور میں نے یہ تھان لیا ہے کہ میں ان کے جیسا بنوں گا مجھے در ہے کہ میں کبھی اپنا رن نہیں چکا پاؤں گا کیونکہ آپ نے ان کی سبلتہ کی سچی کونجی مجھے سونپ دی ہے آج سے ہی میں ان کی کونجی کا پریوک کروں گا میں اتنی ہی چھوٹی شروعات کروں گا جتنی انہوں نے کی تھی جو میری حیثیت کو زیادہ سچائی سے بتائے گی جو رتنوں اور اچھے وستروں سے پتا نہیں چلتی ہے یہ کہ کر ہادان گولا نے اپنے کانوں سے رتنوں کے چھلے اور اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار دی پھر اپنے گھوڑے کی راست چھوڑتے ہوئے وہ کاروہ کے لیڈر کے پیچھے چلنے لگا پراجین بیویلون کے مشہور کام گولاموں کے شرم سے ہوئے تھے جن میں ان کی دیواریں مندیر ہینکنگ گارڈن اور بڑی نہریں شامل تھی جیادہ تر گولام ید بندی تھے اس سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ ان کے ساتھ ایمانوی ویوہرکیوں کیا جاتا تھا ان مزدوروں میں بیویلون اور اس کے پرانتوں کے کئی ناغرک بھی شامل تھے جنہیں اپرادوں یا عارتھک مشکلوں کے قارن گولام کے روح میں پیش دیا جاتا تھا یہ ہے ایک عام پرمپرا تھی جس میں لوگ اپنی پتنیوں یا بچوں کو کرز قانونی نینے یا ان احسانوں کے بدلے بندک بنا لیتے تھے جب وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا تو بندک بنے لوگوں کو گولاموں کی طرح بیش دیا جاتا تھا پراجین بیویلون میں گولاموں کی پرمپرائے قانون دوارہ نردارت تھی حالانکہ آج ہمیں وے اے سنگت پرتیت ہوں گی او دھارن کے لیے گولام کسی بھی طرح کی جائدات کا سوامی بن سکتا تھا وہ انیہ گولاموں کا سوامی بھی بن سکتا تھا جس پر اس کے مالک کا کوئی عدکار نہیں ہوتا تھے دھنی واد ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم ادھی ہ گیارہ بیویلون کا ایتیحاس ایتیحاس کے پنوں میں اور کوئی شہر بیویلون جتنا ویبوشالی نہیں ہے اس کا نام سنتے ہی ہمارے سامنے دولت اور ویبو کی تصویر کھنچ جاتی ہے یہاں سونے اور رتنوں کا بھرپور کھا جانا تھا سوہ بھاوی کہے کہ یہ سن کر ہم سوچیں گے کہ شاید یہ سمرد شہر کسی اوشن کٹی بندی بھومی پر ستیت ہوگا جہاں جنگلوں اور کھدانوں جیسے پرچور پراکرتک سنسادن ہوں گے پرنتو یہ سچ نہیں ہے دراصل یہ یوپریٹس ندی کے کنارے پر ستیت تھا یہ ایک سپاٹ اور سوشک گھاٹی میں ستیت تھا یہاں نے تو جنگل تھے نے ہی کھدانے یہاں تو امارت بنانے کے لیے پتھر تک نہیں تھے یہ پراکرتک ویپارک مارگ پر بھی ستیت نہیں تھا بارش اتنی کم ہوتی تھی کہ فصلے اگانا مہان لکشے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس بھویش شہر کے سبھی سنسادن منوشیوں دورہ وکسٹ کیے گئی تھے اس کی سمردی اس کے ناغرکوں کی محنت کا پرینام تھے بیویلون کے پاس صرف دو پراکرتک سنسادن تھے اور ور بھومی اور ندی کا پانی بیویلون کے انجینئروں نے انجینئرنگ کے ایک مہان یوزنہ بنا کر باندھوں اور بڑی نہروں کے دوارہ ندی کے پانی کی دشا بلد لی یہ نہریں سوشک گھاٹی میں دور تک گئی اور ارور بھومی کو جیون دائی پانی سے سنسد کیا یہ اتحاس میں انجینئرنگ کے سب سے پہلے کارناموں میں سے ایک تھا اس سنچائی تنتر کے پرنام سورو عبود پور اور جبردست فاصل پیدا ہونے لگی سو بھاگی سے بیویلون کے سمراتوں نے سامراج کے وستار اور یود کر کے لوٹ پارٹ کرنے میں زیادہ روچی نہیں لی حالانکہ یہاں کے ساسکوں نے کئی یود لڑے بیویلون کے اتکرشت ساسک اتحاس میں اپنی بدھی آرثک نیوجن اور نیائے کے لیے وکھیات ہیں بیویلون کا کوئی سمرات اتنا مہتو کنگشی نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا کو جیتنے کا خواب دیکھے شہر کی روح میں بیویلون کا آستی تو اب نہیں ہے جن مانوی شکتیوں نے ہزاروں سالوں تک شہر کو قائم رکھا تھا اور اس کا وکاس کیا تھا ان کے ہٹنے کے بعد شہر جلدی ہی ویران کھنڈر میں بدل گیا اس شہر کا ستان ایسیا میں سویز نہر کے چھت سو میل پورو میں اور پرسیا کھاڑی کے اتر میں ہے اس کا اکشانس لگوک تیس ڈگری ہے جو یوم ایریزونا کا اکشانس بھی ہے بیویلون کا موسم بھی اس امریکی شہر کی طرح ہی گرم اور سوکھا تھا یوکریٹس کی گھاٹی جو کبھی آباد اور سنچت تھی جہاں کبھی بھرپور فصل پیدا ہوتی تھی آج برباد اور ویران ہو چکی ہے ریتی لی ہوائی اتنی تیجی سے بہتی ہے کہ گھاس اور ریگستانی جھرمٹ بھی بہت کم دکھائی دیتے ہیں اپجاؤ کھیت وشال سہر اور سامان کے لمبے کاروا اب عتیت میں تفن ہو چکے ہیں اب یہاں پر صرف عربوں کے کچھ گمنتو دل ہی رہتے ہیں جو چھوٹے ریوڑوں کو پال کر اپنا جیون یاپن کرتے ہیں یہ ہیستی تھی لگ بگ دو ہزار سال سے ہے اس گھاٹی میں مٹی کی کچھ پہاڑیاں ہیں صدیوں سے یاتری انہیں پہاڑیاں ہی مانتے تھے آخر کار پرات تطو ویدوں کا دھیان انس کی اور ان پہاڑیوں پر کھدائی کا کام اس آسا سے شروع ہوا کہ شاید یہاں پر کچھ مل جائے کھدائی کرنے سے جلدی ہی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دراصل پہاڑیاں نہیں بلکہ پرات شہر تھے انہیں شہروں کے مکبرے بھی کہا جا سکتا ہے بیویلون بھی ان میں سے ایک تھا لگ بگ بھی سدیوں تک ہوا انہیں اس پر ریگستانی دھول ڈالی تھی یہ ملتے اینٹ کا بنا تھا پرنتو یہ مٹی میں مل چکا تھا بیویلون کا امیر شہر آج اس حال میں ہے یہ مٹی کے ڈھیر میں بدل چکا ہے جب تک اس کی سڑکوں مندیروں اور محلوں کے کھنڈروں پر سدیوں کی دھول نہیں اٹائی گئی تب تک کسی کو بھی اس کا نام معلوم نہیں تھا کئی ویگیانک مانتے ہیں کہ بیویلون اور اس گاٹی کے انیہ شہروں کی سبیتہ دنیا کی سب سے پرانی سبیتہ ہے جس کا نشجت لیک ملتا ہے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ سبیتہ لگ آٹھ ہزار سال پرانی ہو سکتی ہے اس تیتھی کے نردھارن کے پیچھے بھی ایک روچک تک ہے بیویلون کے اوشیشوں میں سوریہ گرہن کا ایک ورنن ملا آدونی کھگول ویدوں نے تتکال اس سمیہ کی گرنا کر لی جب اس طرح کا سوریہ گرہن بیویلون میں دکھا ہوگا اس طرح انہوں نے بیویلون کے کیلینڈر تتہ آدونی کیلینڈر میں ایک سمبند صافت کر لیا اس طرح سے اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آٹھ ہزار سال پہلے بیویلون میں رہنے والے سمیر واسی دیواروں سے گیرے شہروں میں رہتے تھے ہم صرف انمان ہی لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ان شہروں کا آستیتو کتنی صدیوں سے رہا ہوگا رکشہ کرنے والے دیواروں کے بھیتر رہنے والے یہ لوگ بربر نہیں تھے یہ سکھشد اور بدھیمان تھے لکھت ایتیاس کے انسار وے دنیا کے پہلے انجینئر پہلے خگول وید پہلے گنی تگیے پہلے فائننسر اور لیپی کا پریयوک کرنے والے لوگ تھے سنچائی تنتر کا اُلے پہلے ہی کیا جا چکا ہے جس نے شوشک گھاٹی کو کرسی کے سورگ میں بدل دیا تھا ان نہروں کے اوسیس اب بھی ملتے ہیں حالانکہ ان کا جیزہ تر حصہ مٹی سے بھرا ہے کچھ کا آکار تو اتنا بڑا ہے کہ اگر ان میں پانی نہیں ہو تو ایک درزن گھوڑے ایک ساتھ دوڑ سکتے ہیں آکار میں وے کولوروڈو اور یوٹا کی سب سے بڑی نہروں سے بھی زیادہ بڑے ہیں گھاٹی کی بھومی کو سنچت کرنے کے علاوہ بیویلون کے انجینئروں نے ایک اور بڑی یوزنہ پوری کی ایک ورہد ڈرینیج سسٹم دوارہ انہوں نے یوکریٹس اور ٹگریس ندیوں کے موہانوں کی دلدلی زمین کے ایک بڑے سب بیتات سکھر پر تھی ہیرو ڈوٹس اے سے اکلوتی باہری بکتی ہے جن کے دوارہ لکھا گیا بیویلون کا ورنن اپلا ہے انہوں نے شہر کا چتراتمک ورنن کیا ہے اور ناغریکوں کی ایسا من پرمپراؤں کا اُلیخ بھی کیا ہے انہوں نے یہاں کی بھومی کی اُلیخ نی اُبجاؤ کشمتہ کا اُلیخ کیا ہے اور اس کے دوارہ اُتپن گے ہوں تتھا جو کی پرچور پھسل کا بھی بیویلون کا ویبو دھونز پڑ چکا ہے پرنتو اس کا جیان اب بھی سرکشت ہے اس کے لیے ہم اس کے ریکار رکھنے کے طریقے کے بہاباری ہیں اس پراتین یونگ میں کاغذ کا آوشکار نہیں ہوا تھا اس کے بجائے وہ گلی مٹی پر لکھتے تھے پورا لکھ لینے کے بعد مٹی کو آگ میں پکایا جاتا تھا تاکہ بحث سخت ہو جائے آکار میں یہ مردہ پتر 6 8 8 ہنچ کے لگ بگ ہوتے تھے ان کی موٹائی 1 ہوتی تھی لکھنے میں ان مردہ پتروں کا اسی طرح سے پریوک کیا جاتا تھا جس طرح آج ہم کاغذ کا پریوک کرتے ہیں ان پر دنج کتھائیں کویتائیں اتحاس راجاجیہ دیش کے قانون جائداد کے دستاویت پرومیسری اور وکتیگت ماملوں کی جانکاری ملتی ہے ادھارن کے لیے ایک مردہ پتر میں ایک دکاندار کا ریکارڈ ملتا ہے اس میں یہ اُلے ہے کہ ایک نشجت تاریخ کو ایک گرہ ایک گائی لے کر آیا اور اس نے بدلے میں اس کے سات بورے گہوں لیے جن میں سے تین بیبیلون کا ایک الیک نئے آسچری شہر کے چاروں طرف کی وشال دیواریں تھی پراجین لوگ انہیں مصر کے پیرامیڈوں کی طرح ہی دنیا کے سات آسچری میں سے ایک مانتے تھے مہارانی سیمرے مکس کو شہر کی پہلی دیوار بنانے کا سرے دیا جاتا ہے آدھونی کے ورنن کے آدھار پر یہ انمان لگایا جاتا ہے کہ ان کی انچائی پچاس ساٹھ پوٹ کے بیچ ہوگی جس میں بہاری اور جلی ہوئی اینٹیں تھی اور پانی کی گہری کھندک بنا کر سرکشہ کا اتھرک پربند کیا گیا تھا باد والی مشہور دیواریں لگ بگ چھت سو اسوی پورو میں سمرات نابو پولینجر نے بنوانا شروع کی تھی اس نے اتنے بڑے پیمانے پر دیواروں کے پونر نرمان کی یوزنہ بنائی تھی کہ وہ اسے اپنے جیون کال میں پورا نہیں کروا پایا یہ کام اس کے پوتر نیبو شید نیجر نے پورا کیا جس کا نام بائیبل کے تھی یعنی کسی آدھونک آفیس کی پندرے منجلی عمارت برابر انچی ان کی کل لمبائی نو سے گیار میل کے بیش ہوگی دیواروں کا اوپری حصہ اتنا چوڑا تھا کہ چھے گوڑوں کا رت اس پر آسانی سے چل سکتا تھا اس ویرار تنتر کا بہت کم آوسیش کے دوسری جگہ پر عمارت بنا سکیں اس طرح یہ دیواریں اب پوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہیں بیوی لون کی دیواروں پر لگ بگ ہر ویجیتہ کی سینہ نے آکرمن کیا بہت سے رازاؤ انہیں بیوی لون کی گہرابندی کی پرنتو انہیں ہمیشہ ایسا پلتا ہی ہاتھ لگی اس سمیہ کی آکرمن کاری سینہ کو ہمیں کم نہیں آکنا چاہیے اتحاس کار بتاتے ہیں کہ ان میں عام طور پر دس آزار گھر سوار پچیس آزار رت پیدل سینکوں کی بارہ سو ریجیمیٹ ہوتی تھی جن میں سے ہر ریجیمیٹ میں ایک آزار سینک ہوتے تھے اکثر ید کے سامان اور راستے میں سینہ کے بھوزن کی ویوستہ کرنے میں دو تین سال کی تیاری کی ضرورت پڑتی تھی بیویلون کا شہر کسی آدھونک شہر کی طرح ویوستی تھا یہاں پر سڑکیں اور دکانیں تھی پھیری والے اپنا سامان ریایسی علاقوں میں بیچا کرتے تھے پوزاری بھوی وندروں میں پوزار چنا کرتے تھے شہر کے بھیتر شاہی محلوں کے لیے ایک آنترک پر کوٹا تھا جس کی دیواریں شہر کی دیواروں سے بھی اونچی ہوتی تھی بیویلون کے نباسی کلاوں میں نپون تھے ان میں ستھا پتے کلا چترکار بنائی سونے کا کام اور دھاتو کے ہتھیاروں تتھا کرشی اکرنوں کا نرمان پر مک تھے ان کے آبوشن نرماتوں کے بنائے ادکانس آبوشن کلاتم تھے آبوشنوں کے بہت سے نمونے بیویلون کے امیر ناغرکوں کی قبر میں سے ملے ہیں اور سنسار کے سیر سست سنگرالیوں میں دیکھنے کے لئے رکھے گئے ہے جب باقی کی دنیا پتھر کی نوک والی بھالیوں سے پیڑ کاٹ رہی تھی یا پتھر کی نوک والے بھالوں سے شکار کر رہی تھی تب بیویلون کے نواسی دھاتو کی کلہاڑیوں بھالوں اور تیروں کا پریوک اس کے علاوہ وہ پرومیسری نوٹ اور جائیدات کے لکھت ٹائلز کے بھی آوشکار رکھ تھے بیویلون میں شترو سینہ 540 عیسوی پورو تک کبھی پرویش نہیں کر پائی جب شترو سینہ انہیں نگر میں پرویش کیا تب بھی دیواروں کو نہیں جیت پائی بیویلون کے پتن بیویلون کے سمرات نیبو نیڈس کے سلاکاروں نے اسے سلا دی کہ وہے شہر کی گہرہ بندی ہونے کا انتظار نہیں کرے بلکہ شہر سے باہر نکل کر سائیرس کا مقابلہ کرے اس یود میں بیویلون کی سینہ پراجد ہو گئی اور شہر چوڑ کر بھاگ گئی اس کے دھیرے دھیرے کم ہو گئی جب تک کئی سدیوں میں یہ شہر پوری طرح ویران نہیں ہو گیا اسے ہوا اور طوفانوں کے لئے چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ ایک بار پھر اسے ریگستانی مٹی سے ڈھنک دیں جس سے یہ مونتہ بنا تھا بیویلون مٹی میں مل چکا ہے اب اس کا پنور تھان کبھی نہیں ہو سکتا پرنتو سب بیتا اس کی بہت رینی ہے سمیہ نے اس کے مندروں کی گرویلی دیواروں کو مٹی میں ملا دیا ہے پرنتو بیویلون کا گیان آج بھی قائم ہے دھنی بات ہندی اوڈیو بک ڈوٹ کوم